بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروئنگ انجینئنگ انفارمشنل پیٹ فارمس ہے تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے ڈیزائننگ سوٹوئیر کے حوالے سے جو انجینئنگ کے اندر روڈ وارک یا کنال وارک کے اندر جو ڈیزائننگ سوٹوئیر یوز ہوتے ہیں ہم آپ سے سیویل تھری ڈی تو تھاؤزینٹ ایٹین ہمیر پاس ہے اس کے اندر میرے پاس لاسٹ ٹیم پہ میں نے آپ کو ایک کمپلیٹ پروڈجیک کی ویڈیو بنا کے بتائی تھی جس کے اندر ہم نے اس کے پوائنٹس ارپورٹس کیے تھے اس کے اندر ہم نے اس کے پروفائل اس کے بعد اس کی سیملیز وغیرہ اس کے بعد سیکشنز اور ان کی کونٹیٹیز وغیرہ کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر اس سسٹرن کے اندر تو اسی سسلے کے اند دوسری ویڈیو میری ایگل پوائنٹ روڈ کلک کے اوپر رہا کہ یہ ہمارا سوٹ ویر یہ بھی ڈیزائنگ سوٹ ویر ہے اور یہ ہمارا سوٹ ویر آٹو کائٹ کے ورزن کے ساتھ چلتا ہے یہ میرے پاس ایگل پوائنٹ ٹو تھاؤزنڈ الیون دستیار ہوا ہوا یہ پیڈ ورزن ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گا آپ ادھر سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور چھوٹے سی فائل اوپن کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایگل پوائنٹ ٹو تھاؤزنڈ الیون میرے پاس ہے ہم نے یہ جو پورجیکٹ اپنا ادھر بنایا تھا سیور ٹری ڈی کے اندر اس کے پوائنٹس کو امپورٹس کیا تھا اس کی سرفس بنائی تھی ہم نے کنٹوورز کی الائنمنٹ اور اس کی ہارجنٹل الائنمنٹس وغیرہ کرز وغیرہ ہم نے لگائی تھی اس کے بعد اس کی پروفائلز کو ہم نے ڈرا کیا تھا اس کے بعد سیکشنز ہو جارا تو یہی کام ہم نے اب ایگل پوائنٹ سوٹ ویر کے اندر کرنا ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر کیسے اپنا پورجیکٹ کو بنا سکتے ہیں دونوں قسم کے سوٹ ویر آپ یوز کر سکتے ہیں ایزی سوٹ ویر ہیں بہت اچھے تو ان کو ان کے متعلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس ایگل پوائنٹ کے اندر شروع سے لے کے اند تک اسی پروف اسی پوائنٹس کے اوپر یہ جو پوائنٹس ہمارے ہیں ان سی پوائنٹس فائل کو میں امپورٹ کر کے اور ادھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس کے پورجیکٹ بنانے ہیں اسی کونٹیٹی کراس سیکشن پلان پروفائل آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو میرے ساتھ ہی رہیے گا میری ویڈیو کا اند تک دیکھئے گا بہت ہی یوزفل ویڈیو ہے اگر آپ بہتر سے بہتر کے تلاش میں ہوتے ہیں تو آپ کو کم از کم سارا سوٹ ویر کا نالج ہونا چاہیے تو اس کے تو آپ انسٹال کرنے کے بعد یہ وینڈو آپ کے پاس ایگل پوائنٹ کی ساری اوپن ہو جائے گی اس کے اندر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں فائل سسٹم ٹولز اس کے پورے ٹولز ہیں اور یہ سامنے آپ کے پاس اوپن کی وینڈو آئی گی ہے پورجیکٹ اینڈ ساب پورجیکٹس کی پوری ڈیٹیل اس میں آئے گی یہ در آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیو والا بٹن ادھر ہے کریٹ نیو پورجیکٹ ساب پورجیکٹ تو آپ نے ادھر create نیو پورجیکٹ کو پر کرنا ہے تو جیسے آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کا پاس پہرے نمبر کو پر پورجیکٹ تو آپ نے ادھر سب سے پہلے ادھر پورجیکٹ ڈسکرپشن کے اندر اپنے پورجیکٹ کا نام ہی دینا ہے کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں میں اپنا نام ادھر دے دیتا ہوں یوٹیوب ای پی کا نام دے دیتا ہوں اور سیکنڈ نمبر کو پورجیکٹ ڈرائنگ سے ایک فولڈر ہے آپ کو سامنے کسی جگہ پر آ جاتے ہیں ادھر آپ نے ایک فولڈر create کر دینا ہے یا cd اپنی جس جہے میں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر آپ اپنے جو آپ کا پورجیکٹ ہے اس کا نام آپ نہ دے کے اور پورجیکٹ کو بنا دینا ہے میرا یوٹیوب کہ اگر یہ پورجیکٹ ہے یوٹیوب ای پی کا پورجیکٹ ہے میرا تو میں اس کا نام دے دیتا ہوں یوٹیوب ای پی آپ کبھی جو پورجیکٹ کا نام ہوگا اس کو دے دینا ہے اس کو کلک کرنا ہے اور ادھر فائل نیم کے آگے آ کے آپ نے ادھر کسی بھی نام کی آپ نے ڈرائنگ بنا دینی ہے جو کہ آپ کی مین ڈرائنگ ہوئی گی تو آپ نے ادھر آگے میں نے آنا ادھر اور مین ڈی آر اے ڈو آئی آئی آئن جی ڈرائنگ کا نام سے میں ایک ادھر اے ڈرائنگ کروں گا ڈال ڈی ڈو ڈی ڈی لگا دوں گا ساتھ اس کے تو آپ نے ادھر اپنا جو بھی ادھر نام لکھنا ہے نام اپنے پوجیکٹ کے حوالے سے جو بھی مین ڈرائنگ ہوئی اس کا نام لکھنے کے بعد آپ نے ڈاٹ ڈی ڈو ڈی لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے اوپن کر دینا ہے اوپن کریں گے تو یہ ڈرائنگ ادھر آپ کی اس فولڈر کے اندر آٹومیٹکلی کریئٹ ہو جائے گی اور ادھر وہ ڈرائنگ بھی آپ کی سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہے پروٹو ٹائپ سیٹنگ ہے آپ کی کیا آپ کس سیٹنگ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں فیٹس کے اندر ہے میٹرز کے اندر ہے آرکیٹیکٹ فیٹس ہیں اور پوائنٹ آرکیٹیکٹ ڈی فالڈ ہے تو ہم ادھر سے آپ میٹرز کے اندر کام کریں گے آپ کا جو بھی یونٹ ہوئے گا وہ آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے سب سے پہلے تو ادھر سے میں میٹر کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ڈرائنگز ہیں ہماری اس کی لوکیشن یہ پوچھ رہا ہے اس کی لوکیشن وہی آئے گی جو پر آپ نے دیا ہوا نیچے آٹومیٹیکلی ادھر سیلیکٹ ہو جائے گی ایڈوانس کے اندر بھی آکے آپ ڈیٹا فائل لوکیشن کی چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں اگر ڈی فالڈ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈی فالڈ ہی رہنے دیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے آکے اس کو فنش کر دینا ہے فنش کریں گے تو آپ دیکھیں گا ہمارا پورجیکٹ ادھر لانچ ہو گیا ہے ایک جنرل پورجیکٹ ہمارا ادھر بن جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے نیو کے اوپر دوبارہ آ جانا ہے آئیں گے تو ادھر آپ دیکھیں گے پہلے ہمارے پاس ای پی پورجیکٹ آ رہا تھا ابھی اس کے اندر مختلف نیچے اس کے سب پورجیکٹس ہیں یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایڈیشنل رائنگز روڈ کلک سب پورجیکٹ ہے آپ کا اسی طرح سٹرم وارٹر سٹرم سرویس ہے سٹیشنری سیور ہے اور وارٹر سرفیز ہے یہ اس کے سارے سب پورجیکٹس وغیرہ ہیں تو آپ نے اس میں سے جو بھی کام کرنا ہوئے گا وہ سیلیکٹ پیار لیجئے ہم نے ادھر روڈ کلپ کو پر کام کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے روڈ کلپ کو سیلیکٹ کرنا ہے ادھر سے نیکسٹ کر دینا نیکسٹ کرنے کے بعد ادھر آ جائے گا ڈسکرپشن تو ہمارا ہم نے جو پہلے بنایا تھا یہ ہمارا پاس تھا یوٹیوب ای پی مین پورجیکٹ کا نام تھا ہمارا اور ادھر ہمارے پاس ہم اس کا نام دے دیں گا اگر سپوز ہمارے پاس ادھر مین روڈ جا رہی ہے ایک ہمارے اس مین روڈ کا جو نام ہے وہ آپ نام ادھر انٹر کر دیں ادھر سے اور اسی طرح نیچے آپ کا اس کا پوچھ رہا ہے اس کا آ یونٹس وغیرہ کا تو آپ نے دس اس کو میٹرکی رہنے دینا ہے جس رہنگ اوپر آپ نے کام کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے اور اس اس کو کلک کر کے فنش کر دینا فنش کریں گے تو آپ دیکھیں گے مدپس ادھر روڈ کلک کا ایک پورجیکٹ لانچ ہو گیا تو ایگل پوائنٹ کے اندر جو بھی ڈیزائن ہم بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے ادھر سے روڈ کلک کا پورجیکٹ لانچ کرنا ہے اسی طرح یہ مدپس ون پورجیکٹ آ گیا ہے ادھر آپ پورجیکٹ کو مزیدی بنا سکتے ہیں آپ روڈ کلک کے اوپر نیکس جاتے ہیں تو آپ ادھر سے ایکسس ہے روڈ کے نام سے اگر ہمارے پاس روڈ جا رہا ہے تو اس کے نام سے بھی آپ نے ادھر پر origeck بنا دینا ہے جو اس کی ڈرائنگ جو چیز ہوئیں گی وہ اس کے اندر آئے گا اسی طریقے سے آپ نے در نیکسٹ کر دینا ہے ادھر اپر آپ کے پاس ادھر کوئی ریمپ ہے ریمپ ون جا رہا ہے آپ کے پاس کوئی ریمز جا رہے ہیں کوئی لوبز وغیرہ جا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کے پورجیکٹ کو ادھر بنا دینے جتنی بھی آپ کے پورجیکٹ آئیں گے سارے کے سارے ادھر بنتے جائیں گے اس کو آپ نے اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کے ایکسس ہیں روڈز ہیں جو بھی لوپس ہیں آپ سب کے ادھر ایل 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 ایدہ آپ نے اس کے پورجیکٹ بنا دینے جس طرح یہ میں بناتا جا رہا ہوں تو ادھر یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ بنا سکتے ہیں لوپ ون فنیش کر دیں اس کے بعد اسی طریقے سے لوپ ٹو میں ادھر بنا دیتا ہوں یہ جو جو سی ڈرائنگز آپ کا پاس آئی ہی ہیں ان کے جو جو اس سے بھی نام ہوئے گے پور روڈز کے وہ آپ نے نام ادھر دیتے جاننا ہے اور ان کے پورجیکٹس کو بنا دینا ہے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چھے پورجیکٹس سب پورجیکٹس اس کے کریٹ کار دیں جس میں مین روڈ ہے ایکسس روڈ ہے ریپ وان ریپ ٹو لو وان لوپ ٹو دو یہ ان کے اوپر ہم اپنا ڈیزائن بنائیں گے اس کا پلان پروفیل بنائیں گے ان کے کلاس سیکشن کو بنائیں گے کلاس سیکشن کا ڈیٹا ایمپورٹ کرنا کا طریقہ میں بتاؤں گا کہ آپ اپنی کنٹور سرفیس کی اوپر جب ان کے اوپر کلاس سیکشن بنا دیتے ہیں جو ڈیٹا آتا ہے اس ڈیٹے کو ہم نے ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے ڈسٹنس کو اس کو آپ ایکسپورٹ کر کے اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں اور اس کو لیول بک کے اوپر ایڈ کر کے اپنے پورجیکٹ کی ہارڈ ریکارڈ اس کا رکھ سکتے ہیں یہ اسی سسلے میں اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوئیں گے وہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو مین پورجیکٹ ہم نے لانچ کرتے ہیں تو اوکے کرنے کے بعد یہ تھوڑے ٹائم لگایا گا ادھر سے آپ کا آٹوکائٹ کو لانچ ہونے میں یعنی کہ ایک سے دو چار سیکنڈ لگ جائیں گے تو آپ نے آٹوکائٹ کو ادھر لانچ ہونے دینا ہے لانچ ہونے کے بعد اس کے اوپر ہم کام کریں گے اپنا تو یہ اسی طریقے سے آپ نے ایگل پوائنٹ کے اوپر ورکنگ کرنی ہے تو یہ بہت ایک یوسفل سوٹ ویر ہے اور یہ ڈیزائننگ کا سوٹ ویر ہے اور یہ ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ اگر ہم کانٹریکٹر شپ کے اندر جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں میکسیمم ہمارے جو دوسیاں آ رہے ہیں سارے ڈیزائنر کے اندر نہیں ہوتے سارے ہم کانٹریکٹر کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چیزوں کی ڈیٹے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم اپس ادھر مین پورجیکٹ ہے اس کا اور یہ ہم نے روڈ کل کا ادھر پورجیکٹ بنایا تو ادھر فائل کو پر آپ آ جائے تو یہ آپ کو پاس اس کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی فائل اس کی یہ نیو اوپن پروپرٹیز وغیرہ اس کی ہیں اس کے بعد سسٹم ہے اس میں یونٹ اگر آپ ادھر سے بھی چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر سکتے ہیں یہ یہ کٹیگری اس کے اوپر یہ ڈیفال ڈگری وغیرہ یہ آپ اس کو اسی طریقے سے رہنے دیں انپورٹ ہے ڈگری منٹ سیکنڈ ڈگری منٹ سیکنڈ ڈگری منٹ سیکنڈ اسی طریقے سے آپ فارمیٹس کو پر آ جاتے ہیں یہ ہارزنٹل ڈائریکشن ادھر آ رہی ہے ہمارے پاس سیکنڈ نمبروں میں نوڈز ہیں اور تھرڈ نمبر کو پر اسٹیشننگ ہے آپ ادھر سے اسٹیشننگ کو سلیک کر لیں اور ادھر سے آپ جو بھی آپ اسٹیشن کا فارمیٹ رکھنا چاہتے ہیں زیرو پلس زیرو زیرو کے ساب سے تو وہ آپ ادھر سے چوز کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں ادھر زیرو پلس زیرو پوائنٹ زیرو میٹرز کے اندر یوز ہوتا ہے یہ سیلیکٹ آر ایڈی ہوا ہوا ہے ادھر سو آپ اس کو اوکے کر دیں اسی طرح سسٹم کے اندر آ جائے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈیسی میل پیلسز آپ کتنے رکھنا چاہتے ہیں سارے ادھر سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اسی طرح سسٹم کے اندر بات کریں گے اگر آپ کا میرا اس ویڈیو کے اوپر اگر اگر آپ کا اچھا آئے گا تو میں آپ کو ان کے اوپر جو ان کی پوڑکس ہیں ساری اس کو پر بھی میں آپ کو الہدہ الہدہ ویڈیو بنا دوں گا بہت یوسفل سوٹ ویر ہے بہت اچھا سوٹ ویر ہے اس کو پر بھی میں بنا دوں گا تو یہ اس طریقے سے نیکس چاہتے ہیں تو یہ اس کے اپنے میکسیمم اس کے کچھ سیٹنگز ہو غیرہ ہیں اس کی ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹولز کے اندر آپ آ جائے تو یہ لیئرز گروپس ہو غیرہ ہیں اگر آپ اپنے کوئی گروپس ہو غیرہ بنانا چاہتے ہیں ادھر بنا دیں نہیں تو اس نے اپنے ڈیفالٹ جو گروپ ہوتے ہیں اس کے ساپ سے اس نے کام کر لینا ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ نمبر کو اوپر ملٹیپلائیڈ لیئر گروپ ہے ایسی طریقے سے یہ لیئر کی کمارڈز ہو گیا ہیں ساری اور یہ آخر میں جو سب سے جو یہ اہم جزد اس کے اندر وہ پلات سکیل ہے آپ جس طرح سیول ٹری ڈی اندر جاتے ہیں سب سے پہلے پلات اسکیل کو آپ سیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ نے اسکیل کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایدھر آپ دیکھ سکتے ہیں ون ہرزنٹل is equal to five ھینڈڈ ایم 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 ای اور ون وٹیکل is equal to fifty ایم 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 آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو change کر سکتے ہیں one horizontal one into thousand کا scale رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے vertical کا one thousand one hundred کا آپ scale ادھر رکھ سکتے ہیں default بھی رہنے دیتے ہیں تو اس میں کوئی issue نہیں ہے آپ کے rank جسے scale کے اوپر آپ بنانا چاہتے ہیں وہ rank آپ کی اسی scale کے ساتھ سے بن جائیں گے تو اگر آپ اس کا scale جو بھی تر آپ change کرنا چاہیں گے رکھنا چاہیں گے تو آپ ادھر سے اس کو رکھ سکتے ہیں رکھنے کے بعد آپ اس کو اوپن کر دیں اس کے بعد اسی طریقے سے یہ اس کے روٹیٹ ویو ڈاپشن ہیں capture scenes ہیں وغیرہ ہیں اور یہ آپ کی مختلف چیزیں ہیں تو اس کے بعد یہ آپ کی production آ جاتی ہے base plan کو گو یہ اس کے سارے اس کے اپنے projection سارے یہ مختلف جگہ کو اوپر مختلف چیزوں use کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہ ان کے اوپر میں آپ کو اگر آپ کا رسماس اچھا آتا ہے تو میں آپ کو ان کے اوپر بھی ویڈیوز زملائے کو بتاؤں گا یہ بہت ہی useful production کی ایگل پوائنٹس والوں کی تو آپ نے اسی طریقے سے یہ اس کی ایک basic settings ہے تو اس کے اندر آپ آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس کو install کرنا ہے تو یہ میرے پاس 2011 version ہوئے گا اور یہ آپ کا AutoCAD 2012 تک یہ use ہو سکتا ہے تو یہ آپ اس کو download کر لیں google کر لیں دیکھ لیں یہ آپ کو trial version ہے ادھر مل جائے گا اس کا آئے ہم شروع کرتے ہیں اپنے project کو کہ ہم نے اس project کو کیسا install کرنا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ پر protocol کا project ہے اس کے اندر alignment cross section profile typical sections process اور output والے اس میں tab بنے میں اور اس کے اندر مختلف اس کے tools وغیرہ ہیں سارے تو یہ اس کو ہم سب کو use کریں گے step by step سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر اپنے points کو imports کرنا ہے تو points کو imports کرنے کے لیے ہم وہی file کو points کی import کریں گے جو کہ ہم نے civil 3D کے اندر کی تھی تو یہ تاکہ آپ کو دولہ طریقے کے ساتھ سمجھ آئے جائے تو اس کو میں ادھر سے minimize کر دیتا ہوں تو products میں آپ نے آ جانا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے surface modeling والے کو option کو choose کر لینا سب سے پہلے surface modeling یا آپ کو ادھر products کے اوپر آپ آئیں گے تو ادھر سے surface modeling آپ کو مل جائے گا اور دوسرے number کے اوپر یا آپ کو ادھر main tab بھی اس کی ادھر مل جائے گی تو آپ ادھر سے کلک کر دیں یا products کے اوپر construction triangulate edit model contour اور output والے option ہے prepare کے اندر یہ سارے اس کے option ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے prepare میں آنا ہے اور manage surface model اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو ادھر surface کا سب سے پہلے آپ نے نام enter کرنا ہے کوئی بھی جو بھی آپ چیز بنائیں گے تو ادھر سے آپ نے اس کا نام enter کر دینا ہے تو میں ادھر سے اس کا نام enter کر دیتا ہوں project surface آپ اپنا کوئی بھی نام ادھر انٹر کر سکتے ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں minimum value elevation یہ default ہے ادھر آپ اس کو رہنے دیں اور ادھر آپ نے اس کو check in کر دینا ہے maximum length of triangle side hundred ہے اس کو رہنے دینا ہے اس کے بعد point tolerance وغیرہ ساری آپ کی your craft break lens کے ادھر مختلف option ہے یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی setting وغیرہ کیسے کرنی ہے تو اس کے بعد second number column پر آپ آ جائیں گے ادھر intermediate interval ہے ادھر one select ہوا ہے آپ اس کو تھوڑا کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کم کر سکتے ہیں نیچے والا index interval آپ کا automatically select ہو جائے گا اسی طرح یہ smooth factor ہیں یہ اس کی lines کے حساب سے یہ دونے چیزیں ہوئیں گی اس میں تو اس کو آپ zero رہنے دیں اسی طرح elevation table ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ اس کی x اور y interval آ جائے گا اور اسی طرح rectangular grid کبھی آپ کا ادھر line x اور y lines کے ادھر آ جائیں گی تو آپ نے ان کو default ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو apply کر کے ok کر دینا تو یہ آپ کی ادھر surface create ہوگی یہ نام آگیا ہے اس کو آپ نے دیسے close کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دیسے prepare والے column کو دوبارہ کلک کرنا ہے اور ادھر سے import ascii files ان کو آپ نے ادھر سے import کرانا ہے اپنے points file کو جو آپ پڑی ہوئی تھی تو ادھر سے آپ کو پاس دو option آ رہے ہیں points اور break lines تو آپ نے ادھر سے points واری file کو select کر لینا ہے تو یہ import ascii points کی ایک table آپ کو پاس open ہو جائے گا جس کے اندر یا آپ کو ادھر پہلے number کے اوپر point number nursing elevation description ہے دوسرے number کے اوپر آپ کے پاس xyz ہے تو آپ نے ادھر سے جو سے بھی آپ نے file ہے ادھر سے آپ نے choose کرنی ہے وہ آپ کی file اسی shape میں ہونی چاہیے nursing elevation description کے اندر ادھر سے آپ اس کی layers وغیرہ کی setting وغیرہ ادھر سے cut change کر سکتے ہیں اس کے colors وغیرہ کو points کے colors کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے select file کو click کرنا ہے اور اپنے folder کو اوپر آ جائے جہاں ہے جہاں آپ نے اپنا points رکھے ہوئے تھے دیکھ سکتے ہیں یہ میری p&z survey data file ہے جو کہ ہم نے civil 3d کے اندر بنائی تھی تو یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ file میں نے ادھر سے open کی ہے تو یہ point number ہے آگے اس کا nothing ہے اس کے بعد اس کی listing ہے اور اس کے بعد اس کا یہ elevation ہے اور آگے اس کے descriptions وغیرہ سارے ہیں تو آپ نے اس کسی قسم کی file آپ کی بنی ہوتی ہے بنا نہیں بنی ہوئی تو میرے اس program کے اندر مختلف میں نے format آپ کو بتائیں کہ آپ نے یہ files کو کیسے بنانا ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے tot station کی file کو آپ نے کیسے اس کو اس کے format کے اندر لے کر آنا ہوتا ہے اگر وہ الاز ہے تو آپ نے ادھر سے اس file کو select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے open کر دینا ہے آپ open کریں گے تو یہ نیچے آپ کو پاس selected file آ جائے گا جس کا پوائنٹ نمبر نارتنگ اسٹنگ الیویشن ڈسکرپشن آ رہے ہیں اور نیچے اس کا format پورا آ رہا ہے سارا تو یہ آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو apply کر دینا apply کریں گے تو تھوڑی در بعد یہ آپ کا process کر دے گا اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے ختم کر دینا اور زوم extend کر دینا تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس کے complete points جو تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی دفعہ اس نے ادھر سے import کر رہی ہیں تو یہ ہم جو points import کر رہے ہیں یہ ہم اپنی surface بنانے کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ نے اس کے points edit وغیرہ کرنے تو اس کے اوپر یہ base plan میں اس میں option آتے ہیں سارے اس کے imports points کے اوپر تو یہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو کا اندر اس کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو اس کی setting وغیرہ points وغیرہ topography آپ نے کیسے کرنا ہے تو آپ نے ابھی ہم نے اس کے پر contour کے services بنانی ہے تو یہ میں نے اس کے point اس کے import کر لیے ہیں کلٹور کے لیے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اگر کوئی boundary وغیرہ لگانا چاہتے ہیں اس کو select کرنا چاہتے ہیں تو boundary لگا دے ہیں journal کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کسی کو option کو سب کو چھوڑ دیں اور batch operation میں آ جائے سب سے نیچے یہ آپ کو option نظر آ رہا ہے batch operation کا آپ اس کو select کر لیں تو یہ آپ کے پاس batch operation کے window open ہو جائے گی my project surface جو ہم نے نام بنایا تھا وہ ادھر وہ نام آ جائے گا اس کا اس کے بعد surface model ہے آپ اس کو check in کریں گے یہ create والے option کو یہ آپ کے سامنے ادھر مختلف option دے دائے گا surface model کو آپ ادھر سے رہنے دیں surface model from contour ہے اور surface model اس پر data تو آپ نے ادھر سے surface model کو رہنے دینا ہے اس کے بعد second number کے اوپر contour کے اوپر آ جائنا ہے ادھر سے اوپر یہ parameters آپ کے پاس ہیں ادھر سے آپ display model وغیرہ کو select کر سکتے ہیں اور point کو دوبارہ file لینا چاہتے ہیں تو ادھر سے direct file کو بھی لے سکتا ہے چونکہ ہم point کو ادھر سے import کر چکے ہیں تو ہم نے display model لینا ہے تو اس کو ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کی triangles اس کے بیچ میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ادھر سے check in کر لیں اور second setting والے option میں چلے جائے تو یہ وہی model ہمارے پاس open ہو جائے گی windows کی جو کہ ہم اس کی پہلے setting کر چکے ہیں تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے okay کر دینا ہے triangle لگانا چاہتے ہیں تو اس کو check in کر دیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے okay کر لینا ہے اور contour والے column کو بھی آپ نے اسے check in کرنا ہے intermediate اور index اس کے اندر select ہوا ہوا ہے آپ نے اس کو ہی رہنے دینا ہے اس کے اندر اس کے بعد اگر آپ grade وغیرہ لگانا چاہتے ہیں میں لگا کے دکھا دیتا ہوں ویسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ اس کو بھی لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں اس سے پہلے contour کے parameters میں بھی آپ جا کے اس کی settings وغیرہ کر سکتے ہیں use اگر آپ use screen display کرنا ہے تو آپ اس کو check in کر لیں define boundary ادھر آپ کو اپنی boundary create کرنا چاہتے ہیں درمیان میں کسی جگہ کے اوپر آپ سب کے اوپر نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس کی boundary کو بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد setting میں آکے اور آپ نے contour کی setting جو ہم نے پہلے کر لی تھی وہ یہ ادھر آپ کے سامنے ادھر open ہو جائے گا تو آپ نے اس طرح اس کو بنانا رہنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے just اس کو ادھر سے okay کرنا ہے یہ آپ نے ادھر سے یہ ابھی میں نے تینوں options select کر دیں ہیں اس میں grade کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو لگا کے بتاتا ہوں ادھر سے grade میں بھی آپ parameter میں جا کے اس کیلیویشن table بغیرہ بھی جو لگانا چاہتے ہیں وہ بھی ادھر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو okay کر دینا okay کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا سامنے select objects آ رہا ہے تو آپ نے یہ پورے جتنی بھی آپ کے پاس points ہوئیں گے اس کو آپ نے select کر لینا select کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں گے یہ تھوڑا سا ٹیم لگایا گا آپ کے سامنے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ہمارے پاس ادھر اس کے rectangular پہلے اس نے triangle بنائی ہے اس کے بعد اس کے contour بنا دی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کا table بھی اس نے ادھر بنا دیا تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر اس کی تین جرنیٹ ہوگی یہ ساری یہ ہمارے پاس جو اس کی تین جس کو آپ کہتے ہیں design کی language میں تین جرنیٹ ہم انہیں ادھر بنا دی ہے اس کے اندھر contours بھی ہمارے پاس اور اس کی ادھر یہ triangle وغیرہ بھی آ رہے ہیں تو یہ آپ اس کو select کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی ساری ادھر layers آ جائیں گے آپ کو off کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو off کر دیں تو یہ آپ کے سامنے contour کی ادھر surface وغیرہ آ جائے گے جو distance ہم نے دیئے تھے ادھر سے آپ اس کو اسی طریقے سے آپ اس کو erase کرنا چاہتے ہیں اس کو تو دوبارہ آپ ادھر سے اس کو erase کر دیں اور ادھر سے okay کر دیں اور ان کو check off کر دیں دونوں کو ادھر سے ہم نے erase والی کی ہے تو ادھر سے آپ اس کو جب okay کریں گے تو یہ آپ کا تھوڑا سا time لگائے گا اور ادھر سے اس object کو آپ کا erase کر دے گا سارے objects جو آپ نے بنائے آپ اس کو دوبارہ redraw کرنا چاہتے ہیں تو redraw بھی کر سکتے ہیں آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر drawing object two two zero six ہمارے پاس ادھر ہنڈر پرسنٹ ہوگی یہ اپنے points کے ساپ سے یہ تھوڑا سی working کرے گا ہمارے پاس تو آپ نے اس کا wait کرنا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ادھر جو ہم نے surface وگر ابنائی تھی ساری ادھر سے erase ہوگی یہ parameter میں آئیں گے تو یہ erase existing core for this surface تو آپ اس کو ادھر سے ختم کر دیں دوبارہ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں define boundary تو define boundary کو ہم نے بنانا ہے ہم suppose کہتے ہیں کہ یہ portion کے اوپر ہم نے صرف اپنی surface بنانی ہے تو آپ ادھر سے ایک rectangular یا پولی لینے کی command لے لیں اور ادھر سے کوئی object آپ اپنا select کر لیں تو اس کو پر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اپنی contour کو تو آپ نے ادھر سے parameter کے اندر آنا ہے اور ادھر سے اپنا user define boundary کو آپ نے ادھر select کر کے ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد اس کو ادھر سے نیچے سے آپ دوبارہ ok کریں تو ابھی آپ دیکھیں گے select boundary کا واپشن آرہا ہے آپ ادھر سے boundary کو select کر دیں تو ادھر وہ صرف آپ کو ادھر درمیان میں ہی آپ کے contours وغیرہ لگا کے دے گا اور باقی portion کو ادھر سے ختم کر دے گا اسی طریقے سے آپ اس کو دوبارہ سب کو ہم بنانا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ نے ادھر last والے output والے option کو پر آ جانا ہے ادھر سے یہ erase existing objects کو آپ ادھر اس کی مطلب سے بھی اس کو erase کر سکتے ہیں ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے columns چیک ہوئے ہیں سارے تو آپ ادھر سے جو جو سے بھی columns کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں سارے columns کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے آپ نے apply کر دینا ہے آپ apply کریں گا تو یہ تھوڑی سی working اپنی اسی طریقے سے جس طرح آپ پہلے اس نے working کی ہے تو یہ آپ کے سامنے نیچے یہ آ رہا ہے پورا کو پورا تو یہ ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارا ہمارا جو contour جو surface وغیرہ لگی تھی وہ سارے ادھر سے ختم ہو گئی ہیں تو آپ اس کو اسی طریقے سے کوئی area define کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی اپنی آپ اس کو surface کو بنا سکتے ہیں contours وغیرہ کو بنا سکتے ہیں تو ابھی آپ batch operation میں میں دوبارہ آ جاتا ہوں ادھر سے اور ادھر سے surface model اور ادھر سے میں نے اس کو define boundary کو ختم کر دینا use screen display جو میں پاس screen display اس کے پر میں لگانا چاہتا ہوں اور setting وغیرہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ ایک دفعہ لگا کے دیکھ لیں اگر lines آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ اس کا distance اور کم کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ open کر دیں اس کے بعد یہ rectangular grade کی ضرورت نہیں پڑتی اگر یہ آپ اپنا waterfall کے سامسوں کو کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ادھر rectangular grade کو لگائیں گے اس کے بعد اوکے کر دیں اور ادھر سے آپ already surface from یہ آپ سے پوچھے گا تو یہ آپ اس کو کہہ دیں کہ yes yes کہنے کے بعد آپ نے اس کی دوبارہ تنج surface کو select کرنے کے بعد right click کر دیں یہ ادھر سے آپ کو دوبارہ اس کے اوپر پورا کا پورا یہ بنا دے گا contours وغیرہ اس کے draw ہو جائیں گے سارے کے سارے اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے tin surface ادھر سے off کی ہوئی ہے آپ اس کو آن کریں گے تو یہ آپ کی tin surface بھی ادھر آ جائے گی اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے contours وغیرہ ادھر سے draw ہو گئے ہیں اس کے اوپر آپ setting کے اوپر آ کے اور آپ اس کا smooth factor وغیرہ ادھر سے change کر سکتے ہیں lines وغیرہ کوئی جس طرح یہ آپ کی corners کی لائنز جا رہی ہیں یعنی کہ smooth factor اور poly line factor کو آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو close کر دینا سب کا اور اس کے بعد اگر آپ ان کے بیچ میں elevations کو اپنے لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ادھر سے contour کے اندر آ جائے make یہ annotate والا نیچے آپ کو option نظر آ رہا ہے اس کے اندر سب سے نیچے contour والا option کے اوپر آئیں گے تو نیچے آپ کو annotate والا option نظر آئے گا اس کے اندر آپ کا پاس intermediate یہ yellow color کی جو line ہے index آپ کا red color کی line ہے اور اگر آپ خود لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس point کو بھی pick کر سکتے ہیں جہاں در آپ click کریں گے تو وہ آپ کا ہوتا جائے گیا یعنی کہ تو یہ اسی طریقے سے آپ intermediate index کو آپ ادھر select کر لیں ادھر آپ کے پاس crossing آ رہا ہے تو crossing کو اوپر اگر آپ ابھی میں لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ اس کو apply کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو ان سے بھی point آپ start point سے لے کے اور end point ہے کہ جو بھی point آپ ادھر سے select کرتے ہیں select کرنے کے بعد کریں گے تو یہ آپ کا اس points کے اندر آپ کو اس کے elevations لگا دے گا ان کی اوپر تو اسی طریقے سے crossing کے اوپر اگر آپ سارا لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر interval کے اوپر آ جائیں ادھر interval ٹین ایم ایم کا آ رہا ہے یا ٹین میٹر کا آ رہا ہے آپ اس کا interval بڑھا سکتے ہیں ہنڈیڈ میٹر کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کو apply کریں گے تو یہ ابھی آپ سے پوچھے گا select objects تو ابھی آپ نے پورے اپنے جو project ہوئے گا اس کو آپ select کر کے right click کر دیں یہ تھوڑا سا time لگائے گا تو یہ آپ کے سامنے ادھر ساری working آپ کو پاس سارے elevations اس کے مختلف distance کو پر آپ کو ادھر لگا دے گا اور اگر آپ نے یہ elevations وغیرہ ادھر سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے بھی آپ کو پاس option آ رہی ہے یا آپ کے پاس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ نے output کے اندر آنا ہے اور existing objects کو آپ نے ادھر select کر لینا ہے ادھر سے contour annotation elevation levels وغیرہ break lines وغیرہ کو آپ نے در سے select کر کے apply کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے وہ جتنا بھی آپ نے elevations وغیرہ لگائے ہوں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ آ کے ادھر سے دوبارہ اپنی settings وغیرہ کر سکتے ہیں اپنا distance وغیرہ change کر سکتے ہیں اس کے بعد annotation setting ہے اگر نیچے آپ کو پاس option نظر آ رہا ہے آپ اس کو ادھر سے click کر دیں یہ break lines contour and annotation around annotation کے آپ کو پاس check in ہوگا ہوگا آپ اس کو check off کر دیں اس کا تاکہ ہمیں continue lens چاہیے ہمیں اس کے اندر نہیں چاہیے اس کے بعد اسی طریقے سے یہ آپ کا annotation location ہے middle آپ middle میں رکھنا چاہتے ہیں اباب رکھنا چاہتے ہیں اور text height کو اگر آپ ادھر سے کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے کم کر سکتے ہیں middle میں رکھنا چاہتے ہیں middle میں رکھ سکتے ہیں تو آپ ادھر سے اوپر select کریں گے تو ادھر سے جو بھی آپ نے value دینی ہے اور value دینے کے بعد دوبارہ اس کو middle کے اندر لیا ہے اور اس کو select کر دیں اس کے بعد آپ okay کر دیں ادھر سے ہمارے پاس interval ہم نے one fifty کا کر دیا ہے ادھر سے آپ اس کو apply کر دیں اور اپنے پورے project کو آپ ادھر سے select کر کے right click کر دیں آپ right click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے elevations وغیرہ سارے لگا دے گا اس کے text وغیرہ آپ اور چھوٹا کرنا چاہتے ہیں اپنی setting کے حساب سے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے contour وغیرہ اپنے لگا دینے ہیں اس کا interval select کر لینا ہے annotation setting کے اندر جا کے middle above just text height وغیرہ آپ اس کی change کر سکتے ہیں just direction وغیرہ change کر سکتے ہیں just place sample آپ لگانا چاہتے ہیں circle eelsp تو وہ بھی آپ کے آ سکتے ہیں rectangular بھی آپ کا elevation کے درمیان میں آ سکتا ہے تو آپ کو اس بھی لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اس کو لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ نے elevations کو رہنے دینا ہے تو آپ ایسے ہی اس کو رہ سکتے ہیں اس کے بعد output میں آنے کے بعد آپ نے erase کے پر آ جانا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا distance ادھر زیادہ یا کم آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ساری چیزوں کے ادھر سے چیک لگا دیں سب کا اور ادھر سے آپ apply کر دیں تو یہ سارا کے سارا آپ کے پاس ادھر سے ختم ہو جائے گا تو یہ آپ ختم ہونا کے بعد آپ دوبارہ اس کو apply کر سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں تو یہ contour کی ہماری surface ادھر ہم نے اپنی بنا دی ہے surface model کے اندر اس کے باقی جو ہیں وہ میں پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں ایک میری start والے چینل جو میں نے start کیا تھا تو اس ٹھم میں نے بنائی تھی آپ ادھر سے جا کے اس کی detail contours کے اوپر detail ویڈیو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں آگے بھی آپ کو بنا دوں گا اس کے اوپر تو آپ نے ادھر سے اس کو cross کر دینا ہے ختم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ ادھر سے road calc والا جو main road کا project تھا اس کو آپ نے ادھر سے دوبارہ open کر لینا ہے تو یہ آپ open کریں گے تو اس کے بعد ابھی ہم نے جو کام کرنا ہے اس کو پر سب سے پہلے ہم اپنی ادھر سے alignment لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر profile اور اس کے cross section اور typical sections کو بنائیں گے تو ادھر سے میں آتا ہوں اور ادھر سے میں ان کے layers کو جو میرے پاس ضرورت نہیں ہے فیلال اس کی میں ادھر سے اس کی layers کو میں ادھر سے off کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے میرے پاس جسٹ ادھر سے points کو لائے رہا ساتھ اس کے imports ہوئے ہیں surface ہم نے بنا لی آگے سے اس کے بعد آگے ہم اس کے پر جو بھی alignment لگائیں گے وہ پوری کے پوری ہماری draw ہوئے گی ساری alignment لگانے کے لیے eagle point کے اندر اس کے بھی مختلف method ہیں اسی طریقے سے آپ نے کوئی اگر polyline وغیرہ اپنی بنائے میں coordinates اگر آپ کا پاس drawing موجود ہے تو آپ ادھر سے اس کے points کو ادھر لگا بھی سکتے ہیں اور لگانے کے بعد آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ انہیں design بنانا ہے تو اس کو بھی آپ ادھر سے بنا سکتے ہیں تو میں پہلے نمبر پر آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو پاس drawing آنگ آویلیبل ہے کسی drawing کے coordinates پی آئی coordinates ہمارا پاس ہیں تو اس کو ہم نے کیسے اس کی alignment کو بنانا ہے اس کے بعد اگر ہم نیو alignment کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسل کے اندر میں نے بی او پی بیگننگ آف پورجیکٹ پی آئی وان پی آئی ٹو پی آئی تھری اور اینڈ آف پورجیکٹ اس کی ناردنگ اور اس کا ریڈیس وغیرہ ادھر لکھے ہیں تو اس لائن کو ہم سب سے پہلے ادھر لگانا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے drawing کے اوپر جتنی بھی پی آئی ایز ہیں سب کا آپ data اسی طریقے سے لکھ لیں اسچنگ ناردنگ اور اس کا ریڈیس آپ نے سب سے پہلے is equal to کر کے ان کو آپس میں جائن کر لینا ہے تو آٹو کیٹ کو وہی فارمیٹ آپ نے اسچنگ کو پہلے select کرنا ہے end لگانا ہے double کاما single کاما double کاما اس کے بعد end لگا دیں اور ناردنگ کی ویلیو کو select کر کے انٹر کر دیں تو یہ ہمارے پاس join ہو گئے ہیں دونوں اس کو آپ ادھر سے نیچے تک paste کر لیں تو یہ ہمارے پاس یہ آپ دیکھیں گے کہ end تک یہ ہمارے پاس وہ coordinates ہمارے پاس اسی فارمیٹ کے اندر آ گئے ہیں تو آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے ان کے پی آئی بینڈنگ اور پوجیکٹ سے لے کے ender پوجیکٹ تک پی آئی سمیت جتنی بھی پی آئیز آپ کے پاس ہیں اگر آپ کو پاہ ڈرائنگ میں available data ہوں اس کے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد اپنے ان points پر آ جانا ہے ادھر سے اپنے پولی لائنگ کی command لے لینا ہے اور نیچے command بار میں آنے کے بعد آپ نے ادھر سے paste کر دینا ہے paste کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو پی آئی کے جو coordinates ہے وہ as per side جو بھی ہمارے پاس جہ در آ رہے ہیں وہ ادھر ہمارے پاس سارے ادھر draw ہو گئے ہیں تو ابھی ان points کو سب سے پہلے اس alignment کو ہم نے اپنی یہ جو main road کی ہماری alignment ہے اس کو ہم convert کرنا ہے eagle point road کے اوپر تو یہ واپس main project کا یہ ہم نے بنایا تھا پہلا project alignment اس کو پر آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے third option آپ کا پاس convert object to alignment آ رہا ہے آپ نے اس کو در سے select کرنا ہے اور ادھر سے آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ اپنی line کو select کر لیں select object تو جو آپ نے polyline لگائی ہے اس کو آپ select کر دیں گے اور ادھر سے آپ نے right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد یہ ادھر آپ کو بتایا گیا established direction of the alignment by picking a point near the beginning of the alignment تو جو آپ کا near stream جو آپ کا beginning of project ہے ادھر سے آپ نے bop station جو آپ کا ہے وہ آپ ادھر سے اس کو select کر دیں آپ کا اس طرف بڑھ رہا ہے تو آپ نے اس طرف select کرنا ہے اور اگر اس طرف بڑھ رہا ہے تو آپ نے اس کو اس طرف کرنا ہے تو یہ آپ کا پاس جو بھی آپ کا beginning of project ہوئے گا اس کو آپ نے ادھر سے pick کر لینا ہے pick کریں گے تو یہ آپ کو سامنے دے 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 گا option مرپاس center line کی ادھر سے alignment اس کے select ہوئی ہوگی اور beginning station zero plus zero point zero zero آ رہا ہے تو آپ کا پاس جو بھی station ادھر آ رہا ہے آپ اس کو place کر سکتے ہیں اگر zero zero ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو apply کر دینا ہے apply کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے مرپاس یہ line ساری red color کے اندر ساری convert ہوگی ہے اور ادھر سے آپ alignment کو پر آکے edit data کے اوپر آئیں گے یہ دیکھیں گے مرپاس سارا اس کے جو coordinates ہمارے آئے تھے تو جو ہم نے لکھے تھے وہ سارے کے سارے ادھر آگئے ہیں اور ادھر سے اس نے اس کو پورے تینوں پی آئی جو ہماری تھی وہ اس کے coordinates ہمیں ادھر دے دیئے ہیں یہ اس کے nothing سارے یہ coordinates اس کے بعد آپ نے اس کا data ہم نے انٹر کرنا ہے اس کے اندر جو radius آ رہے ہیں ان radius points کو ہم نے ادھر انٹر کرنا ہے تو یہ مرپاس پہلا radius تھا 600 کا دوسرا 500 کا اور تیسی نمبر پر جو تھا وہ ایٹین ہنڈرڈ کا radius ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے ای پی کے اوپر ادھر آ جانا ہے نیچے یہ آپ کو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں curve data آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ نے اس کو در سے کلک کرنا ہے آپ کلک کریں گا تو یہ آپ کے سامنے window open ہو جائے گی ادھر سی arrow کا نشان ہے ادھر پی آئی وان اسٹیشننگ ہے پی آئی ٹو ہے پی آئی تھری ہے ہمارے پر تیم پی آئی ہیں ادھر وان ٹو اور تھری آپ ایکسل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے وان کے اوپر آ جانا ہے تو ادھر سے آپ نے کوئی بھی element اپنی ڈرائنگ کے اوپر سے دیکھ کے ڈیفلیکشن انگل ہے ڈی سی ہے ٹینجنڈ لیندھ ہے ریڈیس ہے ایل ہے کارڈ آئی ایل سی سی اور اس کے آئی کارڈ لیندھ ہے اور سی ایل ہمارے پاس جو ہے وہ سرکولر لیندھ اسی طرح ایکسٹرنل ڈسٹنس ای اور میڈ آرڈینیٹس ہو گیا رہا ہے تو آپ اس میں سے کوئی بھی point ادھر سے input کریں گے تو یہ آپ کی calculation automatically ساری ہو جائے گی تو ریڈیس مرپاس ادھر ہے ریڈیس ہے 600 میٹر کا پی آئی وان کا آپ نے ادھر سے 600 انٹرکار دینا یہ ہمارے پاس پہلی پی آئی تھی 600 انٹرکار دینا آٹوکائٹ کو ادھر open کرتا ہوں یہ ہماری پہلی پی آئی کا ڈیٹا ہم انٹرکار رہے ہیں ادھر سے آپ نے ادھر نیچے سیلیک کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے ایک تو ادھر سے آپ کی قرب ادھر رہا ہوگی یہ ساری اور نیچے آپ کے جتنے ٹیبل سے وہ سارے کے سارے automatically fill up ہو گئے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ کے پاس transition قرب ہے تو spiral قرب یا transition قرب تو اس کے اندر بھی آپ ادھر سے in اور out جو آپ کے پاس ڈائنگ کا اندر دیا جا رہا ہے اس کی تی آٹھ جو دی جا رہی ہیں وہ آپ ادھر سے انٹرکار دیں گے تو اس ساتھ اس کی calculations وغیرہ بھی ادھر آ جائیں گی اس کے ساتھ یہ نیچے آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے super elevation data آپ ادھر سے super elevation data بھی آپ اس کا بنا سکتے ہیں انٹرکار سکتے ہیں max super elevation آپ کے پاس جتنا ہے six percent ہے تو آپ نے دوسرے six percent ادھر add کر دینا ہے تو وہ آپ کے سامنے اس کی calculations وغیرہ ہو جائیں گے اسی طرح super elevation calculation table آئے گا آپ کے پاس آپ design speed اس کی جتنی بھی رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے یا آپ کو ادھر سارا کچھ بنا دے گا design speed میں ادھر suppose ایٹی کلومیٹر کے رکھنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ سے radius ہمارے پاس six hundred کا دیا گیا mix super elevation ہمارے پاس six percent ہے اور cross slope جو ہمارے پاس پہلی سلوپ آ رہی ہے وہ two percent یا two point five جتنی بھی ہے وہ آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اس کے پاس land width آپ کے پاس جتنی ہیں land width ہمارے پاس three point six کی ہمارے پاس maximum جو standard size ہے وہ use ہوتا ہے ادھر آپ کے پاس کام میں یہ زیادہ ہیں تو آپ اس کی land width کو change کر سکتے ہیں number of line number of line آپ ادھر دے دیں گے ہم ادھر three number of line لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو اسی طریقے سے max super elevation seventy میٹر کا آ رہا ہے تو ادھر سے آپ نے create کرو اس کی کر دینی ہے تو یہ آپ کے پاس super elevation کے ساتھ سے کر دے گا اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے calculate والے option کو آپ ادھر سے click کریں گے سارا یہ data دینے کے بعد تو یہ آپ کے ٹی آر length x y اور sr length آپ کی اور sr length یہ آپ کی automatically ادھر سے calculate کر دے گا اس calculate کرانے کے اوپر ایم آر آپ ادھر سے اس کو check بھی کر سکتے ہیں یہ ایم آرس کی length وغیر آپ کو پاس ساری design speed کے حوالے سے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانے کے بعد create کرو والے option کو آپ نے ادھر سے click کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس جتنی پی آئی ہوں گی سب کے اوپر اگر آپ کے پاس same to same چل رہا ہے تو آپ نے سب کے اوپر select all کر دینا ہے یہ اگر آپ کے پاس single ہے تو آپ نے single رکھ کے اس کو ادھر سے ok کر کے اور ادھر سے آپ نے yes کر دینا ہے تو یہ آپ جب yes کریں گے تو یہ آپ کے پاس جتنی بھی قرض وغیر آپ کی بن گئی ہیں ادھر ہمارا پاس یہ پوری کے پوری ہماری اس super elevation data کے حساب سے ساری بن گئی ہیں ادھر سے آپ نے اس کو close کر دینا ہے تو یہ ہمارا پاس ادھر اسی طریقے سے یہ data اس کا آ جائے گا super elevation کا اس کے بعد آپ نے ادھر سے next کر دینا ہے next کے اوپر ہمارا پاس ادھر جو radius تھا ہمارا پاس ہو تھا 500 میٹر کا آپ آپ نے ادھر سے eagle point کو پر دوبارہ آ جانا ہے پی آئی نمبر ٹو یہ پی آئی ٹو ہے ادھر سے آپ نے data اس کا enter کر دینا ہے جتنا بھی ہمارا پاس آ رہا ہے 500 تو 500 انٹر پورٹ کر دینا ہے اور ادھر سے apply کریں گا تو یہ نیچے آپ کے پاس ادھر وہ لگ جائے گی کرو آپ کی اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے super elevation ہے تو add کر دینا ہے نہیں ہے تو آپ نے اس کو نہیں کرنا ہے اس کے بعد next کو پر آپ نے آ جانا ہے اور radius ہے ہمارا پاس ادھر ایٹین ہنڈیڈ تو آپ نے ادھر سے radius ہمارا پاس third number कرب ہے اس کا radius آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا ہے ایٹین ہنڈیڈ یہ ہمارا پاس یہ ادھر آ رہا تھا تو آپ اس کو نیچے کلک کریں گے تو یہ آپ کی کرب ادھر automatically draw ہو جائے گی اسی طریقے سے super elevation وغیرہ آپ لگانا جاتے ہیں design speed کے ساپ سے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے second نمک پر design speed table آپ کے پاس آ رہے ہیں 30 40 60 کے اوپر deflection angle radius وغیرہ جو بھی آپ اس کو پر لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں ادھر سے آچھوں کے ساپ سے جو کہ آپ کے پاس پورا جو design ہوتا ہے ہمارا structure اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور اسے create curve اس کی کر سکتے ہیں اپنے آچھوں کے ساپ سے تو یا آپ اپنا design کو ساپ سے آپ دیکھ لیجئے تو اس کے اندر یہ سارے elements ہوتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی curves کو ادھر لگا دینا ہے اور adjustment کر لینا ہے اپنی اپنے اس جیٹے کے ساتھ سے جو بھی drawing کے اندر آپ کو دیا گیا اگر آپ نے اس کو پر بنانا ہے اسی طریقے سے اگر آپ new curve کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نمبر ون کا جو data تھا وہ سارا کا سارا ادھر ہم نے اس کو پر انٹر کر لیا ہے یہ center land کی ہماری اس کے alignment کا name ہمارا center land ہوئے گا main road کے اوپر اس کے بعد آپ اس کو close کر دیں ادھر سے اس کے بعد آپ نے اس کے اگر offsets وغیرہ پوری alignment ادھر drag کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ادھر سے اس کے offset کی command لے لیکن اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ just autocad کے اندر جس طرح اپنی offset وغیرہ کی command use کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اپنے typical section کے ساتھ سے supposedly point 30 centimeter کا مارا center median ہے ادھر تو ہم نے اس کو دونوں سیڈے کو پر point 30 centimeter لگا دینا ہے اس کے بعد three point six sorry اس کے بعد ہماری one point two کا inner shoulder آ رہا ہے تو وہ اپنے ادھر لگا دینا ہے اپنے offset کے ساتھ سے یہ سب کو پر لگتا جائے گا اسی طرح آپ نے three point six کی آپ جو land width لگانا چاہتے ہیں وہ آپ one two اور three ہم نے لگائی تھی اسی طریقے سے one two اور یہ three ہماری meter ہمارا total آ جائے گا اس کے بعد outer shoulder two point four جو آپ کا typical section جس حساب سے کہہ رہا ہے وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور اس کے بعد point 30 centimeter جو آپ کا current zone یا edge barrier ادھر آپ کے پاس ہیں تو آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے اور ادھر سے آپ نے ان کی لائنز کے جو colors ہیں اس کو آپ نے ادھر سے change کرنا ہے لائن مارکنگ وغیرہ کے ساتھ سے اور ادھر سے آنے کے بعد آپ اس کو colors کو ادھر سے change کر دیں اور یہ جو آپ کی center جو آپ کی whites ہے whites line جائیں گی وہ آپ نے ادھر سے اس کو wipe کر دینا ہے ادھر سے اور اسی طرح اس کا by layer میں آنے کے بعد تھوڑے سی thickness وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو تکنس بڑھا دیں اور ادھر سے آپ نے ادھر میں جا کے اور سب سے پہلے اپنی لائنز کو جو لوڈ کر دینا ہے اور لوڈ کرنے کے بعد ان لائنز کو آپ نے اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کی alignment کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے لائنز وہ آپ ان کو ادھر لگا دے تو یہ آپ کی پوری alignment ساری ہو جائے گی layers آپ بنا دیں ان کی اپنی مختلف جو بھی layers آپ ان کی white line اور yellow line کی بنانا چاہتے ہیں وہ بنا کے اور ان کو آپ layers کی شکل میں لے ہیں تو یہ ہم اپنا سے ایک main road کی alignment اگر ہم اپنا ڈرائنگ ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے second number کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری access road کی alignment جا رہی ہے آپ اس alignment کو بھی کسی طریقے سے جس طرح آپ نے civil 3D کے اندر کام کرتے ہیں اس طرح same to same اس کو بھی ادھر بنا سکتے ہیں اس کی پی آئی کو لگا دیں جو بھی لگانے کے بعد اس کے اندر صرف فرق ہی آئے گا کہ یہ ہمارے پاس اس کا main آپ یہ دیکھیں road calc zero zero one main road کا project تھا تو ابھی آپ فائل کے اوپر آ جائیں اور اس سے آپ open کر لیں تو second number کے اوپر second ہمارا project ہے access road کا تو آپ نے اس کو open کر لینا ہے دوسری road بنانے کے لیے تو اس کو آپ دیسے okay کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گا میں پاس road calc zero zero two آگیا access road کا project alignment ہم نے یہ لگا دیئے ادھر سے آپ نے alignment کو اسی طریقے سے convert کر دینا ہے ادھر سے اور convert select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد right click کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اپنے zero zero جو point آپ کا آ رہا ہے آپ نے اس کو select select کر دینا ہے ادھر سے جو سے بھی rd آپ کی جاری ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں suppose میں اگر کہتا ہوں کہ میری rd ادھر یہ fifteen one plus five hundred سے start ہو رہی ہے تو میں ادھر one plus five hundred لکھ کے اور ادھر inter کر دینا ہے inter کروں گا تو یہ red color میں land change ہو جائے گی اور ادھر alignment کو پر آپ آئیں گے یہ آپ دیکھیں گا ہمارے پاس اس کی جو ٹوپ یہ ہی ہماری لگی ہیں جو وہ ادھر آگئی ہیں ساری اس کا data ادھر آگیا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ change کرنا چاہتے ہیں در سے manually جذر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو set set کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے آپ نے دسے یہ point آپ کے سارے change ہو جائیں گے جہدوں اندھر آپ point کو تھوڑا مطلب move کرنا چاہتے ہیں اس کی setting کرنا چاہتے ہیں تو یہ point آپ کا اسی طریقے سے았는데 سے move ہو جائے گا اور اپنے جگہ پہ آگیا گا آپ نے دسے update data کر دینا تو یہ data آپ کا اسی طریقے سے اندھر change ہو جائے گا تو آپ نے اس کو بعد یہ ڈیٹا آپ نے ادھر انپٹ کرنے کے بعد آپ نے کرب ڈیٹا کو پر آ جانا ہے ادھر سے تو یہ ادھر بھی آپ ریڈیس انٹر کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے اس کی ڈیٹیل ادھر بتائیے آگے تو آپ نے اگر ادھر سپیڈ ٹیبل کے ساتھ سے کربس کو کریٹ کرنا ہے آرٹومیٹکلی تو آپ نے ادھر سے ہرزنٹر سپیڈ ٹیبل کو آپ نے ادھر سیلیک کر لینا ہے ادھر سے ہنڈرڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اپنا اس کا جو سپیسیفکیشنز بغیرہ ہیں اس کو آپ نے ادھر سے نیو کو پر آنا ہے اور ادھر سے ڈیپ ڈیفلیکشن انگل بغیرہ جتنے بھی آپ کا میکس سپر الیویشن کا ڈیٹا ٹی آر بغیرہ یہ ساری آپ ادھر سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ہم ادھر سے پرانے کے ساتھ سے چلتے ہیں جو دیٹا ہمارے پاس ہے تھارٹی کا فورٹی کا ففٹی سکسٹی کے اوپر تو یہ آپ کو پاس دیکھ رہے ہیں آرٹو یہ ٹین پرسنٹ ہے میکس ایسی اور ٹو پرسنٹ کراؤن کے اوپر ہے ادھر سے آپ اس کا کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ سکس پرسنٹ اور ٹو پرسنٹ کراؤن کے اوپر آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ نے کوئی بھی اس کا جو بھی آپ کا ڈیزائن کے ساتھ سے آپ اس کو ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا ڈیٹا آ جائے گا ادھر سے یہ اس کی سپیڈ لیمٹ ہے میں کہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ففٹی کلومیٹر کے حساب سے اس کو کریں تو ہم نے ادھر سے ففٹی کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد سپرالیویشن کرو کو بھی آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں آپ اس کو آر ایڈی ایگزیٹ ہے بیفور تینگ ٹو سیمپل کرو تو یہ اس میں سارا کچھ ادھر سے مارپس ایڈ ہے ادھر سے تو آپ نے ادھر سے جسٹ کرو کر دینا ہے کوئی بھی آپ نے سپیڈ ڈیٹا جس کے پر آپ بنانا چاہتے ہیں سکسٹی کے اوپر اور ادھر سے آپ نے اس کا سلوپ ٹو پرسنڈ یا ٹو پنٹ فائی پرسنڈ جتنی بھی آپ اس کی کرنا چاہتے ہیں فور لینا ہے آپ کے پاس آپ فور لین کے حساب سے کر دیں آپ کے پاس ٹو لینے تو آپ ٹو لین کے حساب سے کر دیں سکس پرسن سپرالیویشن کے حساب سے ہم اس کو کریں گے تو آپ نے ادھر سے کرو کر دینا ہے کرنے کے بعد ادھر سے ہم نے اوکے کر دینا یہ آپ سے پوچھے گا تو آپ نے اس کو یس کر دینا یس کریں گا تو یہ آپ کی سپر ایلیویشنز جتنی بھی ہے یہ آپ کی ساری اس نے آٹومیٹکلی ادھر سے کر دیئی ہے ساری یہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کا لیٹا بغیرہ جو بھی آیا رہا ہے اس کا ریڈیس وغیرہ اس نے سارا کچھ ادھر سے ایڈیسٹ کر دیا ہے سویڈ کے ساتھ سے آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح اس کو بنا سکتے ہیں اس میں ٹرانزیشن کرنز وغیرہ بھی وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ سے ایڈ کر دے گا یہ آپ نے اسی طریقے سے میں نے آپ کو دونوں میتھڈ آپ کو میں نے بتا دیئے ہیں کہ آپ نے صرف اس کے اندر کرنے دیٹا انٹر کرنا ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے سپر ایلیویشن آپ نے بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے اس کے بعد ہرزنٹل سپیٹ ٹیبل کے ساتھ سے آپ نے کرنز کو کریٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو اس کے ساپ سے اسی طریقے سے آٹومیٹکلی کر رہا بھی آپ بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد آپ اپنے اس یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری پوری کرس جو ہے یہ ساری سپیرل کرس کے ساپ سے اس نے جو انسا ڈیٹا آ رہا تھا اس کے ساپ سے اس نے ہمیں اس کی ساری ایڈجسٹمنٹ آٹومیٹکلی کر دی ہے کر دینا ہے ہمارے پاس یہ ایکسس روڈ یہ آ رہی ہے تو اس کا سیکشن ہلادہ ہوئے گا تو ہم نے جیسے وان پائنٹ ٹو اس کا انر شولڈر جو ہمارے پاس ہے وہ آ جائے گا جیسے وان پائنٹ ٹو دونوں سائیڈوں کو اپر اور اس کے بعد سکس کی ٹو لینز ہمارے پاس آ جائیں گی آپ نے ریجن کر لینا تاکہ وہ کرس کی لین واضح ہو جائیں اس کے بعد آف سیٹ ٹری پائنٹ سکس کی ٹو لینز ہم نے ادھر ایڈ کر دینی ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر اسی طرح رائٹ اور اسی طرح لیفٹ سائیڈ کے اوپر اور آوٹر شولڈر مپا تھری میٹر کا ہے تو تھری میٹر کا شولڈر آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے میچ پراپرٹی کی کمانڈ لے لینی ہے اور جو لیئرز آپ نے اوپر بنائی تھی اسی لیئرز کے ساپ سے آپ نے ان لینز کو ادھر اس میں کنورٹ کر دینا ہے اسی لیئرز کے ساپ سے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے آف سیٹس وغیرہ جو پلان بنانا ہے وہ آپ نے ادھر اس کے اندر مینویل پلان بنانا ہے تو یہ اس کے اندر آپ کو کوئریڈور بنانے کے ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر بس آپ نے اسی طرح اس کی الائنمنٹ بنا دینی ہے اور الائنمنٹ بنانے کے بعد ان کے آف سیٹس کی مدد سے جو بھی ٹیپیکل سیکشن آپ اپنا ادھر بناتے ہیں اس کے ساب سے آپ نے ان کے آف سیٹس وغیرہ لگا دینے ہیں اور ان لیٹس کو آپ نے کنوائٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ بنانے کے بعد آگے ہم نے اس کی پروفائل کو بنانا ہے تو ہم اس پروجیکٹ کو دوسے کلوس کرتے ہیں اور اپنا اوپن پہ آتے ہیں اور مین پروجیکٹ کے اوپر دبائی آ جاتے ہیں اس پروجیکٹ کو اوپن کر لیتے ہیں کیونکہ یہ میں نے alignment آپ کو بتائیے کہ آپ نے دونوں کی طرف مختلف قسم کے alignments آپ نے لگانی ہے تو آپ نے کیسے لگانی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ آگے ہوگی اگر آپ نے ایک پرجیکٹ کے اندر ہم نے ادھر ایک ہی الائنمنٹ کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے دوسری جو جتنی بھی الائنمنٹس ہوئیں گی اس کے لیے ہم نے ادھر سے نیو کے اندر جانا ہے اور ادھر سے ہم نے روڈ کے لکے وہ پرجیکٹ ایڈ کرتے جائے نا جو ایک ہمیں پھر سٹارٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتا چکا ان کے نام آپ نے ادھر لکے ان کے ساتھ سے آپ نے ادھر سے پرجیکٹس بنا دینے جس رہی ہے میں نے ادھر بنا دی ہیں یہ میر روڈ ہے ایکسس روڈ ہے ریپ وان ریپ ٹو لوپ وان لوپ ٹو وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ادھر انٹرسیکشن کے اوپر جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کے آپ نے الائدہ الائدہ بنانے اس کے پاس alignment لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے alignment بنانے کے بعد آپ اگر اس کے پر ڈی وغیرہ لگانا چاہتے ہیں اس کی قرض وغیرہ کی ڈیٹیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے اس کی پروٹیکٹس کو پر آ جانا ڈرافٹنگ کے اوپر یہ ڈرافٹنگ کا ٹیب آپ کو مل جائے گا ادھر اس کی پروٹیکٹس کے اندر آپ نے اس کو ادھر سے کلک کرنا ہے سب سے پہلا آپشن آپ کو پاس annotate کا رہا ہے آپ نے annotate کو کلک کرنا ہے alignment stationing پہلا آپشن آپ نے اس کو ادھر سے کلک کر دینا ہے آپ کو کلک کریں گے یہ آپ سے پوچھے گا کہ station range ادھر سے آپ کو یہ کلک کا بارے میں pick point to get ہے تو اس سے پہلے آپ نے اس کی setting کرنی ہے آپ نے setting کرنی ہے اس کے اوپر آپ نے ادھر سے annotate style library کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے اس کو edit کر دینا ہے edit کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کو پاس اوپر banner station آ رہے ہیں یہ پورے bop station ای اوپ station ہے تو آپ نے اتھر سے banner station select کر لینا ہے tick interval آپ اس کا pick party کردے ہیں اور ادھر سے اسی طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اوپر اسی طریقے سے آپ اس کو اور major station کو پر آتے ہیں آپ نے ادھر سے اس کی سیٹنگز وغیرہ ساری اس میں مین آپ کی سیٹنگز ساری آ جائیں گی میجر اسٹیشن کے اندر ٹک انٹرویل ففٹی کر دینا آپ نے اسکیل آپ کو پاس ففٹی کر رہا ہے ٹیکس آف سیٹس اگر آپ لگانا چاہتے ہیں آلینمنٹ سے باہر تو آپ لگا دیں ادھر آپ کو پاس پرپینڈکولر پیلل آ رہا ہوگا ادھر آپ نے ادھر سے اس کو پرپینڈکولر کر دینا ہے میڈر سینٹر آپ کے پاس ادھر سے آپ نے اس کو اسی طریقے سیلیکٹ رہنے دینا ہے اور باقی سیٹنگ آپ نے اسی طریقے سے رہنے دینا ہے اس کو آپ نے دیسے اپلائی کرنا ہے اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے پک ان کیڈ کو آپ نے دیسے کلک کرنا ہے اور اپنی الائنمنٹ کی جو سینٹر لین ہم نے لگائی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری سینٹر لین تھی آپ نے اس کو دیسے پک کر دینے پک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا ضرور سے لے کے انڈ تک آپ کو یہ پوری اس کی آasz اٹومیٹیکلی لے لے گا اگر آپ اس رینج رکھنا چاہتے ہیں تو ادھر سے کوئی بھی رینج آپ اس کی ادھر سے چینج کر سکتے ہیں فائیو اینڈر پک لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایوائیو اینڈر دے دیں نہیں تو آپ اینڈ تک لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسی طریقے سے ادھر سے پک کر لیں تو یہ آپ کی پوری لینڈمنٹ ادھر سے سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں ادھر سے آپ نے اس کو ادھر سے اپلائی کر دینا اپلائی کر کے آپ اس کو پروز کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے ادھر سارے سٹیشن لگ گئے ہیں بیو پی سٹیشن اس کے بعد آپ کے پاس ادھر ففٹی ففٹی میٹر کی اس کے آڈیز وغیرہ ساری لگ گئی ہیں پورا آپ کا پی سی پوائنٹ کے در جا رہا ہے آپ کا پی ٹی پوائنٹ اس کے بعد پی سی پوائنٹ اور اسی طریقے سے یہ آپ کا پورا اینڈ تک یہ آپ اس طریقے سے اس کے اندر آڈیج لگا سکتے ہیں سیکنڈ نمبر کے اوپر دوسری لینڈ میٹ کو پر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ دوسری لینڈ میٹ کو پر بھی لگا سکتے ہیں اس کی سیٹنگ میں تھوڑی سی چینج کر دیتا ہوں ادھر ہم نے اس کا فیفٹی میٹر کا ڈسٹنس رکھا تھا آپ اس کا ڈسٹنس ادھر میں اس کا فیفٹی میٹر کا ڈسٹنس رہ دیتا ہوں ادھر سے اور اس کو ادھر سے اپلائی کرتا ہوں کلوز کرتا ہوں اور پیک پوائنٹ کو پر آتا ہوں ادھر سے اپنی دوسری لینڈ میٹ کے سینٹر لینڈ کو میں ادھر سے کلک کے سیلیکٹ کروں گا تو یہ پورا شروع سے لے کے اینڈ تک کا دے دے گا ادھر سے میں اپلائی کروں گا اس کے سیشن بھی ادھر سے سارے لگ جائیں گے اس کے پیچی پوائنٹ پیٹی پوائنٹس وغیرہ سارا کچھ ادھر سے ہمارا پاس سے لگ جائے گا اس کا اس کے بعد اس کے بعد آپ اینٹیٹ میں آ جائیں کوائنڈیٹس کو آپ کلک کریں گے تو ادھر سے آپ اس کی سیٹنگ میں چلے جائیں ڈیفارٹ کے اندر ادھر سے ایڈٹ کر دیں اور ادھر آپ نے اس چینگ کو پر آ جائنا ہے اس چینگ کو پر آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ نے ادھر چینج کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے ادھر ڈیلٹا ایکس ٹوینٹی فائی بھی رہنے دہنا پہلی ویلیو اور سیکنڈ ویلیو کو آپ نے منس سیون پائیو کر دینا ہے آپ نے منس سیون پائیو کر دینا ہے ادھر سے ٹیکسٹ اگر آپ چینج کر سکتے ہیں پٹم لیفٹ رائیٹ لیفٹ سارا کو جیدھر آپ شن آپ کے سامنے آپ اس کو از ایتز رہنے دیں کیونکہ آپ اس میں رائٹ پہ آتے ہیں رائٹ پہ کلک کریں گا تو یہ آپ کا پائیو ہے ہے اور ادھر سے آپ کا پوانٹ ٹین ہے فائی ڈیلٹا آئے تو آپ نے اسی طریقے سے یلو کو چینجXV seç کر دینا ہے نیچے سے اس کے اندر سے اپر وعلا پوانٹ فائی رہنے دینا ہے اور نیچے وعلاf minus PO márت 75 کر دینا ہے اس کو close کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ default ہے default کو پئر آپ آتے ہیں تو آپ یہ اسے suppose ہے اس کے اوپر boot کو پر آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے کار causedش کو آپ ادھر سے پک کر لیں آپ کے خواہد retail ادھر آپ کے plays ہو جائیں گے آپ اسی ایدار اسharma name کو آپ ایدار سے پک کرتے جائیں گے وہ ادھر ادھر آپ کا کائرنیٹ آتا جائے گا سبب آپ نے ایسے پیٹی پوائنٹ کو آپ کے آ جائیں گے اسی طریقے سے پیٹی پوائنٹ آپ کے پاس پی سی پوائیٹ آپ کے پاس یہاں آپ اس کو لگا کر اسکیپ کر دیں اہدھر سے movements Columbia حرج کچھ کر دیں ان کو سیلیک کرنے کے بعد ایدار نیچے جہاں آپ котو آشی کرنا چاہتے ہیں اس کے آ اگرمائی کے نیچے آپ انہیوں کو ایدار ونہی ایسے طریقے سے آپ match property کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ اس کو دونوں کو اسی طریقے سے direction اس کی change کر سکتے ہیں text وغیرہ بھی change کر سکتے ہیں اور اس کو place کر سکتے ہیں اپنی جگہ کے اوپر جدھر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں جو بھی rotation وغیرہ آپ کو problem ہے آپ اس کو ادھر سے manual بھی adjust کر سکتے ہیں ان points کو بھی آپ جدھر اس کو پر click کریں گے تو وہ ادھر آپ کے points ادھر سارے آ جائیں گے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے default leader کے ساتھ آپ لگانا چاہتے ہیں arrow کے ساتھ تو آپ default by leader کر دیں leader کرنے کے بعد آپ اس کو pick کریں گے آپ کسی بھی point کو ادھر سے آپ pick کر لیں تو pick کرنے کے بعد آپ نے ادھر right click کرنا ہے اس کے بعد آپ left click کر دیں گے تو یہ آپ کا arrow کے ساتھ ادھر place ہو جائے گا کسی بھی point کو آپ ادھر سے کریں گے اس کا snap وغیرہ آپ اس کی setting وغیرہ کر لیں اسی طریقے سے آپ اس کو right click کر کے وہ ادھر paste کر سکتے ہیں ان کو ایڈنیٹس کو اسی طریقے سے اس کو میں ادھر سے ختم کر دیتا ہوں آپ نے next آ جانا ہے drafting کے اندر curves کے اندر curves کے اندر آپ آتے ہیں آپ ادھر اپنی curves وغیرہ کو لگا سکتے ہیں ادھر آپ کا default by along curve ہوئے گا آپ نے along curve کو پڑنے ہی جانا ہے آپ نے by leader کو ادھر سے choose کا لینا ہے اس کے بعد اس کی setting کو پر چلے جانا ہے ادھر سے edit کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ آپ نے سب سے آخر میں stack annotation آپ نے ادھر سے کر دینا ہے stack annotation آپ کریں گے یہ آپ کے پاس table کی شکل میں آ جائے گا آپ نے اس کو apply کر کے ok کر دینا ہے اس کو ادھر سے close کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو pick in cad کو کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے pack جو سب آپ کا کرو والا portion ہوئے گا آپ ادھر سے اس کو pick کرتے ہیں تو pick کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو apply کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے کوئی بھی arrow ادھر سے لگا سکتے ہیں ادھر لگانے کے بعد آپ نے ادھر right click کر کے اور paste left click کر دیں گے اپنے right click کر دیں گے تو آپ کے پاس ادھر curve کی پوری detail آ جائے گی leader کے ساتھ اسی طریقے سے آپ next curve کے اوپر بھی اپنی آ سکتے ہیں ادھر یہ ماپس آپ دیکھ رہے ہیں یہ next curve ہے آپ نے اس کو ادھر سے select کرنا ہے ادھر سے آپ نے اس کو apply کر دینا ہے apply کرنے کے بعد جدھر سے بھی آپ leader لگانا چاہتے ہیں اس point سے لے کے ادھر سے آپ کو basically میرا o snap ادھر سے آنے میں اس کو ادھر سے اس کی setting ہوگا رہا ہے ادھر سے کر دیتا ہوں سارے کی تو یہ display settingوں پر آپ آ جائیں ادھر سے میں ایمٹر آنے کے لیے سب کو میں ادھر سے ok کرتا ہوں اور ادھر اسی طریقے سے میں نے ادھر سے pick point کو پر آنا ہے اور ادھر click کر دینا ہے ادھر center پہلے point کو اس کے بعد میں نے اس کو apply کرنا ہے اور apply کرنے کے بعد ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کسی point کو آپ ادھر سے pick کریں گے click کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے left click کر دینا ہے left click کریں گے تو آپ کا پاس پوری curve کا ادھر record آ جائے گا آپ اس کو move کر سکتے ہیں آگے پیچھے جدھر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو points کو move کر کے اور لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے جدنی بھی curves ہیں آپ ساری curves کا data آپ اسی طریقے سے اس کو اوپر لگا سکتے ہیں آپ نے ادھر سے pick point پکڑنا ہے ادھر سے ہمارے پاس یہ پی سی point ہے آپ نے ادھر point کو پر آ جانا ہے ادھر سے اس کو center line کو اپنے pick کرنا ہے ادھر سے آپ نے apply کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے کوئی بھی leader جدھر لگانا چاہتے ہیں تھوڑا سا پیچھے attack بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگانے click کرنے کے بعد آپ double click بھی کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے جو کوئی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ اس طریقے سے بھی یہ آپ کی ساری curves وغیرہ اس portion کے اندر آپ کی لگ جائیں گی سی طرح آپ double create کرنا چاہتے ہیں کہ ساری curves کا پورا data ایک ہی دفعہ آ جائے تو آپ نے ادھر سے alignment کو use کا لینا ہے alignment اس کے بعد آپ نے ادھر سے pick in cad کو پر جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اپنی center line کو کسی جگہ سے بھی آپ نے ادھر سے click کر دینا ہے click کرنے کے بعد station number آپ پاس وہ one پوچھ رہے اپنے در سے اس کو apply کرنے ہے apply کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ایک table ہمارے پاس آ رہا ہے آپ اس کو ادھر click کر دیں اور click کریں گے تو یہ آپ کے پاس پورا data پوری curves کا data آپ کے پاس آ جائے گا item l1 vop station اس کی nursing direction آ جائے گی distance آ جائے گا deflection anger اس curves کے جدہ نہیں اتنا آ رہا ہے وہ پوری کے پوری details آپ کی degree of curve آپ کا پوری curves کے elements وغیرہ سارے آپ کے ایک ہی جگہ کو اپر لیس ہو جائیں گے آپ اس کو مختلف جگہ اوپر لگا کے اور اس کا print out بھی کر سکتے ہیں کے بعد آپ اپنے profile کو اوپر آ جائے ادھر سے میں view profile graphics کو اوپر آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں پاس ادھر کسی قسم کی کوئی لیم نہیں آ رہی ہے ادھر ہم نے اپنی profile کو اس میں دو قسم caption ہے ہم ہم cross section کے اوپر سے بھی اپنی profile کو بنا سکتے ہیں اگر ہم cross section نہیں بنانے ہم نے just اپنے plan and profile کو بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے extract from surface model option آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے آپ اس کو ادھر سے click کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں profile name ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے تو آپ ہمارے پاس ہیدھر center line ہے تو آپ ادھر سب سے پہلے ادھر سے select design profile کو آپ ادھر select کریں گے اس کو click کریں گے تو یہ آپ کا سامنے مپس center line آ رہی ہے center line ہماری design profile ہوئے گی اس کے بعد آپ اس کے اندر ایک لیند profile کا اور add کر دیں اس کے اندر surface profile کا آپ نام دے دیں اس کو یہ دو profileیں آ جائے گی ہمارے اوپر design profile ہے اور نیچے ہماری surface profile آ جائے گی اس کو آپ table کو close کر دیں اور نیچے سے آپ نے آنا ہے اور سیدھر سے surface والی profile کو آپ نے اس کو جو نام آپ نے create کیا ہے اس کو آپ نے ادھر سے click کر دینا ہے اس کے بعد یہ ہم نے جو اپنی main contour کی surface بنائی تھی my project surface کے نام سے وہ ادھر select ہوئی بھی آ رہی ہے آپ نے ادھر سے اوکے کرنا ہے اور اوکے کرنے کے بعد یہ main road کی ہم اگر ادھر سے profile اس کی center land کو یا جو سے بھی اس lands کو ادھر سے ہم select کریں گے اس land کے اس نے ہمیں ادھر profile ڈراغ کر دینی ہے تو میں ادھر سے center land کے اوپر suppose ہے جاتا ہوں تو ادھر سے میں اس کو click کروں گا تو یہ آپ دیکھیں گے میرے پاس ادھر اس کے profile کے اندر یہ zoom extend کریں گا تو یہ میری center land کے جو elevations آ رہے ہیں میری contour کے اوپر سے وہ automatically ادھر سے generate کر دے گا اسی طریقے سے میں اس کی surface دوبارہ بنانا چاہتا ہوں کوئی yours lands کی surface بنانا چاہتا ہوں تو میں ادھر سے اس کا نام دے دوں گا اور ادھر سے آپ اس کا نام دے دیں گے منس left میں بنانا چاہتا ہوں 10 میٹر کے اوپر left side کے اوپر تو آپ نے اسی طریقے سے اس کا نام دے دینا ہے اور ادھر سے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے جو آپ کے پاس جو ادھر سے آپ offset لگا دے جتنی بھی جس جس land کے اوپر آپ کو اس کے elevations چاہیے سپوز میں کہتا ہوں کہ یہ میری 10 فٹ والے 10 میٹر والے لین ہے اس کو میں select کروں گا تو یہ میرے نیچے دوسری profile بھی ادھر آ جائے گی ہے تو دو profile آ گئے اسی طریقے سے آپ اس کے اوپر profile اپنی جتنی بھی بنانا چاہتے ہیں جس 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 طرقہ کے اوپر اگر آپ design کے ساپ سے کام کر رہے ہیں تو داری بات ہے designer ایک center land کے elevations کو نہیں لیتا ہے وہ right اور left side کے maximum offsets کو لیتا ہے اس کے ساپ سے اس کی design بنائے جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے design کے اوپر سب سے پہلے جب ہم design کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی مختلف قسم کے profiles کو ادھر drag کر لیتے ہیں ابھی جائے کہ ہم نے اس کو مینس چین پہ دیا تھا ابھی 15 کے اوپر آ رہی ہے ہماری پاس land تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو okay کرنا ہے اور سپوز میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس یہ yellow land جا رہی ہے یہ 15 میٹر کی ہے تو یہ میرے پاس ادھر اسی land بھی اس کی آ جائے گی ابھی آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کے تین لینڈ میں نے بنا دی ہیں center line right اور left جس جس لینڈسکو پر بھی آپ کلک کرتے جائیں گے اس اس لینڈ کا center line کے اوپر جون جون سے بھی جیدہ جیدہ slope تو چینج اس کے elevations وغیرہ آ رہے ہیں وہ ساری کے ساری profile ادھر وہ ڈراغ کر دائے گا اس profile کو آپ ڈراغ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر design اپنا لگا سکتے ہیں ڈیزائن اگر آپ بنا سکتے ہیں یہ design software ہوتا ہے لہٰذا اس کے اندر ہر قسم کی ہمارے پاس options موجود ہوتا ہے جو جنسی بھی آپ design surface کو پر profile اس کی بنانا چاہتے ہیں elevations سارے آپ کے پاس آ جائیں گے ان ان offsیٹس کے ساتھ سے اور اپنی design profile کو آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ میں اس کو فیلال edit data کے امپر آ جاتا ہوں تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے میری نمبر سب سے پہلے میرے پاس surface کی profile آ رہی ہے اور یہ سارے اس کی ڈیز اور ان کے elevations ادھر آ رہے ہیں سارے surface ہماری center land کی تھی اس کے بعد minus ten کے تھے تو یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے انہیں انہیں ڈیز کو پر جیدے اس flow to change ہو رہی ہے اس کے elevations بھی ادھر آ رہے ہیں جیدہ سے میں surface کو میں ادھر سے delete کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ اس کو land میں چلے جائیں ادھر سے اور ادھر سے surface کو آپ اپنے delete کر دیں جو delete کرنا چاہتے ہیں add کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے add کر سکتے ہیں تو surface profile کو آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں ان کے نامز وغیرہ ادھر سے دینے کے بعد آپ ان کے نامز وغیرہ انٹر کر کے اور آپ اپنے elevations وغیرہ کو پوری detail کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم cross sections بنائیں گے cross section کو پر سے surface کی import کریں گے تو آپ نے cross sections والے columns پر آ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ادھر سے manage surface کو اپنے click کرنا ہے یہ آپ کو original surface ہے یہ design ہے اور یہ actual ہے تو آپ نے ادھر سے original surface ہی ہمارے پاس original surface میں آپ جا رہی ہے نام سے آپ اس کو rename کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا name change کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ nsl لکھ سکتے ہیں یا جو انسا بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں آپ default بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو default رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے سیٹنگ وغیرہ کر لینا ہے بائی لیئرز آپ آپ جو لین آ رہی ہے اس کا آپ نے جسے change کر دینا ہے center یعنی کہ ہماری جو dotted لین ہوتی ہے وہ center کے اوپر آ رہی ہوتی ہے تو آپ اس کا center select کر سکتے ہیں اور جسے آپ ان کے colors وغیرہ change کر سکتے ہیں اور اوپر سے اس کا نام بھی layers کا نام بھی آپ change کر سکتے ہیں جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ سب سے پہلے آپ نام دے دیں اسی طریقے سے آپ design کو پر آ جائیں surface آپ ساری بنا لیں پہلے نمبر کے اوپر ہماری ادھر سے smart wearing course کی surface ہوتی ہے سب سے پہلا جو نام ہوتا ہے یا f rl finish roll level آپ اس کو کہہ دیں آپ پہلی fresh roll level کی کر دیں اس کے بعد second number کے اوپر آپ نے ادھر سے water bound wbm کی جو surface آ رہی ہے آپ اس کو create کر دیں نمبر 3 کو پر آپ ادھر سے sub base کی surface کو آپ create کر دیں جو بھی آپ کا design جا رہا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس تین surface ہم نے بنائی ہے ادھر f rl water bound اور sub base تو یہ آپ ادھر surface وقت اس کی بنا دیں اس کے بعد ادھر سے close کر کے دوبارہ cross section والے کالم کو پر آ جائے ابھی added data کے اوپر آپ جاتے ہیں تو ادھر ہمارے پاس کچھ بھی cross section کا data نہیں آ رہا تو cross section کے data آنے cross section کا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ادھر tab آپ نے اس کو ادھر سے click کرنا ہے تو یہ آپ کو سامنے ادھر build station list آ جائے گی station range آپ کے کونسی ڈی سے لے کے کونسی ڈی تک cross section بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہم اگر plan کے اوپر آتے ہیں اپنے main plan کے اوپر یہ main plan کے اوپر آ گئے ہیں تو جو ہمارے پاس start سے لے کے end تک کی جو ڈی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ zero zero سے لے کے اور two plus nine one one part four nine six کے اوپر ہمارے پاس main ڈی ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے ادھر cross section کو پر آنا ہے اور ادھر سے extra cross section کے اوپر یہ ڈی دیکھ رہے تو یہ وہی end والی آ رہی ہے اگر آپ end تک بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈی کو وہی ریند دینا ہے اور اگر آپ درمیان میں کوئی portion کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں ادھر pick point کی مدد سے تو آپ نے ادھر سے station interval کے اوپر hundred meter ادھر select ہے آپ ہندر میٹر کو بنانا چاہتے ہیں ہندر کر دیں فٹی کو بنانا چاہتے ہیں تو ففٹی میٹر کر دیں اسٹیشن interval بھی آپ ادھر سے change کرنا چاہتے ہیں twenty five کو پر رکھنا چاہتے ہیں اس کا half کے اوپر تو آپ رکھ سکتے ہیں اگر fifty کو پر ہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو fifty کو پر رکھ سکتے ہیں اس کی طرح equation center بغیرہ آپ کے ہیں اگر آپ کوئی ہو ہیں تو سارا کچھ آپ کا ادھر سے آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے نیچے آپ کا station range mark station for extension یہ آپ کا ہوا ہوا ہے ادھر سے click ہوا ہوا ہے آپ نے اس کو check in رہنے دینا ہے آپ نے اس کو اکی کرنا ہے اکی کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر ایکس چک آ رہے ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلی surface آ رہی ہے این ایسل کی اوڈسین number کو پر ہمارے پاس آ رہی ہے ایف آر ایل water bound sub base وغیرہ اگرے پر ہمارے ہم نے ادھر سے یہ جو surface ہم نے بنانی ہے یہ ہم نے این ایسل کے لیے بنانی ہے نیچرل original surface یا نیچرل surface level ہم نے بنانے تو آپ نے اس کو ادھر سے check in کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اپنے روڈ کے ساپ سے جتنا جتنا آپ کو cross section اس کا چاہیے right of way جتنا بھی آپ کا ہے وہ آپ نے ادھر left side کا منس کے اندر لگا دینا ہے اور right side کا plus کے اندر لگا دینا میں اس کو ڈیفارٹ رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آپ یہ نیچے آ جائیں گے تو یہ نیچے آپ کے cross section سارے mark ہوئے ہیں آپ جو سارے cross section ادھر بنانا چاہتے ہیں وہ cross section آپ ادھر بنا سکتے ہیں اگر سیون فٹی کا cross section یہ ادھر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے کوئی cross section 50 والا میں unmark کر دوں گا تو وہ نہیں آئے گا mark کر دوں گا تو سارے ادھر سے آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے just ادھر سے اوکے کرنا ہے اس کے اندر اپنے cross section کو چیک کرنے کے بعد سیٹنگ اندر آپ جا سکتے ہیں تو ادھر فیکٹر ویٹیکل فیکٹر وغیرہ آپ کے آ رہے ہیں سرفز آپ کے سلوپ آپ کی اور یہ یا اے آپ اس در سے جو بھی آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کی سیٹنگ کر سکتا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اوکے کرنا ہے میں اوکے کروں گا تو آپ دیکھیں گے ادھر میرے پاس اس کی لینس ادھر ڈرا ہو جائیں گی تو یہ تھوڑا س ایکس چیک کرے گا اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پوری لینس اس نے ادھر لگا دیئے ہیں کہ یہ یہ آپ کے پورشن کے اوپر آپ کے این ایسل کا جو ڈیٹا ہے گا وہ سارا کا سارا ادھر سے ڈرا ہو گیا ہے ساری آٹ ڈیس کی اوپر تو اب یہ آپ نے دس سے کراس سیکشن کو پر آنا ہے اور ایڈر کراس سیکشن کو پر آتے ہیں تو اب یہ آپ دیکھیں گے زیوری زیوری سے لے کے آپ اور یہ پورے ڈیٹا فل ہو گئے ہیں ہمارے اینڈ تک پورے کراس سیکشن آ گئے ہیں سارے اوپر ہمارے پاس سٹیشن ہے اور نیچے ان کا یہ ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے جو بھی رائٹ اور لیٹ سائیڈ کے اوپر جتنے بھی ہمارے پاس اس کے آف سیٹ اور دسنس جا رہے تھے اس کے سارے اس نے وغیرہ سارے ادھر بنا دیئی ہیں پوری اس کی ڈیٹیلز وغیرہ آپ ادھر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ایڈ نسل کو ادھر سے آپ اس کو کلوز کر دیں کلوز کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارے پاس ایڈ نسل کا سارا ڈیٹا ہم نے ادھر سے بنا دیا ہے کراس سیکشن کا ابھی آپ پروفائل کے اوپر آتے ہیں اور ویو پروفائل گرافک کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ مارے پاس ادھر گرین کلر کی لینڈ آگی یہ جو ففٹی ففٹی میٹر کے اوپر ہم نے اپنے انسٹریشن بنائے اس کے اوپر اس نے ادھر سے ایڈیویشن وغیرہ لے لی ہیں اور ادھر سے پورے اس نے اس کی پروفائل سرفیس پروفائل کراس سیکشن کے ساپ سے جو مارے پاس سینٹر لینڈ کا جو ایڈیویشن آ رہا ہے اس کے حساب سے اس نے مارے پاس ادھر سرفیس پروفائل ادھر ڈراغ کر دی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی پروفائل کو ادھر بنا لینا ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم اپنی ڈیزائن کے حساب سے اس کی الائنمنٹ کو لگائیں گے تو پہلے نمبر کے اوپر ہم نے ادھر سے سرفیس پروفائل کی مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ مختلف ڈیسنس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کی پروفائل کو ادھر چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد کراس سیکشن کو ایکس چیک کرنے کے بعد اوریجنل گراؤنڈ پروفائل کو بھی آپ بنا سکتے ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آف سیٹ آ رہا ہے وہ زیرو زیرو کو آ رہا ہے زیرو زیرو کو پر ہمارے پاس یہ گرین لین جا رہی ہے ادھر سے آپ اپنے آف سیٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں جدھر میں آف سیٹ اگر میں سپوز رائٹ سیٹ کے اوپر ٹوینٹی کو پر آف سیٹ کے اوپر میں ایلیویشنز معلوم کرنا چاہتا ہوں اور اسی طریقے سے منس ٹوینٹی کو پر بھی میں اپنے ایلیویشنز کو معلوم کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں نے ادھر سے ٹوینٹی اور منس ٹوینٹی کا آف سیٹ ادھر لگا دیئے اس کو میں ادھر سے کلوز کروں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس ادھر دونوں سائٹس کے الیویشنز کی لین سے ہمارے پاس ادھر آ گئی ہے تو آپ نے کوئی بھی الیویشنز وغیرہ ادھر سے لینے ہیں اس کی اسی طریقے سے آپ نے ادھر ادھر اوریجنل گرائنڈ پروفائل کو پر جا کے ادھر سے آف سائٹ آپ نے جسٹ انٹر کرنا ہے رائٹ سائٹ کا میں ففٹی میٹر کا دے دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس ادھر ففٹی میٹر کی ایک لینڈ بھی ادھر ایڈ ہو جائے گی میں دیسے لینڈ کو سیلیک کروں گا تو وہ لینڈ اس کے ادھر الیویشنز وغیرہ بھی سارے آ جائیں گے وہ آپ نے ان کو اسی طریقے سے ان الیویشنز کو دیکھ کے اور اپنا کام آپ کر سکتے ہیں الاد الادہ بھی پروفائل اس کی ڈراغ کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں تو دیسے آپ نے اس کی پروفائل جو انسی آپ کو چاہیے میں دیسے سینٹر ایڈیویشن معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر سے اپنے کوریڈور کے اوپر جتنا آپ کا میکسیمم آر او ڈبلیو تل جو لیوز جا رہا ہے وہ آپ پروفائل کا ادھر سے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد تو آپ سکشن کے اوپر دوبارہ آ جائیں ادھر ایڈیٹ کراس سکشن کے اوپر آتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ سارے کراس سکشن ہمارے پاس اس کے پورا ڈیٹا ادھر آیا ہوا ہے ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایڈا سکشن کا کسی دیکھنا چاہتے ہیں اس کو کلک کر کے اور ادھر سے سکشن کا ویو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے تو یہ لین ہم نے اس کی ڈاٹڈ سیلیک کی تھی ادھر نے سینٹر یہ لین بھی اس کی اسی طریقے سے چینج ہے گی اس کے بعد اس ڈیٹے کو یہ جو ہمارے پر کراس سیکشن کا ڈیٹا آ گیا سارا اس ڈیٹے کو ہم ہارڈ شیپ میں اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے کمپیوٹر کے اندر اور اس کو پرنٹ کرنے کے لیے کہ اگر ہم اس کو کیسے پرنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے آنا ہے کراس سیکشن کے اوپر اور ادھر سے آپ ایکسپورٹ والا آپشن آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے ایکسپورٹ والے آپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ آپ جس فارمیٹ کے اندر بھی یہ آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں فارمیٹ یہ آپ کے سامنے سارے کے سارے اس کے فارمیٹ جا رہے ہیں اسٹیشن آف سائٹ ہے آپ کے کوارڈنیٹس ہیں مختلف آپ کے ٹوٹسٹیشن کے ساتھ سے پورے کو پورا فارمیٹ اس کے اندر آ رہا ہے ایکس وائی زیڈ کے اندر آگر آپ اس کو کرنا چاہتا ہے نارت اسٹ الیویشن ڈسکرپشن کے اندر آپ اس اپشن کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اوپر سے آپ نے جیسے اس کو سیلیکٹ فائل کرنا ہے جیسے آپ نے اپنے پورجیکٹ کے اوپر آ جانا ہے ڈسٹاپ کے اوپر کمپیٹر کے اوپر اس کے اندر ایک فولڈر میں کریٹ کر دیتا ہوں اور کریٹ کرنے کے بعد میں ادھر سے ٹیکسٹ فائل میں این ای زیڈ سی ایکس سیکشن کے میں ادھر سے فائل بنا دیتا ہوں ٹیکسٹ فائل یہ اس طریقے سے ٹیکسٹ فائل ادھر سے بنا کے میں ادھر سے اوپن کر کے اور اس کو اوپر کرتا ہوں تو یہ میرا ابھی جتنے سیکشن تھے وہ ایکس وائی زیڈ کے اندر ادھر شفٹ ہو گئے ہوں گے تو میں ادھر سے اپنے کمپیٹر کو اوپر آ جاتا ہوں ادھر سے میں نے نیو فولڈر ادھر کریئٹ کیا یہ نیو فولڈر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس فائل میرے پاس ادھر بن گی یہ اس کو نوٹ پیٹ کے اندر میں ادھر سے اوپن کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پورے کا پورے ایکس وائی زیڈ اور اس کے پورا ڈیٹا سارا ادھر سے میرے پاس اس کا اس نے ایک منٹ کے اندر ادھر اس ادھر سے ایکسپورٹ کر دی ہے اسی طریقے سے آپ یہ اپنے ایگر پوائنٹ کے اندر کراس سیکشن کو پر دوبارہ آتے ہیں اور ایکسپورٹ کو پر جاتے ہیں وہ ادھر سے آپ اسٹیشن اور آف سیٹ جو ہمارے پاس سروے کی فیلڈ کے اندر یوز ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیشن آف سیٹ اور اسٹیشن آف سیٹ کومنٹ ایلی میٹڈ ہے آپ اسٹیشن آف سیٹ کے فارمیٹ میں آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ کو اسٹیشن بتائے گا سینٹر میں آف سیٹ اور ادھر آپ کے پاس ایلیویشن ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے آنا ہے اور ادھر ایک نیو فائل ٹیکسٹ فائل آپ کریٹ کر سکتے ہیں ادھر سے ٹیکسٹ فائل کو پر آپ کریٹ کر دیں اور ادھر سے اسٹیشن آف سیٹ ایل آپ ادھر سے دے سکتے ہیں اس کا نام جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس فائل کو آپ سیلیکٹ کردیں اور ادھر سے آپ اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو یہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیشنل آف سیڈ این ایسل ہمارے پاس آگئے ہیں تو یہ ابھی ہمارے پاس زیورو زیورو تھری جو جو ان سے بھی اس کے آرڈی جا رہی ہیں جدہ سے یعنی کہ آرڈیز آئیں گے اس کی ففٹی سے لے کے جو ففٹی والے این ایسل ہیں وہ سارے در آ جائیں گے ہنڈڈ والی ایرڈی کا این ایسل سارے در آ جائیں گے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا دیکھ لیو اپنے آپ کے پاس اگر این ایسل ہیں تو آپ نے اس کا فارمیٹ کیسے بنانا ہے تو آپ نے این ایسل وہ میری ویڈیو بہت یوسفل ویڈیو تھی آپ ادھر سے اس کے ٹیکس فیل کو کاپی کر لیں اور ادھر اپنے ایکسل کے اوپر آ جائیں ادھر سے آپ اس کو پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورے کرس سیکشن آ جائیں گے ادھر سے آپ نے ڈیٹا یعنی کہ فیل آہے ادھر سے آپ ہوم میں ہوئیں گے تو ادھر سے اپنے ڈیٹا کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے ٹیکسٹ کو کالوم کو سیلیکٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنا ہے ادھر سے اور کو آپ نے ادھر سے ختم کر کے اورھی کاما کو اپنی چیک ان کر دینا تو یہ آپ کی ادھر میں کے اندر یہ ڈیٹا آ جائے گا آپ ادھر سے اس کو columns کے اندر بھی اس جیٹوں کو بنا اسکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر سے آپ اس کا اہا آیا یہ در آپ کی آئی ڈی سچارٹ ہو رہی ہے ادھر سے آپ اس کو insert کر کے اور ادھر اس کی آئی ڈی کو cell کو اس ادھر سے merge کر دیں اور ادھر زیرو پلس fifٹی والی آئی ڈی امر پس آ جائے گی اسی طریقے سے آپ یہ نیچے آتے ہیں ہنڈر والی آئی ڈی آپ ایک column ادھر سے insert کر دیں اور ادھر اسے سیل کو اسی طریقے سے مرج کر دیں اور زیرو پلس وان ہنڈڈ والا یہ پورا سیکشن آپ کا ادھر سے آ جائے گا آپ اس کو پرینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور پرینٹ آؤٹ کرنے کے بعد آپ فیڈ بک کے اندر لیول بک کے اندر اگر آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیٹے کو آپ اسی طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے آہ سیکشن کا میں نے آپ کو ادھر طریقہ کا بتایا کہ آپ اس کو ایکسپورٹ اس ڈیٹے کو کیسے کریں گے کیونکہ ہمیں یہ ہاتھ شیپ کے اندر چاہیے ہوتا ہے ہم نے کنسلٹنٹ کلائنٹ کے اندر یہ پورا ایک ریکارڈ ہوتا ہے اے پی سی کے اندر لگتا ہے تو اس لیے یہ ڈیٹا آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے فارمیٹ کے اوپر اور اس کو لیول بک کے اوپر آپ انٹر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکسپورٹ کو میں نے آپ کو بتا دی ہے نیچے ویو کرس سیکشن گرافیک اس ہیں تو آپ یہ سے کوئی بھی آڈی کو آپ ایکسپورٹ سلیک کر سکتے ہیں یہ ایدھا سے بھی آپ اپنے کراسسکشن کا ویو سارے کراسسکشن دیکھ سکتے ہیں اور کراسل سکشن بننے کے بعد اس کا بھی ویو ایدھا سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کراس سکشن کا جو فارمیٹ تھا یہ ایدھا سے almost ایدھا سے کلیر کلیر ہو گیا ہمارا ابھی ہم پروفائل کو پر آ جاتے ہیں ویو پروفائل گرافک کو میں دیسے کلک کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر لینڈ کی ادھر میرے پاس ادھر پروفائل ڈرا ہوئی ہوئی ہے ایگر پوائنٹ جو یہ پروفائل کو ڈرا کرتا ہے یہ وان ان ٹین کے سکیل کے ساپ سے کرتا ہے میں دیسے آئی ڈی کی کمانڈ لے کے ادھر میں آپ کو ایلیویشن اگر چیک کراؤں گا تو یہ آپ کو نیچے میرے پاس ایلیویشن نظر آ رہا ہوگا 0 پلس 500 والی آڈی کو اوپر 2157.407 تو میں اس کو اگر پیسٹ کرتا ہوں تو یہ آپ ایلیویشن کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ 550 والی آڈی کو اوپر 2157.401 آ رہا تو بیسیکلی جو یہ لیول ہے گا یہ 215.7401 ہے لیکن جو کہ یہ وہ وٹیکل کے جو پروفائل کو وہ ایلیویشن اس کے لیتا ہے گا تو وہ 110 کے ساپ سے ایلیویشن کو لیتا ہے تو آپ نے اوپر یہ اپنے پروفائل لین اگر آپ درائنگ ہوا ٹا leakage cuest ڈیٹا کے اوپر آتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ادھر سینٹر لینڈ کے اوپر میں اوپر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو آپ نے ادھر کیسے لے کر آنا ہے نہیں بنانی ہے تو کیسے بنانی ہے اترانی کو اگر آپ اگر اس کو پر لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کیسے بنائیں گے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے یہ ڈرینگ کے حواس آپ سے ہمارے پاس جو ہمارے پر ڈرینگ پروائیڈ کی گئی ہے اس کے ساتھ سے ہمارے پر بیگنگ آف پورجیکٹ زیرو اس کا الیویشن وی پی آئی ہمارے پاس وان اس کا سٹیشن الیویشن اسی طرح ٹو تھری جتنی بھی کاروز ہیں ہمارے پاس اس طرح اوپر ہم نے پی آئی کا اپنے سٹیشن اور نارتنگ اور ریڈیس ہم نے دیا تھا تو نیچے ہمارے پاس ہمیں اس اس کے لیے ڈرہ کرنے کے لیے بھی سٹیشن الیویشن اور کاروٹ لینڈ کی ضرورت پڑے گی تو اس اس ڈیٹے کو یہ بھی آپ کے پاس الیویشنز ہیں یہ میں نے بتایا کہ ایگل پوائنٹ اس کو تین کے سکیل کو پر یوز کرتا ہے تو آپ نے ادھر سے اس اکرٹو کرنا ہے اور اس کو الیویشن کو ملٹیپلائیڈ بائی تین کر دینا ہے سیکنڈ الیویشن کو بھی آپ نے اسی طریقے سے ملٹیپلائیڈ بائی تین کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے کر کے اور اس کو آخر تک لے آنا تو یہ ہمارے پاس ادھر یہ تین کا جو سکیل کے ساتھ سے جو الیویشنز ہوئیں گے وہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے is equal to کرنا ہے اور یہ zero اور ادھر سے آپ نے end لگانا ہے double comma single comma double comma end لگانے کے بعد آپ نے یہ جو elevation ten کا scale کا لیا ہے یہ آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا تو یہ آپ کا پاس یہ join ہو جائے گا آٹوکائٹ کا فارمیٹ کے اندر جس طریقے سے اوپر ہم نے یہ اس کی نارتھنگ کو رسٹنگ کی تھی اور ادھر سے ہم نے اس کا station اور elevation کو کر دی ہیں ادھر سے آپ نے اس کو اسی طریقے سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آٹوکائٹ کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اپنی اسی پروفائل کے اوپر ادھر سے آپ نے پولی لین کی کمانڈ لے لینی ہے پولی لین کی کمانڈ لینے کے بعد کمانڈ باہر میں آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا آپ پیسٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کی لین ادھر سے ڈراؤ ہوگی ایک ویٹی کر رہا اس کی لین آپ نے ایگل پوائنٹ والی ٹیپ کو ادھر سے اوپن کر لینا ہے پروفائل کو پر آنا ہے اور کنورٹ اپجیکٹو پروفائل آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیچھے تو کنورٹ اوپجیکٹو الائنمنٹ کیا تھا اس کی لین لگانے کے بعد اور ادھر سے پروفائل کو پر آئیں گے تو اسی طریقے سے کنورٹ اوپجیکٹو پروفائل کریں گے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اوپر سے جو پروفائل بنائی ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کر رائٹ کلک کر دینا ہے ادھر سے آپ نے اس کو جسٹ نیکسٹ کرنا ہے سینٹر لین آپ کا پاس ادھر آ رہی ہے پروفائل کا نام آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں ڈیفارٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفارٹ ہی اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے فنش کر دینا ہے فنش کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی لین ریڈ ہو جائے گی جس طرح ہماری پروفائل کی لین ہو گئی تھی اس کے بعد ایڈیٹ ڈیٹا کے اوپر آپ نے آ جانا ہے تو یہ سارے آپ کے اسٹیشن اور الیویشن ادھر آپ کے آ رہے ہیں ادھر جو آپ کا الیویشن دے رہا ہے تو وہ بلکل آپ کو ایکزیکٹ دے رہا ہے آپ ادھر ون ٹین کا سکل لگائیں گے اس کو پر لین لگا کے کنورٹ کریں گے تو یہ آپ کے الیویشن ادھر ٹھیک آئیں گے اس کے بعد آپ نے کروڈیٹا کے اوپر آ جانا ہے کروڈیٹا کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں لیندھ ہے اس کے بعد ایکسٹرنل ڈسچنس ہے بیگننگ آف کرف اور اینڈنگ آف کرف اس کے اپشن ادھر آ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے ہی اپنے اس ڈیٹے کو اوپن کر لینا ہے یہ ٹیبل کو میں ادھر سامنے ادھر سے اوپن کر کے ادھر سامنے رہ دیتا ہوں تاکہ ہمیں ادھر انٹر کرتے ہو آسانی ہو جائے تو پہلے ہم آپ پر ورٹیکل کروڈ ہے پی آئی ون کی یہ ہم آپ پر پی آئی ون کی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کروڈ لیندھ آ رہی ہے وہ ہمارے پاس ٹو فیفٹی کی آ رہی ہے تو آپ نے اس کے اندر ادھر سے کروڈ لیندھ کے اوپر جو آ رہا ہے ادھر سے آپ نے ٹو فیفٹی کی کروڈ لیندھ کو آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے انٹر کر کے میں ادھر سے کیٹ کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس پہلا پوائنٹ آف انٹرسیکشن تھا تو ادھر سے انٹر کرنے کے بعد میں نیچے کلک کروں گا تو یہ ادھر سے میری ورٹیکل کروڈ ادھر آٹومیٹیکل ادھر سے ڈراؤ ہو جائے گی اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر مہر پاس ٹو فیفٹی کی سب کی اس کی ورٹیکل کروڈ کی لیند ٹو فیفٹی کی ہے آپ کو پاس جتنی آ رہی ہے اسی حساب میں آپ اس کے اوپر انٹر کر دے جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو پر ٹو فیفٹی کے اوپر آ جانا ہے ٹو فیفٹی کو پر آئیں گے تو یہ نیکسٹ کروڈ بھی آپ کی لگ جائے گی ڈراؤ ہو جائے گی وہ ڈیزائر کے حساب سے پوری ادھر ورٹیکل پروفائل ادھر سے ڈراؤ ہو جائے گی تو آپ کے پاس دو آپشن کے پہلا آپشن میں نے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو پاس ڈرائنگ آویلیبل ہے اس پورجیک کو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے تو آپ نے اس کو پروفائل کو آپ نے اس طریقے سے اس کے اندر لگا دینا ہے لگانے کے بعد یہ آپ کے ادھر وی پی سی وی پی آئی اور وی پی ٹی الیویشنز وغیرہ نیچے ادھر آ جائیں گے سارے تینوں کرز وغیرہ کے اور ان کے پورا ان کا جو جیومیٹری ڈیزائن ہوئے گا ٹارگٹ الیویشنز وغیرہ تھا کہ ادھر آپ کے پاس ادھر جو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے اس کے پر پوری طریقے سے اس کی پروفائل کو ہم نے ادھر ڈراؤ کی ہے سارا اس کے بعد آپ اپنے ادھر اپنی ریزیم پروفائل لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کے اندر جب پروفائل کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اوریجنل گروینڈ پروفائل جو ہمیں پاس آ رہی تھی ادھر زیرے زیرو آ رہی ہے تو آپ اس کے آف سیٹ سو جانر لگا کے اس کا ڈیزائن بنائے جاتا ہے اس کے اوپر سارا کچھ تو آپ ادھر سے ساری لینز وغیرہ کو ادھر اپنی لگا دیں گے اس کے اوپر strain کے اگر اللہ ہمارے پاس اوپس اوپس ائٹ میں پھینٹی فائف ہی ٹرائٹ سائڈ کے اوپر اندر لگاتا ہوں اور لگانے کے بعد یہ ٹوانٹی فائف ہے اس سے میں اس لیندی کا کلر وائٹ آ رہا ہے تو میں اس کا لیندی کلر ہی اسے چینج کر دوں گا ٹوانٹی فائف کے اوپر اور جو منس ٹوانٹی فائف کر کے پار کا جوں میل لینڈ وگا کرنا جاتا ہوں اس کا کلر میں coinc الادہہ کر دوں گا مجھندہ کر دتا ہوں تو یہ میں نے دو کلر سینٹر لین ہمارا پاس آہ در گرین کلر کلر کی ہے اور ادھر سے سیاہ ہمارا پاس ریٹ سائیٹ کا اور مغنیڈہ ہمارا پاس آہ دلس ایڈ کا فی가락 آف سائٹ." اب آپ اس کو ادھر سے کلوس کریں گے تو یہ تینوں لینے ادھر آپ کے پاس آ جائیں گی. یہ ہمارا پاس ادھر سے ریٹ سائیٹ کی لین آرہی ہے اور یہ ہمارا پاس لیٹ سائیٹ کی لین کے پروفیل کے ساتھ سے یہ جا رہا ہے تو جب آپ اس کی ڈرہ کرتے ہیں جومیٹری وغیرہ ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو میکسیمم جو رائٹ آف ہوئے ادھر تک کی آپ کو پروفائلز اور ان کے الیویشنز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں جس کو پر کے آگے یہ ڈیزائن بنتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے اس کے ڈیزائن کو اٹھا لینا ہے اور جدر جدر آپ ورٹیکل کروز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں ادھر سے اسی طرح جس طرح آپ سیبل تھری ڈی کے اندر آپ لگاتے ہیں آپ لگاتے ہیں ادھر سے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری جو پروفائل بنی تھی اس کے اندر ہم نے جیسے اس کو اٹھایا تھا اگر میں مین پلان کے اوپر آتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ایک فلائی آور جا رہا ہے یہ فلائی آور کی پروفائل ہے ذہر بات ہے یہ اوپر سے فلائی آور مین روڈ میں اوپر سے گزرنا ہے اور جو ایکسس روڈ ہوئے گی وہ اس کے نیچے سے جا آئی ہے تو جو فلائی آور کی جو ہائٹس وغیرہ آتی ہیں وہ ہمارے پاس میکسیمم فائی پوائنٹ وان کی کلیر ہائٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ سے اس جیٹو کو بنایا جاتا ہے فائی پوائنٹ وان کے ساتھ سے اس کا ڈزائن کیا جاتا ہے مینیموم سپیس ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کا بریچ کا پورا سیکشن ہوتا ہے آپ کے بیرنگ پیڈز ہوئیں گے اس کے پر آپ کا گارڈر آ جائے گا سوری اس کے بعد آپ کا ٹرانزم آئے گا ٹرانزم کے بعد بیرنگ پیڈز اور گارڈرز وغیرہ کا پورا ایک سیکشن ہوتا ہے کا پور اس کی ڈیٹل ویڈیو میں پہلے اپنے چینل کے اندر بتا چکا ہوں آپ اس کے ساتھ سے اس سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے جو ان سے بھی اپنے پروفائل کو لگانا ہے تو آپ ادھر سے پروفائل کو اوپر آ جائیں ایڈٹ کو اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ نیو کو اوپر آ جائیں نیو کو پر آنا ہے تو آپ ادھر سے بھی سٹیشن کو انٹر کر سکتے ہیں پہلا سٹیشن زیرو ہے آپ ادھر سے اس کا الیویشن دیکھ لیں میرے پاس ادھر الیویشن آ رہا ہے ٹو ون ففٹین ٹو ففٹین پوائنٹ ٹو فائیف تو آپ ادھر سے اس کا یہ پہلا فسٹ پوائنٹ ادھر سے انٹر کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے ادھر یہ ڈیٹے کے اوپر انٹر کرنا چاہتا ہوں اور ادھر میرا الیویشن آتا ہے ٹو ایٹین پوائنٹ ٹو فائیف تو میں نے اس کو ادھر انٹر کر دیں انٹر کروں گو تو آپ یہ دیکھیں گے میں پاس ادھر ریڈ کلار کی لینڈ ادھر سے آنا شروع ہوگی اسی طریقے سے میری نیکس جو کرب ہوئی گی میری وہ ہوئی گی میری سکسٹین ففٹین کے اوپر اور ادھر سے جو میرا پاس الیویشن آتا ہے ٹو ٹو فور پوائنٹ ٹو فائیف ٹو ٹو فور پوائنٹ ٹری پائیف ون تو وہ میں نے الیویشن اس کا ادھر انٹر کر دینا ہے اور ادھر یہ الیویشن ادھر ایڈ ہو جائے گا اور ادھر آپ کے پاس اس کی لینڈ لگتی جائے گی اسی طریقے سے نیکسٹ ایو پی آئی میں پاس ٹوئنٹی فور ففٹی کو پر آ رہی ہے اور اس کا الیویشن میں پاس آ رہا ہے ٹو ٹو سکس پوائنٹ ٹری فائی ون تو وہ میں نے ادھر سے ادھر لگا دینا ہے اپنے ڈیزائن پروفیل کے ساتھ سے تو وہ میرا ادھر سے ڈیزائن بنتا جائے گا اسی طریقے سے نیکسٹ آر ڈی میں رہا پاس سپوز آر ڈی میں رہا پاس ٹری پڑا سے زیوی زیرو کی ہے اور اس کا جو الیویشن میں رہا پاس وہ ٹو ون نائن پائیف زیرو ہے تو میں ادھر سے لگانے کے بعد ادھر سے اس کو میں اپلائی کر دوں گا تو یہ میں رہا پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈیزائن پروفیل ادھر سے جو بنائیں گے اس کا آپ اسی طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں ایک طریقہ کار ہمارے پاس یہ تھا اس میں کہ ڈیزائن پروفیل کے ساتھ سے لگانے کا اس کو میں ادھر سے ختم کرتا ہوں اس پورشن کو اور ایک اور اس میں میں آپ کو ہے وہ بتاتا ہوں آپ نے ادھر سے نیو وی پی آئی کے اوپر آنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اسٹیشن ایلیویشن ہے تو آپ نے جو پوائنٹ یہ لائپ کر رہا ہے اس کو اپنے جسے کر لینا ہے اس پوائنٹ کو تو یہ آپ نے جسے جدے سے بھی پوائنٹ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ لئی لگائیں گے اس پوائنٹ کو سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کا پاس ادھر اس کی ارو ایر دی اور نیچے اس کا الیویشن آ جائے گا آپ اس کی رول کو بھی جسے چینج کر سکتے ہیں ہمارے پاس рубل personas ہر اکا اور الیویشن ہمارے پاس آ رہا ٹو ون سکس پوائنٹ سیون نائن فائف نائن سیون تو آپ اس کا الیویشن کو ٹو ون سکس پوائنٹ ایٹ فائف کے اوپر آپ اس کو ادھر سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیکنڈ پی اے ہی لگانی ہے آپ اسی پوائنٹ کو ادھر سے پک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سامنے یہ لین لگنے تر سے شروع ہو گئی ہے آپ اس لین کو جدر بھی آپ پک کرنا چاہیں گے جدر بھی لگانا چاہتے ہیں یہ الیویشنز وغیرہ ادھر آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ ادھر کو پوائنٹ لگا سکتے ہیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں سکس فور ایٹ پوائنٹ سری ایٹ ہے تو آپ اس کو رونٹ فکر میں لے ہیں سکس ففٹی کے اوپر اور الیویشن اوپر ٹو ون ایٹ ہے تو آپ اس کو ٹو ون ایٹ پوائنٹ زیرو زیرو کو پر کر دیں اور فکس کر دیں تو یہ آپ کی لین اسی طریقے سے ادھر لگتی جائے گی جو ان سے بھی لین آپ آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں ادھر سے اپنی پروفائل وغیرہ کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس پروفائل کی لینس کو اسی طریقے سے اس میتھٹ کے ذریعے ادھر لگا سکتے ہیں اسی طرح سیم ٹو سیم اس کے اندر اس چیز کا آپشن بھی ہے موجود ہے اس کے مختلف آپشنز آپ کے سامنے میں سارے کی ساری چیز پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کے اندر کسی بھی طریقے سے جب آپ کام کریں گے تو آپ اپنی پروفائل وغیرہ کو ادھر لگائیں گے تو یہ آپ نے اپنی پی اے ای کو اپنے دو طریقوں کے ساتھ میں نے آپ کو پتایا ہے آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں ڈیزائن جب آپ کر رہے ہیں اور ڈیزائن کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح کرب ڈیٹے کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی کرب لیندھ جدنی بھی آپ کے پاس جا رہی ہے وہ آپ نے ادھر سے کرب لیندھ اس کی لگا دینی ہے اور اس کے بعد نیچے آپ دیکھ رہے ہیں وٹیکل سپیڈ ٹیبل آ رہا ہے تو آپ نے اسے وٹیکل سپیڈ ٹیبل کو آپ نے اسے کلک کر لینے کلک کریں گا تو یہ آپ کے سامنے سپیڈ ٹیبل کے سام سے اس کی سپیڈ آ رہی ہیں ایسے کرییٹ کرب کا طیب بنا سکتے ہیں تینوں کربز کو پر جتنی کربز ہیں اس کو پر جس طرح alignment کو پر تھا اور اسی طرح پروفائل کو پر تو آپ تینوں کربز کو پر اس کو apply کر سکتے ہیں apply کریں گے تو یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے اس کے جیومیٹری وغیرہ ادھر سے بن جائے گی سکسٹی کے اوپر ہے تو سکسٹی کے اوپر آپ کر دیں کیونکہ یہ تو ہم نے ایک رفلے سے ریزیوم لائن لگائی ہے تو یہ اس کے حساب سے آپ اس کی سپیڈ وغیرہ کو ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی سپیڈ کے اوپر یہ آپ بنانا چاہتے ہیں ادھر سے آپ کی لائنز وغیرہ آوٹ ہوتی ہے تو ان لائنز کو آپ اس کے ساتھ سے اس کو کر سکتے ہیں اس کے اندر پوری دیٹیل آپ کیا آ رہی ہے آپ اس کو ادھر سے دیزائن کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں تو میں نے اسی طریقے سے آپ کو سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے پلان کو بنائے گا اپنی لائنومنٹ کو اس کے بعد پرائی سے ٹرسیکشن اور اس کے بعد پروفیل کے مطالق سٹھмы میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تو ابھی دس میں اس جو ہم نے ادھر آ آ آ بنائی تھی ان پروفائل korkو میں taught سے ختم کر دیتا ہوں اور یہ پروفائل کو جو رائٹ اور لاب سائیڈ کی میں نے بنائی تھی اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے ادھر س میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تو یہ مر پاس صرف سینٹر لائن گی پروفائل ادھر رہ گی اور ادھر سے یہ جو پروفائل ہم نے действительно پروفائل جو ہم sónenn rus بنا ہی تھی اس کو ہم ادھر دوبارہ بناتے ہیں اور آکے کا process start کریں گے craft section کے مطلق اس کی typical section کے اوپر تو اب میں اس لینڈ کو میں دوبارہ ادھر لگا دوں گا اور لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے convert کر دینا ہے اور ادھر سے اس کو next کر کے finish کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے edit data کو پر آکے curve data کو پر جو آپ کے پاس ادھر vertical curves کی length آ رہی تھی وہ length آپ نے ادھر سے inter کر دینا ہے 250 کی میرے پاس ادھر length تھی میں نے 250 کی length کو ادھر inter کر دیا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ادھر center land کے سارے elevations وغیرہ آ گئے ہیں ابھی اس میں میرے پاس ایک surface ادھر بنے ہوئی ہے nsl کی جو surface ہے وہ میرے پاس cross section کو پر سے آ رہی ہے جیدھر میرے پاس اس کے دوسرے اگر مجھے levels وغیرہ چاہیے تو اس کے لیے میں آپ نے ادھر سے manage profile کو پر آ جائنا ہے پہلے ہمارے center land کی تھی ادھر سے آپ نے new profile کو پر کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے nsl کو آپ نے لکھ دینا ہے nsl profile بھی آپ کر سکتے ہیں یا nsl بھی آپ رہنے دیں natural surface levels آپ اس کو ایک profile ادھر draw کر دیں اور draw کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو close کر دینا ہے اور profile والے option دوبارہ آنا ہے اور convert object to profile آپ نے select کرنا ہے اور نیچے والی nsl کے جو line جا رہی ہے اس کو آپ نے select کر رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے next کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے جدھر profile نیم آ رہے ہیں ادھر سے آپ نے ادھر سے nsl کے جو new profile بنائی ہے اس کو آپ نے select کر کے finish کر دینا ہے آپ finish کریں گے تو اس کا color change ہو گیا wide color میں آگئی ہے آپ اس کا ادھر سے colors وغیرہ بھی آپ اس کا change کر سکتے ہیں جب آپ اس کی profile کو draw کریں گے یہ nsl ہے تو آپ اس کا color جو green اس کا default color ہے وہ green بھی رکھ سکتے ہیں ادھر سے اور اس کی layer کو بھی آپ change کر سکتے ہیں center line dotted shape کے اندر ہے تو آپ اس کو dotted shape کے اندر بھی لے کر آ سکتے ہیں تو یہ lens آپ کی ادھر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے nsl کا جب آپ select کریں گے تو یہ elevations بھی آپ station بھی آ جائیں گے اور ادھر سے اس کا elevations بھی آپ کو ادھر show ہونا شروع ہو جائیں گے ادھر ہم نے دونوں profile بنا لی ہیں پہلی ہماری design profile ہے center line کے بعد نام سے اور second number کو پر ہمارے پاس nsl کے profile تو آپ اسی طریقے سے اس کی جتنی profile بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں ادھر اس کا نام change کر کے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ادھر typical section والے option کے اندر ادھر typical section کا option آتا ہے سیور 3D کے اندر اس کی assembly کا نام دیا جاتا ہے تو ادھر آپ نے typical section اپنا create کرنا ہے آپ نے خود بنانا ہے اس کے اندر اس کے اندر کوئی assembly موجود نہیں ہوتی جس طرح یہ پہلا نمبر پہ edit typical section آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس column اس کا خیالی ہے ادھر ہم بنائیں گے تو ادھر اس کا data سارا آ جائے گا تو آپ نے ادھر سے typical section کو اپر آنا ہے اور ادھر سے manage typical section کو اپنے click کر دینا ہے click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک direct box open ہو جائے گا ادھر سے آپ لینے کے new کے اوپر آنا ہے اور ادھر اپنے section کا نام دے دینا میں سکشن اے اے کا نام میں دے دیتا ہوں ادھر سے اور نام اس کا میں create کر دوں گا اگر آپ مختلف section بنانا چاہتے ہیں تو آگے ان sections کو آپ الادہ بھی بنا سکتے ہیں section یہ بھی جدہیں بنانا چاہتے ہیں آپ ادھر بنا سکتے ہیں اس کے اندر تو اسی طریقے سے یہ آپ section کا نام create کر دیں create کرنے کے بعد آپ نے اس کے view option کے اوپر click کرنا ہے ادھر سے اس کی settings اوغیرہ آپ کر سکتے ہیں اس کی layers اور اس میں سارا کچھ آپ اس کا ادھر بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کا ادھر سے view کے اوپر آ جائے آپ view کے اوپر آئیں گے تو ادھر آپ کے سامنے AutoCAD کے اوپر dialog box ایک open ہو جائے گا جس کے اوپر آپ دیکھنے ادھر cut detail ہے گی اور نیچے ادھر اس کی fill detail ہے تو آپ نے ادھر سے اس section کو close کر دینا ہے close کرنے کے بعد ادھر آنا ہے اور construction typical section کو آپ نے ادھر سے click کر لینا ہے click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پورا اوپن ہو جائے گا dialog box اس میں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو ہم نے ادھر چارٹ میں layers بنائی تھی اس کی design کو پر آکے f rl کی water bound اور sub base کی تین ہم نے ادھر اس کی surfaces بنائی تھی یہ اگر آپ تینوں بھی بنانا چاہتے ہیں آپ تینوں بنا سکتے basically جو cross section کا purpose ہوتا ہے وہ مٹی کی cut اور fill کے لیے ہوتا ہے earth work کے لیے embankment کے لیے design ہمارا جو ہوتا ہے اس میں asphalt ہے ہمارا water bound ہے اور sub base جو ہے یہ ہمارا constant جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بنا دیں نہیں بنانا چاہتے تو quantity کے حساب سے اس کے اندر آپ bottom of sub grade کی آپ لائن لگا دیں اور اوپر سے اس کی slope وغیرہ بنا دیں اپنے ٹی پی کا section کے حساب سے اور اس کے بعد جب ہم اس کو print کرنا ہوئے گا تو اس کے اندر اپنا typical کو دوبارہ insert کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے بنایا ہوگا تو ہم ادھر پہلے میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا اس کی تینوں surfaces کو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارا پاس cut and fill دونوں کی اس کی assembly open ہوئی ہے آپ نے ادھر سے typical section کو پر آتے ہیں اور edit typical section کو پر جاتے ہیں یہ دونوں section جو ہمارا پاس section a اور b ہیں ان کی cut اور fill آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ data دیسے ہمارا پاس خالی پڑھا ہوا ہے اس کا اندر کوئی data نہیں ہے آپ ادھر سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں x اور y کے حساب سے اپنا typical data بنا سکتے ہیں یا دوسرے number کے اوپر آپ نے ادھر سے آ جانا ہے construction of typical section تو یہ آپ کے سامنے ایک dialogue box open ہو جائے گا control typical section construct typical section number one main road کا مار پاس section ہے section one a اور a b ہیں اس میں ہم ہم دو section بنائیں گے ایک section کے اندر ہم نے ادھر سے پھوری اس کی water bound sub base اس فالٹ کی لئے لگا دینی ہے اور دوسرے section کے اوپر section b کے اوپر ہم نے just اس کی فالٹ کی لائن اور نیچے ہم نے bottom of top of sub grade یا bottom of sub base کی لائن لگانی تو دونوں sections کو ہم بنائیں گے آپ ادھر سے پہلے section a کو ہم select کر لیتے ہیں ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے cut and fill select two hour دونوں section ہمارے بنیں گے اس کو پر اور ادھر سے یہ اس کا پی ٹی کوڈز وغیرہ ہیں یہ ساری اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ نے ادھر سے construction of typical section کو اوپر آ جانا ہے یہ جو ہمارے پاس processing input ہے اس کو پر آپ نے آ جانا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں xx ہمارے پاس آیا ہوا ہے ادھر سے آپ نے اسی طرح اس یہ جو پکٹ in AutoCADO کا point جو ادھر آپ کو پاس یہ سرکل میں پھیر رہا ہے اور ادھر سے آپ نے اسیس کا center point آپ نے پکٹا لینا ہے center part pick کرنے کے لیے آپ ادھر سے f3 press کر کے اپنا snap on کر دیں اور ادھر سے آپ اس کو pick کریں گے تو یہ آپ کا point ادھر pick ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس center line کا point ہے جدھر یہ پی ٹی کوڈ آپ سے مانگ رہا ہے آپ پی ٹی کوڈ لازمی انٹر کریں کیونکہ آگے ہم جب print نکالنے ہوتا ہے تو اس کے elevations کے لیے یہ ان پی ٹی کوڈز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ سب سے پہلے ادھر center line ہمارے پاس ہے آپ اس کا one select کر لیں ادھر سے اور ادھر سے آپ نے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا one number ہمارے پاس pt code ہے تو آپ نے ادھر سے اس کا pt code number one انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے keyboard کی مدد سے انٹر کر دینا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ سے ادھر pt code آپ کا لگ گیا ہے اور پر آگے آپ سے next point پوچھ رہا ہے next point آپ ادھر سے اس کا distance بھی انٹر کر سکتے ہیں یا آپ اس کا point کو pick کر سکتے ہیں اگر آپ کا پاس کچھ typical section موجود ہے نہیں تو آپ نے اگر بنانا ہے تو آپ نے ادھر xs کو آپ نے ادھر type کر دینا ہے xs کو type کرنے بعد آپ ادھر سے انٹر کر دیں گے تو یہ آپ سے پوچھیں گے distance of x کا تو یہ آپ کا پاس جو بھی typical section کے اصاب سے جو پرانا typical بنا ہوا ہے اس کے اوپر اگر آپ کا یہ میں typical section آپ کو دکھا داتا ہوں تو یہ اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس total width اس کی same to same یہ section جا رہا ہے one point five اس کی slope ہے اور fifteen point one five zero outmost point ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے اس جگہ کا تو یہ ہم نے point اس کے اندھر انٹر کرنا اگر آپ کے آگے آپ کے پاس ادھر shoulder وغیلہ earthen shoulders ہیں تو آپ اس کو الادہ کر رہے گے تو ہمارے پاس چونکہ یہ پورا pavement design structure جا رہا ہے تو ادھر سے ہم نے اس کا distance fifteen point one five انٹر کریں گے یہ مباس ملی میٹرز کے اندر ہے تو ادھر سے ہم نے اس کو میٹرز کے اندر کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو next کر دینا ہے یہ آگے آپ سے پوچھ رہا ہے slope percentage میں slope آپ نے جو دینی ہے وہ آپ نے ادھر pavement کی جو slope آ رہی ہوگی one point five percent کی وہ slope آپ نے ادھر دینا ہے آپ کے پاس منس میں one point five ہے تو آپ نے منس لگا دینا ہے آپ کے پاس منس two ہے تو آپ نے منس two لگا دینا ہے اور پلس میں ہے تو آپ نے without sign اس کو لگانا ہے تو آپ نے ادھر سے minus one point five کی slope آپ نے انٹر کار دینی ہے یہ میں ادھر typical section کو دوبار open کر دیتا ہوں لینے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو انٹر کار دینے انٹر کریں گے تو یہ آپ سے next pt code پوچھے گا آپ نے ادھر place pt code number کو پر چلا جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے codes کو دیکھ لینا یہ ہمارا edge of payment ہے نو نمبر کا pt code ادھر آرہا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نو نمبر کا pt code ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو جو code انٹر کرنا ہے وہ نائن نمبر کا آپ نے اس سے کر دینا ہے نائن نمبر لگنے کے بعد آپ نے اس کو just تو اب یہ دیکھیں گا ہماری ادھر line ساری یہ ادھر draw ہو گئی آپ اس کا distance بھی check کر سکتے ہیں اس میں اس کے dimensions میں جا کے آپ اس کا distance ادھر سے check کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا distance بھی ادھر سے manual check کر سکتے ہیں اپنا تسلیح کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں fifteen point one five ہے اور اسی طرح اس نے اس کی slope کو ادھر لگا دیا ہے تو آپ نے یہ سب سے پہلے آپ نے یہ لگا دینا ہے میں ٹی پی کے section کو اپر آتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائیڈوں کو پر میرے پاس same to same یہی section جا رہا ہے پورا اس کا نیچے اور اس کا نیچے آپ design structure لگانا چاہتے ہیں ہمارے پاس ہٹی ہے ہمارے پاس point seven five centimeter ہے آپ ان دونوں کو ادھر سے پلس کر لیں اور پلس کرنے کے بعد ہم اس کی دونوں اسفالٹ کی جو surface ہے وہ ہم ایک ہی بنائیں گے ویرنگ اور اسفالٹیک base کو الادہ الادہ نہیں بنائیں گے آپ اپنی مرضی کے ساب سے بنا سکتے ہیں point zero five پلس point zero seven five آپ کریں گے تو مر پاس point one two five مر پاس دونوں کی surface آ جائے گی اسفالٹ کی اس کے بعد water bound ہے three hundred اور سب base ہے two fifty three thirty centimeter مر پاس water bound اور سب base مر پاس پچیس centimeter ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس پر ادھر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے copy کی command لے لینا ہے copy کی command لے کے آپ اس کو نیچے لگائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے offset لگائیں گے تو سلوپ زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کا تھوڑا سا پرابلم آتا ہے تو آپ نے ادھر سے offset کسم command لے لینا ہے نیچے ہمارے پاس پہلا offset point one two five کا آیا تھا ہے وہ آپ نے ادھر نیچے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ copy کی command لے لینا ہے اور ادھر اسی طریقے سے اس point کو ادھر سے آپ نے select کرنا ہے اور نیچے آپ نے point thirty centimeter ہمارے پاس water bound کا تھا تو آپ نے water bound لگا دینا ہے اسی طریقے سے اس لین کو دوبارہ select کرنے کے بعد نیچے point twenty five centimeter ہمارے پاس sub base ہے تو آپ نے یہ ادھر لگا دے رہے نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اس کی ساری surfaces ادھر بن گئی ہیں کہ ساری تیار ہو گئی ہیں surfaces کی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ادھر لینز لگ گئی ہیں لیکن typical section کو پر ہم آتے ہیں ادھر سے تو یہ ہمارے پاس ادھر one and two کے سوپر یہ براپر جا رہے ہیں ادھر end تک براپر جا رہے ہے تو اس کے لئے آپ نے ادھر سے main section کو پر ہم typical پر دوبارہ آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے ایک land کی command لینی ہے اور ادھر سے آپ نے slope لگانی ہے تو land ہمارے پاس تھی too کی land کی command آپ نے لینی ہے ادھر ہمارے پاس land three two آپ نے to کی land لگا دینی ہے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے اور one اپنے ون لگانے کے بعد سیپ ٹیسٹ کرکے اس کو کلوس کر دینا ہے سیپ یہ لین لگانے کے بعد آپ نے اپنی جو یہ لینز ہیں ان کو آپ نے ادھر تک آپ نے ایکسچانڈ کر دینا ہے اس لینز تک اس کے بعد یہ اس پورشن کو آپ نے دستے کر دینا تو یہ ہمارے پاس اس کی سیٹ سلوپس کے حساب سے یہ ڈیٹا بن جائے گا اور یہ لین آپ نے ادھر لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ ادھر درمیان واری لینز ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اسفارٹک بیس کا باٹم اور وارٹر باؤنڈ کا ٹاپ اور ادھر ہمارے پاس سب بیس کا ٹاپ آ رہا ہے اور نیچے ہمارے پاس اس کا باٹم آ رہا ہے تو ادھر آپ نے پی ٹی کوڈ اس کے لازمی لگانے ایک راس سیکشن کے اندر تب ہم اس کے ایلیویشنز بغیرہ جو پرنٹ کریں گے تو اس کے اندر یہ نہ ہے کیونکہ ادھر ایلیویشن بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ سارے ایلیویشنز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو ہمارے پاس اسفارٹک بیس کی لین ہے آپ پی ٹی کوڈ کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ آپ کا پاس سارے پی ٹی کوڈز ہیں اس کے اوپر تو ادھر سے آپ کوئی بھی پی ٹی کوڈ اس کو اٹھا سکتے ہیں یا آپ اگر نیا بنانا چاہتے ہیں تو ادھر سے نیو کے اوپر آنے کے بعد تو ادھر آپ پی ٹی کوڈ کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں میں ففٹی نمبر کا پی ٹی کوڈ دیتا ہوں اور ادھر میں آپ کہہ دیتا ہوں کہ اس وارڈ بیس کورس کا ہمارا یہ پی ٹی کوڈ ہے آپ اس کو ادھر سے اوکے کر لیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ادھر اس کو آپ کلوز کر دیں اور ادھر سے آپ اس کو پک کر کے ادھر لگا سکتے ہیں ففٹی نمبر کا پی ٹی کوڈ کوئی بھی آپ خود انسائٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے میں اس کو نیچے بھی لگا دوں گا ادھر جو ہمارے پاس ہیں سب بیس کا ٹاپ یا واٹر مونڈ کا باٹم آ رہا ہے ادھر یہ چار پوائنٹس کو پر میں نے یہ لگا دی ہیں اس کے بعد نیچے والی جو لین جا ہماری یہ ہماری تاپ آف سب گریڈ ہے تو آپ اسی طرح اس کا بھی ایک پی ٹی کوڈ ادھر سے جنریٹ کر لیں آپ ففٹی ون کا کوڈ دے دیں اور ادھر آپ ایس جی آپ ادھر لکھ سکتے ہیں یا آپ ایس جی اس کا لکھ دیں کوئی بھی آپ ڈسکرپشنس کا دے سکتے ہیں اوکے کر دیں یہ ایس جی آ گیا ففٹی ون کا تو آپ نے ادھر نیچے یہ جو ہمارے پاس سب گریڈ کا ٹاپ ہوئے ادھر آپ اس قسم کا پی ٹی کوڈ بنا کے اور خود لگا دیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں ادھر آہا ہم نے ادھر اس کے پی ٹی کوڈ لگا دی ہیں سارے اس کے بعد اس سکشن کو ہم نے میرر کرنا دوسری طرف اگر ہم مین سکشن کے اوپر آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کے رائٹ سائیڈ کے اوپر ہے وہی سیکشن ہمارے پاس ادھر لیٹ سائیڈ کے اوپر جا رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس ہی سکشن کے حساب سے اس کو میرر کر دینا ہے دوسری طرف اگر آپ کی سلوپ سے ہو زیادہ چینج ہیں الادہ ہیں تو پھر تو آپ نہ سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو میرر کر دیں تو آپ جیسے رائٹ تو لیفٹ آپ اس کو اس کو پر رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے میرر آیا ہے اگر رائٹ تو لیفٹ آپ اس کو پریس کر دیں تو یہ ہمارے پاس دونوں سائیڈوں کے اوپر یہ میرر ہو جائے گا اس کے بعد اس سیکشنز کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے ڈیفائن کرنے کے لیے یہ آگیا آپ آ جاتے ہیں کیا آپ دے سکتے ہیں ڈیفائن ٹی پیکل سیکشن کا آپشن آ رہا ہے آپ اس کو دور سے کلک کریں گے پہ مرپاس ادھر تیرو سرفیز آدھ رائے ادھر آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے مرپاس ادھر تین سرفیز ہیں ہم نے ایک سرفیس کے اندر اور ایڈ کرنی ہے آپ ادھر سے اس کے نیو والے پٹن کو پر آپ کلک کر دیں انسیٹ والے بٹن کے اوپر ادھر RAID سرفیس کے اوپر تو یہ آپ نے سرفیس والے کالن پر اوپر چلا جانا ہے اس میں ڈیزائن سیکشن میں آنا ہے اور ادھر سے نیو کو پریس کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے ایس جی سب گریڈ کی ایک سرفیس آپ نے ادھر بنا دینی ہے لازمی طور پر ایک سرفیس اور آپ نے بنا دینی ہے اگر آپ کے پاس اوپر صرف دو ڈیزائن آپ رکھنا چاہتے ہیں اس فالٹ اور وارٹر باؤنڈ کو تو نیچے سب گریڈ آ جائے گا اور اسی طریقے سے اگر آپ تین سرفیس رکھنے چاہتے ہیں تو اس نیچے باپس سب گریڈ کی سرفیس ادھر آپ نے ایڈ کرنی تاپس کریں گے تو ادھر آپ کے سامنے یہ ساری سرفیس آ جائیں گی اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے دی فائین والی فٹن کو آپ نے کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے سب سے پہلے جو ہمارے پاس اس فارڈ بیس کو جو آپ پورشن تھا اس فارڈ والا اس کو آپ نے کلک کرنا اس سے تو یہ آپ کا ہائیلائٹ ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ادھر سے وارٹر پر آ جانا ہے اور جو امارا پر Performance رہی ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے اور اس کے بعد سب بیس والے کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے سب بیس کو select کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے سارے ہمارے پاس portion ادھر سے highlight ہو گئے ہیں ادھر سے آپ نے okay کر دینا ہے okay کریں گے تو یہ ہماری surface ادھر define ہو گئی ہے آپ نے ادھر سے next column کو پر آتے ہیں short typical section کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ہمارا ادھر typical section ادھر بن جائے گا تو یہ ادھر سے میں اس کو فیلال remove کرتا ہوں تو میں آپ کو بنا آنے 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 کر لیں ادھر اپنے پاس سیف کر لیں اس کو اس لائبریری کے اندر تو یہ ہمارے پاس لائبریری کے اندر سیف ہو جائے گا بھی آپ جب بھی اس کو دیکھیں گے تو یہ ادھر سے آپ ٹیپیکر سیکشن کو ختم بھی کر دیں گے سیکشن اے کو ادھر سے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ادھر لائبریری سے آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں کاپی ٹو لائبریری کاپی فرام لائبریری آپ کر کے اس کو اوکے کریں گے آپ دیکھیں گے یہ سیکشن ہمارے پاس دوبارہ ادھر آ جائے گا تو آپ نے یہ سیکشن کو اسی طریقے سے لیبریری کے اندر سیف کر دیں اپنے اس کے بعد آپ اس کا ویو دیکھ لیں تو ابھی ہم نے سیکنڈ سے آپشن اس کا بنانا ہے اس کے اندر تو ہم نے اس کے سرفیسز وغیرہ ساری بنائی ہیں اس کے اندر ہم صرف ٹاپ کی لین اور سب گریڈ کی لین لگا کے اس کو ڈیفائن کریں گے جسٹ ایک سمپل سا فارمیڈ کے ذریعے اس کو تو آپ اپنے اسی طرح سیکشن بی ہم نے اندر بنایا تھا سیکشن بی کو آپائے در سے ختم کر دیں ابھی ختم کریں گے تو اب یہ سیکشن اے ہمارے پاس آ رہا ہے سیکشن اے ویسے بھی ہمارے پاس ادھر لیبریری کے اندر پڑار ہویا ہے تو آپ اس کو ادھر سے مرینیم کر دیں سیکشن اے ہمارا جو ہوا ہے اس کو آپ سیکشن بی بی امر کر دیں اس کا سیکشن ڈی پی نام آپ دے دیں اس کا سیکشن کو اوپر آجانا ہے تو ادھر سے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر والی لینز جو ہیں ان کو آپ نے دسے ختم کر دینا ہے اوپر والا پراسس ہوئی ہے آپ نے اس کے پیٹی کوڈ بھی اس طریقے سے جو لگائے تھے اس کو آپ نے دسے ان کو ختم کر دینا ہے ان کے جو ایکس چاپ پیٹی کوڈز ویرہ لگے ہیں میں اس کو ختم کر دیں گے ہم ادھر سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمار پاس اسی سیکشن پر ہم نے اس کو کپی کر کے ایڈٹ کر دیا تو یہ ہمار پاس بیچ والی لینز کو ہم نے ختم کر دیں اوپر والی لینز اگر سیم ٹو سیم جا رہی ہے اگر الازہ جا رہی ہے تو آپ الازہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانے کے بعد آپ نے ادھر سے ڈیفائن والے آپشن کو پر دوبارہ آ جانا ہے ادھر ہمار پاس ایف آر ایل کی لینز پہلے لگی ہوئی ہے سرفیس بنی ہوئی ہے اگر تو اس کو بنا رہا یں کپنائی دیتے ہیں آپ نے ادھر سے ڈیفائن کو پر آنا ہے اس کو سینٹر میں کلیک کر دینا آپ کلیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارا پاس یہ پوری boundary ہیدھت سے ہائیلائٹ ہوگی ہے آپ اس کو کر کے ادھر سے آپ اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو تو آپ دیکھیں گے ہمارا بن جائے گا ادھر سے آپ Chartnem cu section کو پر آنے تو یہ ہمارا typical section اسی تریقے سے show ہو جائے گا جس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے تو آپ اس پورچھن کو Close کرر دیںی من chocolates سیٹنگ اوپر آ جائیں تو آپ دیکھیں گا ہمارے پاس ٹی پی کے سیکشن یہ بنی گیا ہے اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ اس کو لیبریری میں چلے جانا ہے اور کاپی ٹو لیبریری کر کے سیکشن بی بی کے نام سے آپ نے ادھر سیف کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے سیکشن اے ہم نے بنایا تھا پہلا یہ ہمارے پاس پوری سرفس کے ساتھ اور سیکشن بی بی ہمارے پاس ٹو لیئرز میں ٹو یعنی کی ٹاپ اور بارٹم کو پر آ گیا ہے اسی سیکشن اے کو بھی آپ ادھر سے کپی کر گئے اور دوبارہ اپنے لیبریری کے اندر آپ لیا ہے تو یہ دونوں سیکشن ہمارے پاس ادھر آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ ان سیکشن کے اوپر ہی کام کرتے ہوئے اپنا الادہ اس کو جو آپ لیبریری میں کپی کر لیں اور ادھر سے آپ ایڈٹ کریں گے تو یہ آپ کا پاس منیموم ورکنگ کے اندر یہ اویلیبل ہوئے گا آپ کو سارا ٹیپیکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ اپنے ٹیپیکل سیکشن کو کلوز کر دینا ہے اور یہ ہمارا ٹیپیکل سیکشن کا پورا جو ہمارا سیگمنٹ تھا یہ کلوز تو نیکسٹ ہمارا پاس ادھر پروسیس سوال آپشین ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ نیچے دیکھیں گے آپ کارا سیڈ علیمنٹ پروفیز ہے سیکنڈ نمبر کا سلوپس اینڈ لیبریری ہے آپ اس کو دیسے اوپن کر لیں تو یہ آپ کے پاس سلوپس کی جتنی بھی کنڈیشنز ہیں وہ ساری آ جائیں گے پوائنٹ فیفٹی وان ان وان ٹو ان وان ٹری ان وان فور ان وان فائف ان وان اور وٹیکل ہے آپ اس کے بیچ میں کوئی سلوپ اپنی ایکسچا ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ سلوپس آپ کو پاس ادھر نہیں ہے سپوز ادھر ون پوائنٹ فائیف کے سلوپ ادھر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے ون پوائنٹ فائیف کے سلوپ کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی طرح سنگل کو ادھر سے سلیک کرنا ہے اور نیو کو پر سلوپ کو پر آپ نے ادھر آ جانا ہے آپ نے سلوپ کا نام دے دینا ہے نیم آپ نے اسی طرح دینا ہے ایس آئی این جی سنگل اور اسی طرح ون پوائنٹ فائیف آپ نے ادھر کر دینا ہے اور ایچ اور ابلیگ آپ نے ادھر وی کر دینا ہے اس کا اپنے نام دے دینا ہے تو ابھی آپ کے پاس سلوپ جا رہی ہے ادھر سلوپ کی جو ویلیو نیچے آئے گی آپ کے پاس ادھر ہمارے پاس ون آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے ون پوائنٹ فائیو ادھر جسٹ انٹر کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے ایچ اور وی کو سلیک کر کے ادھر سے اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں گا مر پاس ایک سلوپ اور ایڈ ہوگی ہے ون پوائنٹ فائیو کی اسی طریقے سے آپ ادھر ون پوائنٹ سیون فائیو کی سلوپ آپ بنانا چاہتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا نام ادھر چینج کر کے بناتا ہوں تو آپ نے ادھر ون پوائنٹ سیون پائیف کی سلوپ ایڈ کر دینی ہے ایچ اور وی کے پر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے اوکے کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے مرپس سب سے اوپر سلوپ آگی ہے ون پوائنٹ سیون پائیف کی تو آپ نے اسی طریقے سے اگر آپ کی سلوپ اس ٹی بس کے اندر نہیں ہے تو آپ ان کی سلوپ کو ادھر سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پاس ہے ہمیں اس سلوپ چاہیے تو وہ اس کے اندر موجود ہے تو ہم نے ایڈ نہیں کرنی لیکن یہ میں نے آپ کے لیے بتایا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سلوپ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو کے اندر نہیں ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پراسس میں آنا ہے اور منیج کنڈیشن ٹیبل کو پر آپ نے اسے اس کو کلک کر دینا آپ کلک کریں گے تو یہ منیج کنڈیشن ٹیبل اس کے ڈیالاگ باکس اوپن سکتے ہیں سلوپ ون دے سکتے ہیں سلوپ ٹو دے سکتے ہیں ایس ون دے سکتے ہیں کوئی اپنے اوپر نام دے دینا ہے اور یہ کٹ والا آپشن آپ کا سلیکٹ ہویا ہویا ہے تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ کے پاس سنگل سلوپ ہے اور ادھر تھری ون کی نیچے آ رہی ہے اگر آپ کٹ کے اوپر جو انسی بھی سلوپ دینا چاہتے ہیں اس کا رائٹ آوئے ہے بینچنگ ہے ورث ہے کلیر زون میں اور نو سلوپ اگر آپ کٹ pen portion کے او پر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس سلوپ نہیں ہے تو آپ اس کو نو سلوپ سیلیکٹ کردیں تو یہ آپ کا نو ہو جائے گا اگر آپ سلوپ دینا چاہتے ہیں ادھر سے اور جو بھی سلوپ آپ کے پاس ادھر آ رہی ہے وان پوائنٹ فائی ف کے ساتھ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے ادھر بنایی تھی وان پوائنٹ فائی ف کے ساتھ سے میں اس کو سلیکٹ دیتا ہوں یہ ہماری سلوپ آ جائے گی اور اس سے ٹواتھ موسپوائنٹ اس کو آپ نے اسی طریقے سے سلیک ہے اس کے بعد آپ نے اسکو ٹوکے کر دینا ہے کاٹ والے سلوپ جو آئے گی ہماری وہ احد پون پوائنٹ فیف کی آ جائے گی اسی طرح آپ نے فیل والے optس کو نیچے کے سلیک کرنا ہے اور اس کو ڈبل کلک کر لینا ہے اور ادھر آپ نے سنگل رہنے دینا ہے اور نیچے آ جانا ہے اورously internation ki孺 آپ دینا فور میٹر سے آپ کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں آپ یہ بنچنگ والا آپشن یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کا پاس سلوپ اگر وہ نہیں آ رہی ہے کوئی ایک آدھا پوائنٹ آپ کا اوپر آ رہا ہے تو اس میں آپ کو یہ بنچنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو سیول تھری ڈی کے اندر جب آپ اس چیز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی کلیر ہائٹ اگر آپ کی فائی پوائنٹ تو بھی آتی ہےcules کے اندر وہ لیتا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہوتی آتی ہے اس کے اوپر وہ اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا اس نے سلوپ کو دیر نہیں دینا ہوتا ہے اس کے اندر یہ آپ کو سامنے آپشن ہے کہ اگر آپ اس کی سلوپ سلوپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیں اگر آپ سلوپ نہیں دینا چاہتے ہیں سنگل سلوپ کے اوپر بنانا چاہتے ہیں تو س سنگل سلوپ کے اوپر اس سارے راس سیکشن بن بگے جائیں گے کیونکہ ہم ایز پر سائیڈ فیلڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں سارا فیلڈ ورک کے اوپر مختلف ٹائم کے اوپر اگر آپ کی ایک آدارڈی کے اوپر آپ کی میکسیمم جو ہائٹ ہے گی اس سے اگر اوپر سیکشن جاتا ہے تو اس کے پر بینچنگ الاؤ نہیں کی جاتی وہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے ٹو ان ون کی سلوگ اس کو بنا دینا ہے تو سیول ٹری ڈی کے اندر یہ جب آپ اس کو بناتے ہیں تو وہ ادھر سے آپ کو ایرر دے دیتا ہے آپ کو بنا نہیں ہی پڑتی اور صورت میں اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ نے اس کو بنا دینا ہے اور ادھر سے اوکے کر دینا ہے ٹو ان ون کی سلوگ ہمارے پاس ہی طرح آ گئی ہے ادھر سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے یہ ہمارا کانڈیشنل ٹیبل جائے وہ ادھر سے کریٹ ہو گیا سارا ابھی آپ نے نیچے اس کے اوپر آ جانا ہے ایڈڈ ڈیزائن لوکیشنز کے اوپر یہ آپ اوپر دیکھیں ٹیپیکل سیکشنز لوکیشنز ہیں نیچے کانڈیشنل ٹیبل لوکیشن ہیں دونوں ہم نے بنا دی ہیں ٹیپیکل بھی ہم نے بنا دیا اور کانڈیشن لیبل بھی ہم نے بنا دی ہے آپ نے ادھر سے نیو کے اوپر آنا ہے تو ابھی آپ نے جہ در اسٹیشن سے لے کے ادھر ہم آپ پر دو سیکشن بن لینا ہے سیکشن اے اور سیکشن بی ہم دونوں کے ادھر اپلائی کریں گے مختلف لوکیشنز کے اوپر تو الائنمنٹ ہماری اوپر جا رہی ہے زرور زرور ٹو نائن وان وان تک پروفائل اور سیکشن بھی ہمارے سیم ٹو سیم انہی آڈی تک جا رہے ہیں تو سب سے پہلا سٹیشن میں نے دیسے زیرو آپ نے انٹر کر دینا ہے اور دیسے آپ نے سیکشن اے کو چوز کر لینا ہے اور ڈو نوٹ ٹرانزیشن کیونکہ ہماری ورث ادھر اے کی ہے اگر ہمارے پاس سیکشن اے ہو سیکشن بی کی ورث میں ڈیفرنس ہے تو آپ اترسے ٹرانزیشن واپشن یوز کریں گے نہیں تو آپ نے ٹرانزیشن ہو ہی رہنے دینی ہے تو ادھر سے میں نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اپلائی کروں گا تو اب یہ دیکھیں کہ نیچے میرے پاس یہ زیرو زیرو سے لے کے سیکشن اے آ گیا ہے ٹرانزیشن ہو گیا ہے ابھی میرے پاس جو سیکنڈ ٹیپی کا سیکشن بی بھی وہ میں سپوززہ یوز کرنا چاہتا ہوں وان پلس سیکشن اے کو اپنا یوز کروں گا تو میں اس کو اپلائی کر دینا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر نیچے میں پاس دو لوکیشنز کی ایڈ ہوگی ہیں زیرو زیرو سے لے کے یہ نیوان پلس زیرو زیرو تک ہمارا سیکشن اے یوز ہوئے گا وان زیرو زیرو سے لے کے ان تک ہمارا سیکشن ابھی سیکشن بی ہوئے ہیں اگر تیسی لوکیشن کو پر آپ پھر سیکشن اے کو قی科 کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر ان پلس۔ میں كاتا ہوں گا سیکھ سکس فٹی کو غ Perf میں آフェ دوبارہ سیکشن اے کو اپنا لیوز کروں گا تو میں ادھر سیکشن اے کو دے کے اور اس put امای کو میک کار دیتا ہوں. یهو میں پاس ہوگی ہمارا پلسzig زیرو وان پلس زیرو زیرو اے وان پلس dozens تک سیکشن اے ہوئے گا وان پلس زیرو زیرو سے لے کے وان پلس سکس سکشن بی ڈیوز ہوئے گا اور ون پلس سکس سفٹی سے لے کے سیکشن اے میرا در ڈیوز ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ ادھر سلوپ اوپر آ جائیں سلوپ ہم نے ٹیبل بنایا ہے ایک ہی اگر آپ اس کو پر اور بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ مختلف سلوپ سے آپ گئی تو آپ ادھر بھی دو ٹیبل بنا سکتے ہیں ان کی لوکیشنز کو بھی آپ اسی طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس چونکہ سلوپ ایک ہی ہے تو ہم نے ادھر سے زیرو زیرو اس کا سٹیشن ادھر ایڈ کر دینا ہے زیرو زیرو سے لے کے یا جدھر تک بھی آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو سلوپ کنڈیشن ٹیبل ہمارے پاس ایک ہے اور ٹیپیکل کی جو اس لوکیشنز ہیں وہ ہمارے پاس دو تین قسم کی ہم نے بنائیں جس کے اندھر ہمارے دو قسم کے ٹیپیکل یوز ہو رہے ہیں ادھر سے آپ اس کو کلوس کر دینا ہونا اور پڑی دوارہ آنا ہے اور ادھر سے آپ نے رن ڈیزائن کو آپ نے تیسے قلق کرنا ہے رن ڈیزائن کو کلک کریں گے تو المِ آپکنے سے لے کے وہی ڈیزائن سٹا و نائنی ون ون پروفائل اور سیکشن تو آپ اپنا یہ ڈیزائن جس آر ڈی تک رن کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے سٹ آر ڈی بھی دے سکتے ہیں اوان پلس زیرو زیرو سے دینا چاہتے ہیں تو آپ ون پلس زیرو زیرو سے لے کے اور ون پلس سفٹین ہنڈرڈ تک کا بھی آپ اس کی آرڈی دے سکتے ہیں اس کے بیچ میں یہ آپ کا ریزائن دن کرے گا اس کے اوپر نیچے جو ہوئے گا وہ آپ کا خالی ہوئے گا آپ کا پاس جو آپ نے ٹی پی کر لیا جو سلوک کنڈیشن بنائیے وہ نہیں آئیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے میں زیرو زیرو سے اس کو سٹارٹ کروں گا زیرو زیرو سے لے کے تو نائن ون ون پوائنٹ فور نائن سکس تک کہ میں سیرنز کو کارنس کرنا چاہتا ہوں اس کو میں رانا چاہتا ہوں جو ڈیزان لوکیشن یریز سٹیپ تو موڈفکشن مائنے ہی تو میں اس کو TUis کو کر دینا ہے اچھ سے آٹو میٹک جا رہا ہے سٹیپ رو آر یا سٹ اپ لو کارنن تو یہ آپ کا سکتے تی��و کرنے گے ادھر سٹیپ رو کریں تو اپ کو جب بنایے گا تو آپ کو اس کی لوکیشنیں باتائے گا کہ اچھ پرابلم یا یہ ادھر مسئلہ ہے یا یہ ادھر یا ہی سٹی잖아요 ہو رہی ہے اس کو تو ہم اس کو آٹومیٹک رہنے دیں گے اس کے بعد آپ نے رن کو اپنے در سے کلک کر دینا ہے یہ آپ کو تھوڑا بہت ادھر آپ کو اپ جیکشن اس کے بتایا گا آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں چیک کرنیجی اس کے بعد اس کو کینسل کر دیں تو ابھی ہمارا سارا ڈیزائن ٹی پی کا سیکشن کے ساتھ سے ادھر بن گیا ہے تو آپ نے ادھر کراس سیکشن کو پر آ جانا ہے اور ویو کراس سیکشن گرافک کو آپ نے در سے کلک کرنا ہیں تو یہ آپ اتر سے جون سے بھی آٹیوز کی انٹر کریں گے وہ سیکشن آپ کے سامنے ادھر اوپن ہو جائے گا میں ادھر زیرو پلس زیرو زیرو والی آٹی کو پر انٹر کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ مرپاس ادھر زوم ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں تو اس سیکشن آ جائے گا تو یہ مرپاس زیرو پلس زیرو زیرو والا سیکشن بن گیا ہے ادھر سرفیس ہماری این اصل کی ایکسٹینڈ ہونے والی ہوئے گی ادھر سے ہم نے چونکہ ادھر آٹو سٹیک کی ہیں تو اس کے جو ایلیویشن ادھر آپ کو کم نظر آ رہے ہیں تو آپ اس کا ایلیویشن بغیرہ آپ ادھر سے ایڈیٹ پر آ جائیں اور ادھر سے زیرو زیرو آلی کو پر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو پاس جو پہلا ڈسٹنس آ رہا ہے وہ تھری مینس تھری تھری سکس کو پر آگے ادھر ختم ہو رہا ہے آگے نہیں جا رہا تو آپ ایڈر سے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں لاس ڈسٹنس آپ اس کا کوئی بھی point ادھر سے آپ added کر سکتے ہیں میں 50 کا ادھر distance دیتا ہوں اور elevation میں وہی لوں گا 215.781 215.781 کا میں ادھر سے اس کے اندر ایک point میں ادھر add کر دوں گا یہ آپ دیکھیں گے کہ ادھر میرے پاس یہ point اس کا ادھر add ہو گیا ہے ادھر سے میں اس کا view لوں گا تو اس کو ادھر سے یہ آپ سے پوچھے گا update data تو آپ نے ادھر سے اس کو update data تو ہم نے کر دیا تو آپ نے اس کے update graphic کر دینا ہے تو آپ graphic کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کی line ادھر تک extend ہو جائے گی اور ادھر سے اس کے slopes پر غیرہ وہ لگا دے گا ادھر سے slope اس کی vertical لی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو آنا ہے process کو پر اور دوبارہ run design ایک دفعہ آپ نے کر دینا ہے run design کریں گے اور دوبارہ آپ اس کو پر view cross section graphic آپ اس کو check کریں گے update graphic آپ کر لیں تو اب یہ آپ دیکھیں گے ہماری slope ادھر لگ گئی ہے دونوں سیڈوں کو پر تو یہ چھوٹی مٹسی جو error ہوئے گئے یہ آپ نے manual in cross section کو دیکھتے ہوئے check کر لینا ہے اس سے آپ اس کو arrow کو press کرتے جائیں گے next والے یہ آپ کے سارے cross section آتے جائیں گے یہ start والے cross section ہمارے cutting کے اندر آ رہے ہیں اسی طرح یہ two plus two plus 50 تک یہ آگے ہمارے cross section plus کے اندر جانا شروع ہوئے ہیں تو جو جو سا ٹی پی کا section ہم نے بنایا ہے وہ سارے اس کے ساپ سے یہ پورے cross section ادھر سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے پی ٹی کوڈ وغیرہ ادھر لگے ہوئے ہیں سارے تو یہ آ رہے ہیں ہمارے پاس تو آپ سارے cross section کو ادھر سے manualی دیکھ سکتے ہیں اس کا elevations وغیرہ بھی اور ہر چیز آپ ادھر سے اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے تو نیچے یہ x اور y آپ دیکھیں گے distance اور elevation exact آپ کا وہی آ رہا ہوگا جو کہ آپ کے پاس جائیں کے اندر ہے اس کے بعد آپ اس کو next کرتے جائیں cross section کو سارے چیک کر لیں ہم نے اس کے design location چینج کی تھی تو آپ دیکھیں گے 950 کے اوپر میرے پاس typical section اوپر وہی لگا ہے 1000 کے اوپر ہم نے اس کی rd کو change کیا ہے تو ادھر سے 1000 کے اوپر ہمارا typical section ادھر سے change ہو گیا ادھر ہم نے آپ پاس جو water bound pavement کا جو structure آ رہا تھا وہ نہیں آ رہا اور slopes وغیرہ اسی طریقے سے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اس کی working کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں اور ان کو cross check کر سکتے ہیں یہ آپ مامنے اس کی last location جو دوبارہ change کی تھی وہ 1650 کے اوپر کی تھی 1660 کا آپ کو cross section اوپن کروں گا اس کے بعد جو next cross section ہمارا آئے گا اس کے اندر پھر یہ typical section automatically اس سے change ہو گیا اس کے اندر slopes وغیرہ آ گئی ہیں یہ typical section کی locations کے مطابق میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس مختلف location اس کی typical کی ہیں تو آپ نے اس typical کو اپنے اسی طرح added design کے اندر جا کے اور اس segment کے اندر آپ نے change کر دیں now slopes بھی آپ کی مختلف آ رہی ہیں تو آپ slope کو بھی new میں جا کے اس سے change کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا run design والا ایک بہت ہی important اس کے اندر program میں اس کو سمجھنا بہت ضروری تھا وہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ کو یہ بہت واضح طریقے سے اس کے transition اس کی الہد الہدہ typical section a b c tap آپ نے لگائنا تو آپ کیسے اس کو لگائیں گے اس کے بعد last option ہمارے پاس output والا column ہمارے پاس اس میں آپ دیکھ رہے ہیں first number over cross section sheets ہیں اٹھ کو آپ ادھر سے click کر دیں تو یہ آپ کے سامنے dialog box open ہو جائے گا اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں new option ہے ادھر سے آپ new کو پر آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اوپر alignment بتا رہا ہے آپ کو profile بتا رہا ہے اور cross section بتا رہے ہیں آپ اس کو اس سے just پہلے میں آپ کو ادھر سے click کر کے بتاتا ہوں کہ جب آپ اس کو first time کو پر click کریں گے تو یہ ساری sheets ہمارے پاس ادھر آ جائیں گے zero zero سے لے کے seven sixty تک seven fifty سے لے کے five one اور اسی طرح one five سے لے کے two six اور اس طرح end تک آپ نے اس کا view دیکھنا ہے تو آپ اس کا ادھر سے view دیکھیں گے آپ نے view کو پھر click کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو پاس ادھر time لگائے گا تو یہ آپ کو پاس ادھر plan and profile sheets یا آپ کی ادھر سامنے آ جائیں گی تو یہ آپ دیکھ رہیں گے ادھر ہمارے پاس ادھر جو view part کے انظر ہے تو ادھر ہمارے پاس اس کا ادھر box بھی آ رہا ہے تو آپ اس سے اس کو ختم کر دیں گے اور ادھر سے آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر plan اور اس کے نیچے اس کی nsl کی lans اور یہ ساری اس کے colors وغیرہ آپ change کرنا چاہتے ہیں تو اس کے color بھی change کر دیں گے اگر سب سے اہم بات اس کے اندر کے اگر آپ کے پاس یہ دونوں replan اور اس کی nsl کی lans نہیں آئی تو آپ اس کو ایک دفعہ اس کو دوبارہ autocide کو اپنے بن کر دیں گے اس کو ادھر سے close کر داتوں میں اور اس کو آپ off کریں گے سب سے پہلے اس کو آپ نے no کر دینا ہے ادھر سے autocide کو پورا complete بن کر دیں گے اپنے autocide کو بن کر دیں tours کو پر آئے اور launch cad اور اس autocide کو آپ ادھر سے دوبارہ upload کر دیں upload کریں گے اس کے بعد plan profile کی sheet کو پر آ جائیں اور ادھر سے آپ اس کا دوبارہ view لیں گے تو یہ آپ کی جو lines وغیرہ جو ادھر missing وغیرہ lines ہوئے گی وہ ساری کے ساری ادھر آ جائیں گے اس کیس یہ کسی temp پر بھی ہو سکتا ہے تو ابھی ہم اور ادھر اس کے elevations وغیرہ دے دی ہیں سارے اور اس کے بیچ میں یہ ہمارے پاس curve کا data point پی ٹی آئی پی آئی station اس کی نارتنگ اسٹنگ deflection angle اور پورا circular curve کی calculations وغیرہ ادھر آ رہی ہیں ادھر اسی طریقے سے نیچے آپ آتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ادھر vertical curves کے پورے elements آ رہے ہیں ادھر وی پی آئی station ہمارا اور ادھر اسی طریقے سے ان کے grids وغیرہ تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے تو یہ ایک دفعہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس کے بعد ہم آگے اس کی setting کریں گے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماں پر second sheet ہے اور ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ adjustment اس کی out ہوئی ہے اس کی adjustment وغیرہ کو بھی ہم نے set کرنا ہے اور باقی چیزوں کو بھی ہم نے اس کی set کرنا ہے تو آپ اس کے views کو پہلے آپ number پر آپ سب views کو آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اس کی setting وغیرہ کے اوپر اس کا center کے اندر آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم نے adjust کرنا ہے کیسے کرنا ہے sheet کی length وغیرہ کو ہم نے adjust کرنا ہے setting کرنا اس کے متعلق ہم اس پوری ویڈیو کے اندر باز کریں گے تو یہ sheet setting ہے آپ اس کے اندر edit میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈالاک باکس open ہو جائے گا پہلے number plan ہے دوسرے number کے اوپر اترے ہمارے پاس profile ہے اوپر ہم آپ پا plan over profile ہے آپ اس کا plan plan کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں plan صرف لگانا چاہتے ہیں صرف profile لگانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ادھر ہم نے plan and profile دونوں sheet سے لگانی ہے یہ sheet کی length ہے 800 meter آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے مرپس ڈی آ رہی ہے اس کی 2 پلس 250 تک لے کے 1 پلس 500 سے لے کے 2 پلس 250 تک تو یہ length وغیرہ آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے length اس کی بڑھا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر سے 1000 کر دیں یہ آپ کا ادھر سے chain ہو جائے گا اسی طریقے سے sheet area کی height وغیرہ آپ کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کی sheet کو کم کر سکتے ہیں اور ادھر سے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ جب setting کر لینا ہے تو آپ نے upper left side coordinate کے اوپر آ جانا ہے ادھر ہمارے پاس value تھی ادھر آپ دیکھ رہے تھے 800 کی value تھی اس کو پر اس نے 20 میٹر کا اس نے ادھر سے offset لیا ہوا تھا 780 کے اوپر تو ادھر سے اگر آپ نے 1000 کرنا ہے تو ادھر اسی طریقے سے نیچے آپ نے اس کو پر آ کے 980 آپ نے کر دینا ہے ادھر آپ نے 520 کیا تھا تو آپ نے ادھر بھی اس کو 520 کر دینا ہے کرنے کے بعد اس کے پار آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پیت سہارا sheet prototype جو آپ کے پاس ساری ہے اس کا ادھر پیت ہا رہا ہے سارا آپ یہ پیت کے ساپ سے آپ اس کی ڈرائنگ کو اوپن کر سکتے ہیں اس کی ایگر پوائنٹ سوسٹویر کے اندر ایجی پی سپورٹ ڈرائنگ ریپلیس ڈرائنگ اس کے اندر ہے تو آپ نیچے اس کا کوئی template لگانا چاہتے ہیں اس profile کے اوپر تو وہ آپ اس ڈرائنگ کے اندر جائے کے اس template بھی لگا سکتے ہیں پہلے ہم اس کی setting کریں گے اس کے بعد اس کی template کو بھی لگا کے میں آپ کو بتاؤ ہوں اس کے بعد آپ نے پروفائل کے اوپر آ جانا ہے اوپر اسی طریقے سے جا رہا ہے اب آپ نے اس grade area length 760 آ رہی ہے ادھر ہمارے پاس 800 تھا ہم نے اس کو 1000 کیا تھا 800 کے اوپر 760 لے رہا تھا آپ نے اس sheet length 960 کر دینی ہے height آپ اس کی رہنے دیں تھوڑی سی کم کرنا چاہتے ہیں height اگر آپ یہ دیکھ سکتے station آ رہا ہے اس کی height ہے آپ اس کو کام زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے ڈاٹرم elevation کی ورث آ رہی ہے ڈاٹرم elevation ہے اس کی جو ورث آ رہی ہے اس کو بھی کام بھی زیادہ آپ کر سکتے ہیں آپ دے سکتے ڈاٹرم elevation ہمارے پاس ادھر ڈاٹرم میٹر کو پر آ رہے ہیں آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فائیف میٹر کو پر بھی کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کو فائیف میٹر کو پر ہی کریں گے اس کے بعد اس طریقے سے آپ horizontal spacing اس کے grade ہیں فائیف میٹر انٹو اس کے فائن grade ہیں heavy grade ہیں تو یہ آپ اس میں سے جو بھی اس spacing وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس spacing وغیرہ کو چینج کر دیں گے تو ادھر ہم نے چھوڑی سی setting کی ہے اس کو آپ open کریں گے تو ادھر سے جو آپ کے پاس جتنی بھی ranks بنی بھی اس کو آپ سب سے پہلے ختم کریں گے پہلی لینجز کو میں ادھر سے off کر دوں گا rank کو اس کے بعد آپ شیفٹ اینڈ پرس کرنا ہے تو یہ ساری sheets آپ کی set ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے ادھر سے new کو پر جانا ہے اور ادھر سے آپ اپنی sheets کو دوبارہ create کر لیں یہ اب آپ دیکھیں کہ پہلی ہماری sheet آئی تھی وہ 800 تک آئی تھی اب جو next sheet آرہی ہے 960 تک آرہی ہے آپ نے اس کا view دیکھ لینا ہے اور view کو پر آپ آئیں گے تو ادھر سے zoom extend کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے آئیں گے اس کی sheet کی length وغیرہ اور elevations ادھر سے change ہو گئے ہیں ساری چیزیں ادھر سے change ہو گئی ہیں grade کی جو settings وغیرہ ہے ان کی lines setting وہ آگے next والے column کے اندر ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کی setting کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سے اس کو آپ نے ادھر سے close کر دینا اس کو ڈرائنگ کو اس سارے sections کو آپ نے دوبارہ ختم کر دینا ختم کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس tab کو آپ نیچے آئیں گے تو یہ نیچے second option آپ کو setting کا نظر آرہ ہے setting کو آپ ادھر سے select کریں گے تو آپ کے سامنے اس کے پوری اس کی open ہو جائیں گے اس کے colors وغیرہ آپ plot کرنا چاہتے ہیں cut catch points ہیں اس طرح نارث arrow وغیرہ ہے اس کا آپ change کرنا چاہتے ہیں colors وغیرہ جو بھی change کریں گے وہ ادھر سے ہو جائے گا sheet کا color بھی آپ change کرنا چاہتے ہیں اس tangents heavy grids line ہے آپ continues جا رہی ہیں آپ اس کو dot شکل میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا color dot میں کر دیں fine colors کو بھی آپ اس کا color dot میں کر دیں تاکہ اس طرح پلان show parts ہیں اس پر پاس آ رہی ہے پر plan station plan station ہمار پاس ادھر two fifty کہا رہا ہے آپ اس کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں ادھر سے تو آپ اس کو three point five کر سکتے ہیں color change کر نا چاہتے اس کا color سے change کر سکتے white کر سکتے horizontal کر ہوئے اس کی text size کو بڑھا کر دیں اور colors وغیرہ آپ white رکھ رکھنا چاہتے کر دیں اسی طرح percentage grade ہیں آپ کے پاس جو profile کے آرہے ہیں اس کو بھی آپ تھوڑا سا بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا دیں colors وغیرہ change کر دیں vertical color اس کے بھی آپ text وغیرہ کو بڑھا یا کم سکتے اس کو آپ اس طرح رہنے دیں ڈاٹم elevation جو سائٹ کو پر جا رہے تھے original profile جو ہمارے n s آئیں گے وہ ہمارے پاس ریڈ color کے شکل میں آئیں گے اور five آرہ ہیں تو اب ہمارے پاس پر 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 نہیں آرہے کو اگر آپ لگانا چاہتے ہیں لگاتے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح یہ سرفیس لیول ہیں اس کے بھی dimensions وغیرہ جو آپ نام دے دانا چاہتے ہیں آپ نے center lines یا رو وغیرہ جو پر فیض ہوئے گی اس کے نام دیتا ہے اس کے بعد دوبارہ اس کا view پہلے ہمارے پاس پی آئی سٹیشن کے بھی ہائٹ کم آ رہی تھی ہم نے اس کی ہائٹ وغیرہ بڑھا دی پی سی پی ٹی سکو تری فگر میں کر لے تو فگر میں ہی ٹھیک ہیں تو اس کو اس کے بعد آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیرو ون فیفٹی ٹو ہنڈیڈ ٹو فیفٹی ٹری ہنڈیڈ اور ٹری فیفٹی فیفٹی میٹر کمی پر دیسٹنس آ رہے ہیں اس چیشن الیویشن انٹرویلز کو آپ ادھر سے ایڈیڈ کریں گا تو یہ فیفٹی اور ٹوئنٹی فائف کے اوپر آ رہے ہیں آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں جتنا جتنا دینا چاہتے ہیں ٹوئنٹی فائف کے اوپر دینا چاہتے ہیں تو آپ سارے ادھر سے ٹوئنٹی فائف کے اوپر دے دیں اس سٹیشن آئے گا آپ نے اس کو اوکی کرنا ہے اور ادھر سے دوبارہ میں اس کا ویو لیتا ہوں نہیں اور ادھر سے میں چیک کروں گا اس کو میں نو کر دیتا پروفائل کے وہ بھی ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی فائف کے اوپر آگے ہے جب آپ اس کو زیادہ کریں گے تو آپ نے اس کا ٹیکس سیز چینج کر دینا یعنی آپ آتے ہیں اندر کیٹ سیٹنگ کے اندر ایڈیٹ میں جاتے ہیں اور نیچے آپ نے اس چیشن کے اوپر آ جان نے اسٹیشن تھا ہمارا اسٹیشن ہے مرپاس اسی طرح نیچے آپ آتے جائیں ورٹیکل پروفائل ڈاٹم ڈیزائن اسکیل پروفائل اسٹیشن یہ مرپاس آ رہا ہے ادھر فائیو ہے آپ اس کو جب زیادہ کریں گے اپنے جیسے اس کی ہائیٹ سیز جو ہے آپ نے کم کر دینا کم کر گے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں میں اس کی ون شیٹ کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرتا ہوں ابھی آپ نیچے دیکھیں گے اس کے پروفائل کا تیکس وغیرہ اسے سارا چینج ہو گیا اور وہ اس کے رینج جو ہے اس کے تیکس سائز کم ہو گیا تو آپ اس سی اسی طریقے سے جتنا اس کا سائز وغیرہ بڑھا کریں گے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ کے اندر جا کے اور پروفائل اس ٹیشن کو ادھر سے آپ ٹو پر فائل ہو جائیں گے تو وہ آپ کے ادھر سے چین ہو جائیں گے اپنے نیو کو پر آنا ہے تو کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ آ جائیں ادھر ہمارے پاس سیٹیشن میں ہم نے سیلیکٹ کر لی آپ پوئیٹی فائل دیا تھا آپ اس کو جیسے فیفٹی کرنا چاہتے ہیں سارے سیٹیشن کو یہ سارے سیٹیشن آپ کے ادھر فیفٹی کے اوپر ہو جائیں گے تو آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ اپنے پرجیکٹ کے ساپ سے کر لیں جتنی آپ آرڈیز کو پر دینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ آرڈیز جائیں گے تو آرائنمنٹ آنوٹیشن ہے آپ اس کو پر ایڈٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے سینٹر لینز سارے اس کی بنای ہے سینٹر لینز بنے گی تو باقی چیز ہیں اس کے اندر سیم اسی طرح رہیں گی اس کے پاس ہرزانٹر سٹیشن لیولز ہیں آپ اس کو انٹر کر لیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے بی او پی سٹیشن بگننگ آف پورجیکٹ یہ آپ کو در نظر آرہ ہے آپ کرنا چاہتے ہیں یس کر دیں نہیں کر نا چاہتے آپ اس کو دس سے پلاٹ آئیٹم کے پر کلک کر گے اس کو نو کر سکتے ایو پی سٹیشن ہے اس سٹیشن پی سٹیشن یہ سارے آپ پاس جا رہے ہیں جو سے بھی آپ آپ اپشن کو رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو پلاٹ یس کر دیں اور جس کو آپ نو کر نا چاہتے اس کو نو کر دیں اس طریقے سے نورثنگ اسٹنگ ہمارے پاس یہ پی ای پوائنٹ کی آ رہی ہے اس کو پلاٹ کرنا چاہتے تو آپ اس کو یس کر دیں نہیں کرنا چاہتے نو کر دیں دیفلیکشن انگل ہے ہمارے پاس یہ ان میں سے کروز کے سارے لیبلز وغیرہ ہیں ان میں سے جو سبھی لیبلز آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو پلاٹ کر دیں ختم کرنا چاہتے ختم کر دیں ایڈٹ کرنا چاہتے تو آپ اس کا نام وغیرہ ادھر سے ایڈٹ وغیرہ کر سکتے ہیں آپ نے اس طریقے سے نیکسٹ ہمارے پر ڈسٹنس اینڈ ڈائریکشن ہے آپ اس کو ادھر کر لیں تو یہ آپ دیکھیں کہ ادھر بیرنگ جا رہا ہے ادھر جیومیٹرک بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آ جائے گی آپ کی نارت عظیمت آ جائے گی ساؤت عظیمت اور اس طریقے سے بیرنگ جو اس کے نو کر دیں اس آئی ایٹم کو آپ ادھر سے نو کر دیں اور آگے کر اس کے ایلیمت ہیں کارڈ لیندھ ہمارے پاس ٹینجنٹ ہے ریڈیس ہے آرک لیندھ ہے اور کارڈ لیندھ ہمارے پاس آرہی آگے اسی طرح ایکسٹرنل ڈسٹنس اور میٹ آرڈینیٹ تو اس میں سے ہم آپ جونسہ بھی آپ اس کو آن رکھنا چاہتے ہیں آن کر دیں اور اس کو آپ آف کر دیں اس کو آپ ادھر سے نو نو کر دیں تو یہ آپ کے آئیٹم سے ادھر سے ختم ہو جائیں گے جیسے ہم نے ادھر سے ڈیلٹا اینگل نو کر دیا ڈگری آف آرک اور ڈگری آف کارڈ جائیں اب یک اوپر آئیں گے تو اس کے بعد کر ایلیمٹس وغیرہ اس کے وہ آٹومیٹکلی اس کے وہ چینج ہو جائیں گے ابھی آپ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہم اپس صرف ادھر کارڈ لیندھ ہم ارپاس آگئی ہے اسی طرح کارڈ جو ہے اس کے بعد اوپر ڈی اے ڈگری آف آرک اور ڈگری آف کارڈ جو تھی وہ ختم ہو گئی ہیں آگئے ہم اپس کارڈ کے ایلیمٹس آرہے ہیں اور اوپر ہم پی ای سٹیشن نارتنگ اسٹنگ اور دیفلیکشن اینگل آرہا ہے تو آپ اس کی سیٹنگ کو اسی طرح کر سکتے ہیں سپیرل کرو اندر بنائی نہیں یہ میں کو کسی ایر ایر بنا کے اس کی سیٹنگ وغیرہ بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں پروفائل اینوڈیشن کے اوپر آپ اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سینٹر لین یس 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 جا رہی ہے نسل کی جو لین ہم نے بنائی تھی پروفائل کے اندر وہ سار ایدر نو ہوا ہیں اس کے لیبل بھی نو ہیں اور اس کے ایلیویشن بھی نو ہیں تو یہ آپ ایدر سے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ ایدر ہمارے پاس صرف ایک ایلیویشن آرہا تھا دوسرا اور باٹم رائٹ کے اوپر ہمارے پاس اس کو ہم نے یس کر دیا یس کرنے کے بعد اوکی کریں گے تو ہمارے پاس ایدر اس کا ایلیویشن اس لینڈ کا آ جائے گا آپ اس کو کلوس کر رہے ہیں اوہ ایدر سے ون شیٹ کے اوپر آپ اس کی سیٹنگ کر کے اس کو آپ کر لیں اس کے بعد اس کو ویو وہ آپ کر لیں تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کے دونوں ایلیویشن ایدر آگئے ہیں یہ ہمارے پاس سیٹر لینڈ کا ایلیویشن تھا ایدر ہمارے پاس اس کے جو ایلیویشن سارے سارے آگئے ہیں ایدر تو یہ آپ ایلیویشن کو جو آپ نے اوپر پروفیلز بنائی ہے اپنے ایلیویشن اور ایف آر ایل کی وہ آپ کی ساری اسی طریقے سے اس کے ایلیویشن بغیرہ ادھر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ایلیویشن پر آ جانا ایلیویشن اس کو آپ نے ایڈیٹ کرنا تو آپ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایویویویشن 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 ہے آپ کے پاس ایلیویویشن اور ایلیویشن وی پی سی وی پی ٹی یہ سارے ایلیویشن ہے ہائی پوائنٹ ہے لو پوائنٹ ہیں ان میں سے آپ جو سے بھی آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو لگا دیں ہائی پوائنٹ کو آپ درانی کرنا چاہتے ہیں لو پوائنٹ ہائی پوائنٹ کو تو ان کو آپ نو نو کر دیں اسی طرح آپ نیچے مزید آ جائے اس میں ورٹیکل کروز لیبلز ہیں جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں امار پاس ادھر سارا کچھ آ رہا ہے اس میں وی پی ایلیویشن جی وان جی ٹو کے اور ای کی ویلیو تو آپ جب اپنی ڈرائنگز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پر وی پی ای سیشن ہوتا ہے وی پی ای 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 نہیں ہوتے اور اس میں کی ویلیو بھی نہیں ہوتی صرف ای دیا گیا ہوتا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر گریڈ ان اور آؤٹ کو جائے وہ آپ نے جسے جی ون جی ٹو کو آف کر دینا ہے نو کر دینا ہے اور اسی طریقے اسے کو بھی آپ نے دینا چاہتے اس کو بھی آپ کر دیں اور اس کو بھی آپ آف کر دیں کہ ان کو بھی آپ آف کر دیں اور اس طریقے سے اور اس کے اوپر جی ہوئیں گے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے تو آپ نے اس کو کلوز کرنا اور دوبارہ شیٹ کا view میں آپ کو دکھا دیتے ہو یہ میں ساری ورکنگ دوبارہ آپ کو اس لئے کر 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 کے شیٹ کے اوپر دکھا رہا ہوں کہ اس کو پر آپ نے اس طریقے سے سیٹنگ کر نی اس نے جو کی ویلیو نو تھی آپ اس کو یس کر دیں تو نیچے اس کے کی ویلیو بھی آ جائے گی اس طریقے سے لاسٹ کو پر آ جاتے ہے custom سیمبل اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں نارت ایرو وغیرہ ہے آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس کی سکیل وغیرہ طریقے سے میجر سٹیشن ٹھیک ہے یہ ٹک درمیان میں یہ جو آپ کو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں اس یہ ٹک آپ کو کلائے گی اس کے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کا سیز بڑا یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں اس طرح پروفائل کر رو وغیرہ ہیں ان کو بھی آپ چینج یا کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر اپنی اس کی سیٹنگ وغیرہ ساری کر لئی ہیں ابھی ہم نے ان کے پلان این پروفائل کو ایڈجسٹ کرنا بھی آپ یہ دیکھ رہے اوپر جا رہا ہے اس طرح اس شیٹس کو میں کلوس کر دیتا ہوں اور جتنی شیٹس میں نے بنائی ہیں ان سب کو شفٹ این پریس کر کے آپ نے ختم کر دینا سب کو اور دینا دوبارہ نیو شیٹ کے اوپر آجانا ہے آنے کے بعد آپ اس کو اوکی کر دینا تو پہلی شیٹ کو آپ اوپن کریں گے آپ کے سامنے پورے شیٹ اوپن ہو جائے گی اس کو آپ ادھے سے کلوس کر دیں اور جیسے آپ آوٹ پٹ کو پر دوبارہ آئیں ایڈجسٹ پلان اور پروفائل کا آپ کو آپ شیٹ نظر آ رہا ہے اس کو آپ کلک کر لیں تو ابھی آپ اس کے اوپر جو بھی دیریکشن دینا چاہتے ہیں پلان پروفائل کی اگر آپ اس کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دیں گے تو اوپر سے آپ پہلے شیٹ کو آپ جدر لگانا چاہتے ہیں لگا دیں اس کے اندر سے آپ نے جو آ رہی ہے اس کو ختم کر دینا ہے ختم کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ ادھر سے چیک کریں گے تو یہ آپ کے جو لینز وغیرہ مسنگ ہوئی ہوگی وہ ساری ادھر آپ کے پاس آ جائیں گے تو یہ آپ نے اسی سے خیال رکھنا ہے کہ جو آپ پاس یہ لیاؤٹ کے جو وینڈو آ رہی ہوتی اس کے اندر آپ کے پاس جو مین پلان آ رہا ہوگا وہ دونوں کے امیج آ رہی ہوں گی تو اس کو آپ نے ختم کر دینا تو آپ کی جتنی پلان پور فیل جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر یا نیچے جدھ بھی آپ نے کر نا ہے جس شیٹ کے ساب سے تو یہ شیٹ اس حساب میں آپ کے سامنے ایڈجسٹ ہو جائے گی نینٹی ڈگری کو جس طریقے بھی اس کی سیٹنگ وغیرہ کو کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے نے پریشان نہیں ہو نا آپ نے اس پروسس کو ایک دفعہ مزید ریپیٹ کر دینا کیونکہ یہ ایمیج بناتا ہے اور ایمیج بناتے باقی تو بعض وقت وہ چیزیں اس کی اٹیش نہیں ہوتی ہیں اگر زیادہ پرویل ماتا ہو تو ایک دفعہ برن کر کے بھی اوپن کر سکتے پلان پروفائل کے اوپر ہم نے تھوڑا سی ورکن کر نی ہے میں آپ کو پہلا بتا دوں کہ اس کے اوپر اگر آپ اپنی ٹیمپلیٹ لگانا چاہتے ہیں اس ہی ڈرائنگ کے اوپر کیونکہ ٹرائنگ پلان پروفائل کی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ اپنی جب ٹیمپلیٹ کو دوبارہ لگائیں گے آپ کا ٹیم کافی ویسٹ ہوتا ہے تو آپ اپنی ٹیمپلیٹ جو بھی آپ نے بنائی ہوگی سپوز میں کہت امہر پس یہ ایک ٹیمپلیٹ بنی ہی ہے ساری اس ٹیمپلیٹ کو میں اپنی شیٹ کے اوپر ایگل پوائنٹ کی شیٹ آنا ہے ایڈیٹ کو پر آپ نہیں آنا ہے ایڈیٹ کو پر آئیں گے تو یہ دیکھیں گے شیٹ پروٹوٹ ٹیپ آرہی ہے جو میں آپ کو پہلے پتایا تھا میں اس کا پیسٹ کرتا ہوں گا پیسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو سامنے پیسٹ کروں گا دوسری ٹیمپلیٹ اس کے بعد اپلیکیشن ڈیٹا ہے گا ایگل پونٹ سوفٹ ویر ہے گا ایجی پی ٹی اس کے سب لنک ہے سپورٹ ہے اس کے بعد رینگ زوالے کالم کرنے جانے کے بعد آر سی پی آر سی اور پی ایل ای پی کی رینگ ہے یہ ساری ورکنگ کر رہے ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اپنے کمپیوٹر کے سی ڈرائیو کے اندر آنا ہے ادھر سے آپ نے یوزر کے اوپر چلا جانا ہے اور ادھر سے آپ پی دکھا دیتا ہوں اس کو دوبارہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اپلیکیشن ڈیٹا ہے تو آپ نے پی کو کلک کرنا ہے اور کرنا یہ ڈیٹا بارا فولڈر ہے اس کے اندر یہ ساری ڈیفالٹ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ہمارے پاس آر سی پی یہ جو ڈیٹا تھی یہ ہمارے پاس ڈیٹا اس کے اوپر یہ کر رہا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آر سی پی ایل 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 پی باقی چیزوں کے لیے میں آٹو کائیٹ ہی یوز کرتا ہوں تو آپ کوئی کسی بھی سارٹ میں اگر آپ پاس سنگل آٹو کائیٹ ہے تو آپ اس کے اندر بھی اوپن کر لیں یا ایل پوائن ٹو تھا ایل 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 لگی ہوئی ہے آپ نے سب کو ختم کرنا ہے تو اس کے اوپر آنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ادھر اپنے ایل پوائنٹ کے اسی پورجیک کے اوپر چلا جانا ہے اور ادھر اس کی جو بونڈری وال لگی ہوئی ہے یا بونڈری دیکھ ریڈ کلر کی اس کو آپ نے کوپی کرنے کے بعد اپنی اسی ڈرائنگ کے اوپر جو آٹو کائٹ کی ڈیفال ڈرائنگ ہے اس کو پر آنا ہے اور ادھر رائٹ کلک کر کے پیسٹ اوریجنل کوائنٹ اپنے کر دینے آپ پیسٹ اوریجنل کوائنٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو آپ کی ہماری بونڈری تھی رائٹ کلر کی یہ لائن ہمار پاس ادھر اوریجنل اس ڈیائنگ کے اوپر پیسٹ ہو گئی ہے اس کے اوپر ہم نے اپنی ٹیمپلیٹ کو لگانے ٹیمپلیٹ ہمار پاس یہ بنی ہوئی ہے اس کا مہنے بلاک بنائی آیا آپ اپنی ٹیمپلیٹ کر سکتے ہیں ڈیائنگ نمبر وغیرہ لگا کے سارا کچھ کر کے آپ نے اس کو کسی طریقے سے کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد اس ہی ڈیائنگ کے اوپر آپ نے آنا ہے اور ادھر آکے آکے دوبارہ پیسٹ ٹو اوریجنل کوائرنیٹ یا آپ نے فیلال اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کر لیں کسی جگہ کے اوپر بھی اپنی اس بلکو ٹیمپلیٹ کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیمپلیٹ کو ایڈجسٹ کر دی ہے اس کے بعد یا آپ کی جو پوائنٹ کو آجائیں جو ویڈو اس کو آپ کلوز کر کے ادھر سے آپ سارا اس کو کلیر کر دینا ہے کلیر کرنے کے بعد اپنے اس کو بنا دینا یہ سارے شیٹس نماری بن گئی ہیں ادھر سے آپ اس کو دیکھ لے رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ملے گی آپ جتنی بھی شیٹس کو ادھر سے اوپن کریں گے سب کے اوپر آپ پاس اس طریقے سے اس کی ٹیمپلیٹ آ جائے گی آپ اس کو سیو کرتے جائیں آپ دیکھ رہے ہیں سب کے اوپر اس کی ٹیمپلیٹ لگی آ رہی ہے تو آپ اس ٹیمپلیٹ کو آپ ادھر ایڈجسٹ کر لیں اور لگا دیں اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی ادھر آ کے اس کی رافتنگ کی سیٹنگ کر لینے جس طرح یہ بگننگ آ پر جیگنگ آپ کو نظر آ رہا رہا ہے یہ لگا دیں اس لیڈر کی کمانڈ اگر آپ پر نظر نہیں آ رہا تو آپ ادھر سے اس کو ادھر سی 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 وغیرہ آ ٹو کی سی ٹنگ میں جا کے اور آپ اس کا سی وغیرہ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں دیفالٹ یہ آپ اپنے رنگ کے سکیل کے ساپ سے اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ لگ گیا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ ہے کہ ہمار پاس جو کر اپ دیٹا ہے وہ سارا آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح ادھر سے بھی کپی کر لینا ہے اس کو جو ایلیمیٹس ہو رہا رہے ہیں ان کو آپ ادھر س س کپی کر لینا ہے کپی کر لینا کے بعد اپنے ادھر اپنے ہمارے پروفائر والا سکشن ہے پر پلان والا سکشن ہے تو آپ نے اس طریقے سے نیچے آنا ہے اور ایک ریکٹینگلر کمانڈ آپ لے لینی ہے اور ادھر ایک ریکٹینگلر لگا دینی لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر والی جو لائنز ہیں ان کو اپنے جسے trim کر دینا ہے trim کرنے کے لیے آپ کمانڈ لیں گے ایکس ٹیم کی ایکس ٹی آر آئی ایم یعنی ایکس ٹیم کی کمانڈ آپ لیں گے اس میں آپ نے اس کو پہلا سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ان سائیڈ آپ نے اس ٹیکس کے اندر سیلیکٹ کر دینا تو آپ کے اندر جتنی طریقے سے اس کو دیسے موو کر کے اور تھوڑا سا کلیر اپنی جگہ پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے یہ بیچ میں سینٹر آرہی ہے آپ اس کو ٹیکس ٹیکس ہیں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں رکھیں نہیں تو چینج کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اپنا جو ہے اس کو آپ ادھر سے موو کرا کے تو آپ اس کو ادھر سی موو کر لیں اور اپنی ٹیمپلیٹ کے اوپر جتر آپ رکھنا چاہتے رکھنے جنرل سی ٹیمپلیٹ آپ کو لگا کے بتائی تو آپ اس طریقے سے ان شیٹ کی سب کی سی ٹیمپلیٹ سکتے اس ٹیکس ہو گیرہ کی اس طریقے سے یہ آپ ٹی 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 پوائنٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو بھی تھوڑا سا ادھر واز کر دیں بلکل نیچے لیا آئیں کلیر کر دیں اور جو ایکش لین لگی ہے اس کو ٹیکس لکھا ہو ہے تو آپ اس طرح ان کو یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ بنا سکتے ہیں پلان این پروفائل کی شیٹ کو تو اب یہ سیٹنگ کرنے کے بعد نیک شیٹ کو پر آ جائیں کہ میں نے سیٹنگ کی وی ٹائم کو بچانے کے لیے تو آپ بھی اس طریقے سے ان کی سیٹنگ وغیرہ ادھر سے کر سکتے ساری شیٹ جتنی بھی ہوئیں گی ان شیٹ کو پر آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ ساری کر لیں اور ان کو کمپلیٹ کر لیں تو یہ آپ کی پلان این پروفائل کی شیٹ کمپلیٹ ہے تو اب جیسے میں آپ بتا رہتا ہوں آپ نے بنا دیا کمانڈ کریں گے کمانڈ پوائنٹ کو پر تو یہ پی ڈی ایف میں اگر میں اس کا ویو دیکھتا ہوں تو یہ پی ڈی ایف کی شکل میں اگر میں اس کا پریویو دیکھتا ہوں ونڈو کرتا ہوں ونڈو کرنے کے بعد اس پریویو دیکھ سکتے اس کا پریٹ وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں اس طرح ہمارا یہ پلان پروفیل کا پورا سیکشن تھا یہ سارا کمپلیٹ کر دی ابھی ہم آتے ہیں کراس سیکشن کے اوپر کراس سیکشن کی شیٹس کو ہم نے کیسے بنانا ہے سی لے ان تک سارے بتا رہے آپ اس کو ادھر سے اوکی کرتے ہیں تو یہ آپ پاس جرنل ایک سیکشن جو آپ کی سیکشن ہوئی ہوگی اس کو پر سے آپ کے سارے سیکشن ادھر آپ کو بنا دے گا ایک شیٹ کے اوپر دو کالنس کے اندر اس کے اندر آپ مختلف شیٹ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے کالنس بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر جو سب سے بڑا بینیفیٹ ہے آپ سنگل کراس سیکشن کو بھی بنا سکتے ہیں اپنی اس کے اوپر سنگل کراس سیکشن کو بھی آپ دراغ کر سکتے ہیں ایک شیٹ کے اوپر آپ کا سیکشن ہو رہے گا جس کو آپ پرنٹ کر کے اپنا اپنے اپنے مختلف جو آپ کی سٹیل جاری ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹیم لگاتا ہے یہ بنا رہا ہوتا ہے تو یہ ابھی ہم نے اس کی جنرل سیٹنگ کو ہم نے کلک کر کے اس ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس سیل کو ادھر آکے اور آپ ادھر سے کینسل اس کو سیڈ پر کر دیں گے اور اس کو کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پاس پہلی شیٹ آئی ہے اس کے اندر اس نے مستشن سیکشن سارے ایک ہی شیٹ کے اوپر اس نے بنا دی ہیں یہ مرحب پاس زیرو پلس ٹو ہنڈر والی آرہی ہے اس طرح سے آپ اس کو نسی آتے ہیں تو یہ مرحب آپ دے سکتے ہیں زیرو پلس زیرو زیرو والی آرڈی ہے اس تر ایلیویشن جو ایلیویشن ہے اس تر ایلیویشن ہمارے پاس زیرو زیرو ہے اور یہ پورا سیکشن ہمارے پاس ٹیپیکل سیکشن جس طریقے سے ہم نے ڈیفائن کیے تھے اس طریقے سے یہ سیکشن سارے بنے میں اس کے ایلیویشن وغیرہ تو پوائنٹس کے آرہے درمیان میں اس کے ایلیویشن وغیرہ نہیں آرہا تو یہ اس سب کی سیٹنگ وغیرہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ نے جنرل ڈیزائننگ کے حوالے سے سیکشن بنانی ہے تو آپ اس طریقے سے جنرل سیٹنگ کے اندر جا کے سکتے ہیں آپ کو ایک شیٹ کے اندر آپ کے سارے سیکشن ادھر آجائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی شیٹ ہے تو میں پس ادھر 403.94 جدھر ویریشن آرہا ہے جدھر چینج ہو رہے ہیں ادھر کے اس نے سیکشن بنائے نیک شیٹ کو آپ دیکھ نا چاہتے ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سیکشن سیکشن یا اس کے کالمز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو کالمز آ رہے ہیں آپ ان کو بڑھا بھی سکتے ہیں شیٹ کی سیکشن وغیرہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جس طریقے سے سیکشن ہم نے اس کی اس طریقے سے اس کی لینز آگے والے سیکشن کے اوپر جہدر وہ سیکشن چینج ہو رہا تھا اس کے اوپر ساری لینز ادھر بھی آ رہی ہیں تو آپ جنرل سیکشن ہے اس طرح ان کے بنا سکتے سکتے ہیں سیکشن کے اوپر اس کو آپ ختم کرنا ہو گا تو آپ سب کو ادھر سے کلوز کر دیں سب کو نمبر ون کے اوپر تو آپ جنرل سیٹنگ کے اوپر سارے بنا دے گا جس طرح سے یہ میں نے آپ کو بنا کے دکھائے اس کے مختلف شیئرز ایک شیئرز کے اوپر مختلف سیکشن آ جائیں گے اس کے اندر آپ کے وار کی وائلیمز ادھر آ رہا ہوگا آپ جو 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 س آگے جائیں گے دونوں آپ کو دے رہا ہوگا جس طریقے سے آپ کے س س بھر رہے ہوں گے اس کی کٹنگ اور فلنگ آ رہی ہوگی اس طرح آپ نے سب کلوس کر دیں اور کلوس کرنے کے بعد اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو شفٹ کر دیں اور ادھر سے آپ اس کو کر دیں تو آپ کے ساری شیٹ ادھر سے ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ سنگل سیٹ کے اوپر بنانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ارڈی کے اوپر ایک سیکشن بنے تو آپ نے اس طرح اس کو پر ایڈٹ کے اوپر آ جائے ہے تو یہ آپ سامنے اوپن ہو جائے گا ادھر سے اس کی لیندھ اور امار پاس آ رہی ہے اور ادھر سے اس طریقے کو آ رہے ہیں ادھر آپ سیکنڈ نمبر کو پر آتے ہیں یہ لینڈسکیپ ہے اور یہ پروٹیر ہے تو آپ نے لینڈسکیپ جاری کر سیکشن کے پھر نکلتے ہیں تو آپ نے اگر اس کو بنانا ہے تو آپ اس کو چیک ان کر دیں اگر آپ لینڈسکیپ بنانے تو آپ نے اس کو ہی چیک ان رہنے دینا ہے آپ اس کو رہنے دیں ایریا ہائٹ ہے ایلیویشن انٹر وان میٹر کو اوپر آ رہا ہے نمبر آ رہا ہے اگر آپ اس کے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں کر کے میں اوکی کر کے آپ کو اس کی تھوڑ سے کراس سیکشن بنا کر دیکھاتا ہوں فائیف ہنڈر میٹر کا میں ادھر سے ڈیٹا کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کبھی ہمارے پاس اس کے تین کالم ادھر ایڈ ہو گئے نمبر ون نمبر ٹو اور نمبر تری سب بنائیں گے تو یہ سارے آ جائیں گے اس طریقے سے آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں ایک شیٹ کے اوپر آپ اس کو مزید کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے کالم پور بھی کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے نیو کے اوپر کلک کرتے سارے سیکشن آپ کے اس طریقے سے جتنے کالم آپ دے رہے ہوں گے اس کے اوپر اگر آپ اس کو کنسل کر دیتے ہیں تو آپ کا پرنٹ کنسل ہو جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس در سے آپ اس کو زیور زیور کو پر ہم آتے ہیں یہ سیکنڈ نمبر شیٹ کے اوپر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہم نے اس کے فور کالم کی ایک لینڈ پر آ رہے ہوں گے تو ادھر سے وہ دے گا تو سپوز میں ادھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ہنڈر میٹر کے کراس سیکشن میں پلاڈ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمار پاس تین کراس سیکشن اس نے ہمیں دے دی سنگل کراس سیکشن ہمارے پاس اس نے پرنٹ کر کے نہیں دیا تو اس کی ہم اس کی شیٹ سیٹنگ کو ہم چین کریں گے یہ لینڈ جا رہی ہے آپ اس کی لینڈ کو اس طرح سے 500 کر دیں اور اس کی ہائیڈ جا رہی ہے 540 تو آپ اس کو دوائیڈ بائی 2 کر دیں 220 ادھر سے آپ اس کی ہائیڈ کو چین کر آپ اس کو اوکے کریں تو ادھر سے میں آتا ہوں اور میں سب سے پہلے میں ان کراس سیکشن کو کلوز کر دوں گا یہ شیٹ کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ کنفیزن اس میں create نہ ہوئے آپ پاس سارے ہوئیں گے تو آپ ساری شیٹ کو کنٹرول شفٹ کر سب ہمارے پاس اس کی سیٹنگز وغیرہ ٹھیک آ رہی یا نہیں تو اب یہ دیکھیں ہمارے چک سیکشن ہے وہ ون شیٹ کے اوپر ون کراس سیکشن اسے پلوٹ ہو رہا ہے جدو سے ہماری اس کی پھر سی زیادہ ہے ہائٹ ہماری اس سے ایڈجیسٹ ہے گی تو اس کی ہائٹ اور اس کی پھائیں گے آپ دیکھیں گے یہ پھوٹی والا سیکشن اب آپ اس کو پر سے دیکھ سکتے ہیں ادھر ہماری سی لیندھ زیادہ ہے سیکشن کے ساپ سے ہائٹ بھی تھوڑی سی زیادہ ہے تو آپ نے اس کو در سے اس کی لیندھ کو بھی اپنے تھوڑا سا کام کرنا ہے میں ثری سی 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 فائی کر دیتا ہوں اور دیتا سی اس کی ہائٹ دو ہنڈیڈ کر دیتا ہوں باقی سی ٹھینگ میں اس کو فیلال وہی رہینے دنگ گا اور یہ تین وں کراس سیکشن جو میں اپن کی ہے اس کو کلوس کر دیتا ہوں اس سیکشن کے تین سی سارے سیکشن آپ کے بن جاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی سیٹنگ کی ہے تھوڑی سی کی لیندھ اور اس کی ہائٹ کو ہم نے کھام کیا تو سیکشن کا view ہمارے سامنے میکسیمم ہتھک کلیر ہو گیا تو آپ بھی اس سیکشنز کے views کو اسی طرح اس کی سیٹنگز اگرہ کر کے اور آپ ان کو جس سے چینج کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ کو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اس کے grades جا رہے ہیں جو لینٹ جا رہی ہیں یا واپس گریڈ لائن جا رہی ہیں آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بنانے کے بعد اس کی آپ لیئرز فائن گریڈ اور ہیوی گریڈز کی جو لیئر ہوئے گی اس کو آپ ادھر سے کلوز کر سکتے ہیں اس ختم کر سکتے ہیں تو یہ کرسکشن کے اندر جو لائنزیں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد اگر آپ ان لائنز کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مرپس پہلے نمبر کو پر تھا شیٹس ڈیمیشنز یہ آپ نے در سے سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد گریڈ سپیسنگ کے اوپر آپ نے آ جانا ہے جہاں سکشن ملاتے ہیں ون ان ون سکیل کے اوپر تو آپ ادھر سے ون اس کا ہرزنٹل سکیل ون کر دیں اور ہرزنٹل سکیل بھی آپ ادھر سے ون کر دیں اس کا سکیل آپ چینج کریں گے تو ادھر تھوڑی بہت ہی سیٹنگ ہمیں کرنی پڑے گی لیکن ہم اس کو بعد میں کریں گے اسی طریقے is a horizontal spacing ہے five ten اور fine grade ہے point fifty اور one ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے two point five اور ایدر سے آپ اس کو five کر دیں اور اس کو ایدر سے آپ apply کر دیں okay کریں اور ایدر سے آپ دوبارہ new کو پر آ جائیں اور یہ one cross section آپ open کر لیں zero zero ہے zero zero والا cross section کی میں one sheet کو ایدر سے open کروں گا تو یہ آپ ابھی دیکھیں گے ہماری اس کی sheet کی setting ادھر سے مزید چینج ہو گئی ہے کراس سیکشن ہاں پاس ادھر نیچے آ گیا ہے اور یہ اوپر والا ایریا ہما پر خالی ہے یہ جو ہم نے سکیل بنایا ہے یہ وان ان وان کو پر بنائے اسی طریقے سے آپ نے ادھر کراس سیکشن کو پر دوبارہ آ جانا ہے ایڈیٹ کو پر چلا جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی سیٹنگ دیکھنی ہے سیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پاس جو اینڈ والی لین آ رہی ہے ہمارے پاس گو پر سیٹنگز کو پر آ رہی ہے آپ ادھر سے اس کی وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں لے کے اور اس کی سیٹنگز کو آپ اسی separate سیکشن کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ادھر سے سے سب سے پہلے آپ نے ایک لگا دے نہیں اے گزمپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے ایک ایک اے گزمپل کو طور پر آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اگہر لگا infecti لگا دینا ہے اور درسے ڈیمینشن کو پر آپ نے آنا ہے اس کی آپ نے درسے ڈیمینشن کو آپ ادھر سے چیک ٹیلن جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کا سکیل کے ساپ سے اب یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر مہر پاس ون ٹوئنٹی کا میکسیمم اس کا ہم نے رکھا ہے ادھر سے مہر پر حال کے سکیل کم یا زیادہ ہے اس کی ریکٹینگلر اور اسی طریقے سے جو اس کی ہائٹ آ رہی ہے شیٹ کی وہ شیٹ کی ہائٹ امر پاس ون ون سکیل کے ساپ گر آپ سے سیونٹی فائیو آ رہی ہے ہی وہ جو کہ یام نہیں ہے just آろ idé Left zobaczy McG зр کیا ہے اس کو ون ٹوئنٹی کر دینا ہے اور جو اس کی ہائٹ امرپس ہی بارا جو آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں تو یہ خور سے سیونٹی فائی بھائی ہے ہاتھ سے سیونٹی فائیو ادھر سے آپ نے کر दینی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اپ آئی کرنے آکے کرنے хочу ایک دوبارہ اس کا زیریزیروالے والے कراس سسنشن کا آپ نے ایک آپ لو یو لے لے لیں آپ یوں لے رہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جنریٹک کراس سیکشن ویل بی نوٹ پیٹ آن دی کراس سیکشن تو آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے تو دوسرے ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کراس سیکشن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ نے جو اس کی ڈیمیشنز دی ہیں وہ تھوڑا سی کم یا زیادہ ہیں اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیکس چھا رہے ہیں یہ بڑے آ رہے ہیں سارے اس کے اندر باقی چیزیں بھی ٹیکس وغیرہ بڑھی ہیں تو سب سے پہلے اس کے بعد ہم نے اس کی ٹیکس کی سیٹنگ کرنی ہے یہ شیٹ سیٹنگ تھی اس شیٹ سیٹنگ کے ہم ایڈیٹ میں جا رہے تھے پہلے نمبر کے اوپر اور اس کا ادھر سے ہم نے سکیل وغیرہ سارا ایڈسٹ کر دیا تھا سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم آ جائیں گے کیر سیٹنگ کے اوپر اپنے ادھر سے آنا ہے ایڈیٹ کر دینا ہے ایڈیٹ کو پر آئیں گے ڈالاک باکس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ایڈسل ہے اس کا گرین کلر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کا جو لائن ٹائپ ہے وہ سینٹر ہے تو وہ آپ اس کے سینٹر رکھنا چاہتے ہیں ڈاٹرٹ میں ایڈسل ہوتا ہے اسی طرح ایفرال ہے اس کے اوپر آپ اس کا آپ لگانا چاہتے ہیں آپ لٹ کرنا چاہتے ہیں یس کر دے نو کر دے اسی طرح وارٹر باؤنڈ ہے سب بیس ہے سب گریڈ جو ہم نے ٹی پی کا سیکشن بنایا تھا اس کے بعد یہ ہیوی گریڈ آ رہا ہے آپ ہیوی گریڈ کو ادھر سے چینج کر گئے ڈاٹ کی شکل میں چینج کر دیں تاکہ جو آپ کی لین پرنٹ کے اندر آئیں تو وہ آپ کی ڈاٹس کی شکل میں آئیں گی تو وہ آپ کا سیکشن کا ویو بہت ہوئے گی اسی طرح بارڈر ہے بارڈر کو آپ رہنا دیں گی اس فیسے سنٹر لائن ہے یہ آپ کی سنٹرلائن جا رہی ہے یہ кино کے آپ trás کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیںрон کرنا چاہتے ہیں کر دیں اور ادھر سے آپ اس کو ڈاٹ کی شکل میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو چینج کر دیں اس naprawdę تھنڈ ایسلسٹی تطریقے سے سرکل بیگی سے آپ کا سرکل بیچ میں آپ کا کراس آپ کا کلرس چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر دیں لائنز کا کلر چینڈ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں سرکل اسٹیشن یہ بیچ میں ہمارے پاس یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سرکل اسٹیشن ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے تو یہ ادھر ہمارے پاس کی جو ہائٹ آ رہی ہے وہ ٹو پینٹ فائیو آ رہی ہے تو آپ اس کی ہائٹ کو ادھر سے پوائنٹ ففٹی کر دیں ادھر سے اس کے بعد اس کی ہائٹ کو آپ چینڈ کریں گے یہ چھوٹا ہو جائے گا تھوڑا سا سرکل آٹومیٹری اس کا ایڈجسٹ ہو ہے ایسی طرح یہ الیویشن ہے ریڈ کلر کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس اس کے الیویشن آ رہے ہیں اس کی بھی آپ ادھر سے جو ٹیکس سائز ہے وہ آپ کام کر دیں پوائنٹ ففٹی کر دیں آف سیٹس ہیں آف سیٹس یہ نیچے جو آپ کے پاس سیان کلر کے اندر آ رہے ہیں آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے اس کے ٹیکس سائز کو آپ نے چینڈ کر دینا ہے سینٹر لائن سٹیشن ہے یہ سینٹر لائن آپ کا سٹیشن آ رہا ہے یہ جو بڑا سا لکھا ہوا ہے آپ اس کی اس کو بھی آپ تھوڑا سا ان کے مقابلے میں تھوڑا سا بڑا کر دیں فیفٹی فائیو کر دیں اسی طریقے سے ڈیزائن الیویشن یہ ہے آپ کے پاس یہ ڈیزائن الیویشن نظر آ رہا ہے اس کی آپ ہائٹ ادھر سے چینڈ کر دیں پوائنٹ فیفٹی اوڑیجنل الیویشن پوائنٹ فیفٹی اپنے وان ان وان کے ساتھ سے ڈیزائن ارثورگ یہ ڈیزائن ارثورگ یہ آپ کو پاس لکھا ہوا آ رہا ہے آپ اس کا ٹیکس اسی طریقے سے سیم ٹو سیم آپ چینڈ کر دیں ایکچل ارثورگ کی ضرورت نہیں ہوتی ادھر وہ آتا بھی نہیں ہے آپ اس کو نو کر دیں اسی طرح سلوپ انوٹیشن ہے یہ آپ کو پاس سلوپ انوٹیشنز جا رہی ہیں اس کو آپ اس کا بھی سیز آپ اسی طریقے سے پوائنٹ فائف کر دیں یا آپ اس کا پوائنٹ آہ تھارٹی فائف کر دیں اس کی آگے سیٹنگ ہم آگے چل کے کرتے ہیں اسی طرح آف سیٹ اینڈ ایلیویشنز ہیں ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آف سیٹ اینڈ ایلیویشن ہمارے پاس یہ ٹو پوائنٹس کے صرف ادھر آ رہے تھے باقی بھی ہم لگائیں گے اس کے اوپر تو آپ اس کی ہائیڈ بھی پھلال ادھر سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں پوائنٹ تھارٹی فائف آپ رہ دے ریفرس رہن اور سرفس لیول یہ ایز ایز رہنے دیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ سرفس لیول کو ختم کر دیں تو ادھر سے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ آہ شیٹ کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے ون کلاس سیکشن کو دوبارہ آپ نے ادھر سے پلاٹ کرنا ہے ابھی آپ پلاٹ کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پہلا جو ہم آپ کا کراس سیکشن تھا یہ زیوری زیوری والا یہ کراس سیکشن ہمارے پاس اسی طریقے سے آ رہا تھا بہت بڑا آ رہا تھا سیکشن تو وہی تھا لیکن ٹیکس اس کے بہت بڑے تھے ابھی ہم نے نیچے اس کے ٹیکس وغیرہ کی ایڈجسمنٹ کر دی ہے سیٹنگ کر دیئے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جتنے ٹیکس وغیرہ تھے سارے کی سارے سب کی میکسیم سیٹنگ ہو گئی ہے ادھر سے اس کے نیچے آف سیٹس ادھر سے اس کے ایلیویشنز وغیرہ ساری اس کی سیٹنگز وغیرہ ہوئی بھی ہے ساری تو آپ اس کے ٹیکس وغیرہ کو اسی طریقے سے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہ لینڈ جو آپ کے پاس آ رہی ہے ساری ادھر سے پیٹر لینڈ کی شکل میں آ گئی ہیں ابھی اس کی ہائٹ تھوڑا سی زیادہ آگی ادھر سے ابھی آپ دوبارہ ادھر سے آ جائیں شیٹ سیٹنگ کے اوپر اور ادھر سے جو ہائٹ آپ نے ادھر سیونٹی فائیو رکھی تھی اس ہائٹ کو آپ تھوڑا سا کام کر دیں سکسٹی فائیو کے اوپر میں ادھر سے اس کو اوکے کر کے اور دوبارہ سیکشن کا ایک ویو در سے لے لیتا ہوں یہ ریٹیل میں ورکنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو جب کام کرتے ہیں تو آپ کو اس قسم کی پرابلمز آتی ہیں تو پھر آپ اس سارٹ ویرز وغیرہ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ سارٹ ویر کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کی بیسک سیٹنگ وغیرہ تو آپ اس طریقے سے ان کی سیٹنگز کو کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ہائٹ آپ کی ادھر سے اور کم ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ اسی طرح شیٹ سیٹنگ کو بھی آپ مزید ادھر سے تھوڑا سا سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کی لیندھ وغیرہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کی تھوڑا سی ہائٹ آپ ادھر سے مزید کام کر دیں اپلائی کر کے اور آپ ادھر سے اس کو چیک کر سکتے ہیں ون کراس سکشن کو زیرو زیرو اوپر اور سٹارٹ اور اینڈ کے اوپر آپ رہنے دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے جس طرح آپ کا کراس سکشن ادھر سے آپ اس کے سیٹنگ کرتے جائیں گے وہ آپ کا کراس سکشن ادھر سے سیٹ ہوتا جائے گا تو اس کے بعد اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان انسل کے لینز کے الیویشن نہیں آ رہے ہیں ٹاپ لائنز کے الیویشن ہمارے پاس ادھر نہیں آ رہے ہیں تو ان کے الیویشن کو ہم نے کیسے لے کر آنا ہے تو اس کے لیے ادھر سے آپ نے نیچے آ جانا ہے ادھر سے یہ آپ کیٹ سیٹنگ میں ہم آئے تھے یہ پریزرشن ہے اس کے اندر آپ اپنے ڈیسیمل پلس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو آپ دو رہنے دیں تھری ٹکھنا چاہتے ہیں اب اس کو تھری کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ٹو ون زیرو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر پریزرشن ہے ڈیزائن ڈیویشن ہے ایکچل ہے آف سیٹ ہے ان سب کے اب ڈیسیمل پلس کو آپ ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم نیچے آتے ہیں آف سیٹ اینڈ ایڈیویشن یہ آپ کو پر ٹیب ہے آپ نے اس کو دس سیلیکٹ کر لینا ہے اور ایڈٹ کر لینا ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس آرہا تھا آہ ٹو پوائنٹس کے اس کے آرے تھے ادھر سے ہمارے پاس جارس ٹو پوائنٹس کے ادھر سے ایویشن وغیرہ اس کے سیلیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور باقی اس کے جو انسل کے جو جتنے بھی ایویشن جا رہے تھے وہ نہیں آرہے تھے آپ نے ادھر سے اس کو نیوک اوپر آنا ہے تو جتنی ہماری یہ انسل کے لین جا رہی ہے یہ ہمارے پاس ادھر آہ ان کنٹرول ہے زیرو کے اوپر آیا تو اس کے ہم نے پی ٹی کوڈ نہیں لگایا تھے آپ نے اس کو زیرو کو پر آنے دینا ہے ادھر سے آپ نے اس کو سکیچ کر دینا ہے اور ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آف سیٹ آنڈ ایلیویشن ہے ایلیویشن آف سیٹ آنڈ ایلیویشن ہے صرف آف سیٹ یا صرف ایلیویشن تو ہم نے ادھر سے آف سیٹ آنڈ ایلیویشن اور ادھر سے سکیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ یہ پلیسمنٹ دیکھ رہے ہیں اب آپ آپ لینز سے اوپر لگانا چاہتے ہیں یا نیچے لگانا چاہتے ہیں نیچے ان کے آف سیٹ ڈسچنس وغیرہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا بعد میں کرتے ہیں تو ادھر سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا تو ابھی یہ دیکھیں گے آپ پاس ادھر ایک اور اس کا ایلیویشن کا ٹیپ تو ادھر سے آپ نے اوپر آ جانا ہے ادھر یہ آپ کے کیچ پوائنٹس والے لگے ہیں یا ایلیویشن وغیرہ آپ نے ادھر سے اس کو سکیچ کر دینا ہے تو آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ کے دونوں آپ نے کر دینا تو یہ آپ کے اسی طریقے سے آپ کے اوپن نیچے آ جائیں گے تو یہ آپ نے کرنے کے بعد ادھر سے میں دوبارہ آتا ہوں اور ادھر سے زیرو زیرو کا سکشن کو میں دوبارہ پلٹ کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اوپر این نسل کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ سلین کو سیلیکٹ کریں گے تو اس کے ایلیویشن اور ڈسچنس ادھر انہی انہی پوائنٹس کے اوپر ادھر آ گئے ہیں اور یہ جو کیچ پوائنٹس ہمارے پاس آ رہا تھا ادھر اس کے اندر سیدھا آ رہا تھا تو وہ بھی ہمارے پاس ادھر ڈاٹڈ میں آ گیا ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ادھر سلوپ ابھی تک آ رہی ہے سلوپ کی سیٹنگ کو ہم تھوڑا بعد میں کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو ادھر بتا دوں کہ ادھر ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ کے اوپر ہمارے پاس اگر ایلیویشن ہمیں اس کے ٹاپ کے بھی ان پوائنٹس کے ہمیں چاہیے اور باٹم آف ساب گریڈ کے چاہیے تو اس کے لیے بھی ہم نے وہی جو ان کے اندر آپ کو یاد ہوگا پی ٹی کوڈ ڈیفائن کیے تھے ادھر سے ٹی پی کا سیکشن کو اوپر آ جائیں اور کنس سیکشن کے اوپر آ جائیں ادھر سے اور سیکشن اے ہمارا یہ چارہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا آپ اس کے ادھر سے یوں دیکھیں گے اب یہ ادھر سے آپ نے پی ٹی کوڈ دیکھ لینا ہم نے سینٹر کے اوپر ون نمبر لگایا تھا اور اسی طریقے سے ادھر آپ اینڈ کے اوپر آتے ہیں تو ادھر ہمارا پاس جو ایج والے تھے وہ نائن نائن نمبر کے تھے یہ ہمارا پاس جو تھا یہ نائن نمبر کا پوائنٹ تھا ہمارا پاس اور اسی طریقے سے فیفٹی ون کا ہم نے سب گریڈ کا ہم نے اس کا کوڈ بنایا تھا تو آپ نے پہلے نائن نمبر کا کوڈ ادھر ایڈ کرنا ہے ون نائن اور فیفٹی ون تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے آ جانا ہے ان شیٹس کے اوپر کرا سیکشن کے اوپر اور ادھر سے آف سیٹ آن ایلیویشن تو آہ اپنی ادھر اوپر آنے ہیں تو آپ نے یہ پیٹی کوٹ جو جا رہے ہیں ادھر سے آپ نے سب سے پہلے آ اے نائن نمبر کو آپ نے سلیت کا علینا ہے اس کو sketch کر دینا ہے compromise کر دینا ہے اس کے بار آپ نے ادھر سی ڈیون نمبر جو ہم نے بنایا تھا سبگر ریڈ کا اس کو آپ ہے جو سلیت کار کر کر اپلائی کر دینا یہ آپ کا سیلیکٹ ہوا ہے آر ایڈی اور ادھر سے آپ نے ون نمبر کو جو سینٹر لینڈ کھا تھا اس کا پیٹی گوڈ بھی آپ نے ادھر سے ایڈ کر دینا تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر یہ کیچ پوائنٹس کے دونوں ہیں اس کے بعد ہی انڈ کنٹرول ہمارے پاس نسل کے لینڈ کا آ گیا نائن نمبر ہمارے پاس آپ یہ ٹی پی کا سیکشن آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اوپر جو ادھر ہماری سفالڈ ایڈ اینڈ ہو رہا ہے اور ففٹی ون ہمارے پاس اینڈ وال ہے یہ نائن نمبر اور ففٹی ون ہمارے پاس یہ اینڈ وال ہیں جو اس سے پوائنٹ ہم نے دینے اس کے بعد سینٹر لینڈ کے اوپر ہم نے ادھر ون نمبر کیا تھا تو نیچے ہم نے ون نمبر کو بھی ادھر لگا دیا ہے اس کو آپ کلوز کر دیں اور اوپر سے آکر دوبارہ اپنے سیکشن کا ویو آپ ادھر سے دوبارہ دیکھ لیں اندر سے آپ دوبارہ سیکشن کا ویو دیکھیں گے تو آپ کے ایلیویشنز ادھر لگ جائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ در ہمارے پاس ایلیویشنز ان کے یہ پوائنٹ کا بھی ایلیویشن جو تھا وہ ہمارے پاس اتر آ گیا ہے اسی طریقے سے جو ایج پوائنٹ تھا اس کا بھی آ گیا ہے اور نیچے والے پوائنٹ کا بھی آ گیا ہے اس کی تھوڑا سی سیٹنگ آپ کر لیں کہ ہمارے پاس جو ففٹی ون ہے اس کو آپ ادھر سے بلو کر دیں اور اس کا آف سیٹ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ ٹونٹی فائف کے اوپر آپ کر دیں اسی طریقے سے صحیح یہ ہمارے پاس اوپر آ رہے ہیں در کیونکہ ہمارے پاس نسل کے لائن تھوڑا سی اوپر آ رہی ہے تو یہ آپس میں یہ مرج ہو رہے ہیں تھوڑا سی تو آپ اس کا اس کو جب آپ تھوڑا سی سیکشن ہمارے آگے جائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی ادھر سے ایجسٹ بھی ہو جائیں گے تو آپ ادھر سے بھی اس کو نائن نمبر کو بھی ایجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اس کو میڈل میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بلو میں بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو ادھر سے اباب بھی رہنے دیتا ہوں تو اسی طریقے سے سینٹر لینڈ کا الیویشن بھی ہمارے چونکہ ادھر لیول دونوں نزدیک نزدیک ہیں تو آ رہے ہیں تو ابھی جو ہمارے پاس جو ساب گریڈ کو جو لیولز آ رہے ہیں وہ ہمارے ادھر بلو کے اوپر آئیں گے تو ادھر سے میں اس کو اوکے کرتا ہوں اور دوبارہ کراس سیکشن کو اوپر آپ آنے کے بعد ادھر سے زیرو زیرو کراس سیکشن آپ دوبارہ اس کا ویو چیک کر لیں میں آپ کو دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں سارا کر کر گئے تاکہ آپ کا کسیپٹ سارا کلیر ہو جا بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو سب گریڈ بٹم کا الیویشن تھا وہ ادھر سے نیچے آگئے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس جو اوپر والے الیویشن ہیں وہ ادھر کلیر ہو رہا ہے اس سیڈ کے اوپر ادھر ہمارے پاس پوائنٹس ہیں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آج کراس سیکشن کو اوپر اگر آپ کو ادھر پرابلم آتی ہے تو آپ اس کو ادھر سے مینویلی آپ یہ ڈاؤن اس سیکشن کے الیویشنز کو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کا دونوں سیڈ کے جو الیویشنز ہیں وہ آپ کے ادھر سے تھوڑا سے کلیر ہو جائیں تو آپ نے اسی طریقے سے ان کی ورکنگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری کٹ سلوپ آ رہی ہے وہ ہماری سکس پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ کو اوپر آ رہی ہے تو آپ نے ادھر نیچے آنا ہے یہ سلوپ انوٹیشن ہے آپ نے اس کو ادھر سے ایڈیٹ کو اوپر آ جانا ہے اس کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ادھر کے سٹیشن پی ٹی کوڈ سلوپ آ جائے گا ادھر بودھ سائیڈ کے اوپر آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کو لیفٹ یا رائٹ سنگل پر لگانا چاہتے ہیں سنگل لگا دیں دونوں سائیڈز کے اوپر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں ادھر سے یہ آپ کا اباو ہے آپ اس کو اباو رہنے دیں ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلوپ فارمیٹ نمبر کے اوپر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے نمبر کے اوپر رہنے دینا سلوپ ایرو لگانا ہے تو یہ ایرو آ جائے گا سلوپ کا سائن لگانا ہے تو سائن آ جائے گا تو اسی طریقے سے یہ آپ انوٹیشن فارمیٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرسنٹیج کے ساتھ ایس آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے ہرزنٹل ابلیق ورٹیکل کو آپ نے ادھر سے سلیکٹ کر لینا ہے جائے اور ٹیکس آف سیٹ آپ کا ون ایم ایم ہے آپ نے اس کو ادھر سے اوکے کرنا ہے اور دوبارہ آپ نے ایم 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 لگا دیں تو آپ کا ادھر سین بھی آ جائے گا سین کے ساتھ بھی آپ اس کو ادھر سے چیک کر سکتے ہیں زیرو زیرو کراس سیکشن کو اوپر میں آ جاتا ہوں ادھر سے ابھی آپ یہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس سین کا نشانہ آگیا ساتھ اور ون فیفٹی انٹو ون کی سلوپ ادھر ہمارے پاس آگئی ہے گی اس کے سائٹ کی اوپر اسی طریقے سے آپ اس کی سیٹنگ مکمل کر سکتے ہیں اس کا اس کی جو ٹیک سائز ہے اس کا وہ آپ ادھر ٹیک سیٹنگ میں جا کے چینج کریں گے سلوپ سین کو آپ لینے دے جیسے آپ نمبر لگا دے اس کا بلو ہمارے پاس اور اس کا ٹیکسٹ آف سیٹ ہمارے پاس آ رہا ہے آپ اس کو ادھر سے زیرو کر دیں جیسے دوبارہ میں اس کو اس کی ویڈیو کو میں ادھر سے چیک کر لیتا ہوں اس کو پلاٹ کرتا ہوں دوبارہ ادھر ابھی آپ دیکھیں گا ہمارے پاس یہ بلکل اس لین کے ساتھ آ گیا 1 x 5 x 1.5 x 1 کی سلوپ ادھر اس نے ہمیں ادھر بتا دی ہے اب یہ اس طریقے سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ان کے ٹیکسٹ و اگرہ جو تھے یہ ٹیک سیٹنگ اوپر آتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ٹیکس ہیں تو آپ نے دیسے ٹیک سیٹنگ کے اوپر آ جانا ہے اور دیسے آف سیٹ اینڈ ایلیویشن والا جو آپ کا جو ادھر اس کی سیٹنگ تھی اس کو آپ نے دیسے چینج کرنا ہے یہ ادھر ہمارے پاس آ جائے گا کا آف سیٹ یہ ہمارے پاس آف سیٹ اینڈ ایلیویشن کا یہ کالم ہے ادھر ہمارے پاس ٹیکس سیز یہ ہے وہ پوائٹ سارٹی فائیو ہے آپ اس کا ٹیکس سیز تھوڑا سا کام کر سکتے ہیں ادھر سے اس کا کلر جو اگرہ بھی جو ہے وہ آپ ادھر سے چینج کریں گے کلر اس کا سب کا سیم تو سیم ہی رہے گا سب کا ایک ساتھ چینج ہوئے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر اس کے ایلیویشنز ڈسٹنس ڈسٹنس ڈسل کا اس کا الاد الادہ ہو جائے تو وہ الاد الادہ ادھر سے نہیں ہوئے گا تو آپ نے اس کا سیکشن کا ویو دوبارہ کر لیتے ہیں میں نے ٹیکس سیز ادھر سے اس کا چینج کی ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ادھر سے ہمارے جو یہ تو یہ ہمارے کلرز وغیرہ ادھر سے چینج ہو گئے اور ٹیکس سیز بھی تھوڑا سا ادھر سے ایڈجسٹ ہو گیا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے میں دوبارہ اس کو ڈیفالٹ کلر کے اوپر لیاتا ہوں سٹیشن ایلیویشنز کو یا مار پاس آف سیٹ آنڈ ایلیویشن ہے اس کا کلر وغیرہ میں اس دیسے اس کا ڈیفالٹ کر لیتا ہوں اور اس اس کی ٹیکس سائز تھوڑا سا ایڈجسٹ کر دیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے اس سب کی سیٹنگ کر لینی ہے اور کرنے کے بعد آپ نے سارے کراس سیکشنز کو آپ بنا سکتے ہیں سارے کراس سیکشنز کو اسی فارمیڈ کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ادھر سے جیسے جیسے ضرور والا ہے تو ادھر سے میں الیون ہنڈڈ بجے در ہمارا سیکشن ادھر سے چین ہو رہا تھا میں وہ سیکشن ادھر سے میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں گے ادھر مطلب وارٹر باؤنڈ سب بیس وغیرہ سارا کو جا رہا ہے تو اس کے اندر وہ سیکشن ہم gaming reden والا سیکشن تھا مہر پاس ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر .. مہر پاسپاپ کے elevection آرہا ہے باٹم travelling Something ادھر اور اسی طریقے سے اس کی سلوپ آرئی ہے دھر تو انوان کی سلوپ تھی ہماری اور یہ elevection سارے ادھر ہمار پاس سارے آرہے ہو تو یہ پورا سیکشن سارے اسی طریقے سے ہی بنیں گے اب اپن کار پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امälle پاس یہ گریٹ آپ اس کو کم کرنا چاہتا ہے آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بعد سب سے اہم جو اس کے اندر جو اس کی ٹیمپلیٹ کو ہم نے ادھر لگانا ہے تو یہ آپ اس کی جو ٹیمپلیٹ وغیرہ جو ہماری لگی ہوتی کراس سیکشن کی کونکراس سیکشن ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس کے اندر اگر آپ کی ادھر ٹیمپلیٹ نہیں لگی ہوگی تو آپ کو اس کی ورکنگ بہت زیادہ کرنی پڑے گی تو سب اس کے بعد ہم ادھر اس کی template لگائیں گے جس طرح ہم نے plan and profile کے اوپر لگائی تھی آپ graph section کے اوپر آ جائیں ادھر سے آپ sheet setting کے اوپر آ جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے یہ نیچے اس کا rank sheet کا جو پیت ہے وہ ادھر لکھا ہوا ہے آپ میں ادھر سے اس کو select کر لیتا ہوں اسی طریقے سے یہ پورا پیت کو ادھر سے میں copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد اسی sheet کے اوپر میں آپ کو ادھر paste کر کے ذرا بتا دیتا ہوں دیکھا دیتا ہوں آپ کو اسی user کے اندر public ہے application data eagle point software egpt supports drawing اور یہ rc plt کی drawing name ہے اس کے اندر آپ نے اپنا اس sales کا جو ہمارے پاس یہ cross section کے جو template ہم نے final کی ہے اس کے اوپر ہم نے ادھر پورا اپنا اس کی template کو لگانا ہے تو وہ ادھر میں template آپ کو ادھر لگا کے اس section کے اوپر میں set کروں گا اس کے بعد اس drawing کے اوپر جا کے ہم نے اس کو ادھر final کر دے تو آپ اپنے project کی template بنائیں جس طرح ہم نے planner profile کے اندر بنائی تھی client consultant contractors مختلف قسم کی templates ہوتی ہیں اس کے بیچ میں آپ نے اپنے سیکشن کے ساپ سے اپنی asphalt اپنا water bound sub base وغیرہ آپ نے لگا دینا ہے اوپر ان کے اسی طرح کرج ہوئے وغیرہ بنا کے ایک typical سا بنا دینا ہے جو کہ ہم نے اس sheet کی اوپر fix کرنا ہے تو میں ادھر سپوز ہے کرتا ہوں آپ کو ادھر سے میں اس کو block آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں block بنا ہوا ہے تو آپ میں ادھر سے اس کو center سے pick کروں گا اور ادھر اپنا جو ہمارا پاس ادھر center IRS کا اس کو پر میں ادھر لگا دوں گا تو یہ آپ اس طریقے سے اپنی template کو آپ اپنی بنا لیں اور بنانے کے بعد جو بھی آپ کا ادھر eagle point کو اوپر جو بھی آپ کا section جتنے بھی آپ کا بنتا ہے جس صاحب میں بھی آپ کا grid ہے تو اس کو ادھر ایک sheet کو اوپر manual ادھر سے adjust کر دینا ہے adjust کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو copy کر لینا clipboard کو پر آکے آپ نے اس کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے اپنے computer کو پر my computer کے c drive کے اوپر آ جانا ہے یہ c drive ادھر سے آپ نے ادھر user کے اوپر آنا اب یہ دیکھ سکتے ہیں c drive ہے ادھر سے آپ نے user کے اوپر ادھر سے آپ نے public کے اوپر آ جانا ہے application data ادھر آپ کو eagle point software نظر آ جائے گا egpt اسی طریقے سے نیچے آپ کو support ہے اور اس کے اندر سے آپ نے drawing والا folder یہ drawing والا folder ہے آپ نے اس کو open کرنا ہے اور open کرنے کے بعد آپ نے rcx plt کی drawing ہے اس کو آپ نے ادھر سے open کرنا یہ rcx plt کی drawing ہے ہمارے پاس آپ کو یہ ادھر نیچے ادھر اس کا path نظر آ رہا ہوگا rcx plt rcx plt اس drawing کو آپ نے ادھر سے open کر لینا یہ میں AutoCAD کے دوسرے version کے اندر اس کو میں ادھر سے open کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں AutoCAD 2021 میں rcx plt کی drawing کو میں نے open کر لی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ eagle point کے اندر بھی جونسہ version آپ کو پاس install ہے آپ اس کے اندر بھی اسی کے اندر بھی آپ اس کو open کر سکتے ہیں میں نے just information کلی کیا ہے جسے آپ نے right click پر آنا ہے اور clipboard میں آنا ہے اور جسے paste to original coordinates آپ نے کرتے لینا ہے کرنے کے بعد آپ نے zoom extend کر لینا ہے z enter enter کریں گا تو یہ drawing ادھر آپ کے سامنے original coordinates کو پر plot ہو جائے گی جہاں ہم نے اس کو ادھر لگایا تھا same to same اسی location کو اوپر آ کے آپ نے اسی طریقے سے آنا ہے ادھر اور ادھر اس drawing کو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو save کر لینا ہے ادھر سے آپ نے اس کو اسی drawing کو آپ save کریں گا تو یہ drawing اس کے اندر default کے اندر جا کے save ہو جائے گی اب یہ آپ نے eagle point کو open کر لینا ہے اور AutoCAD کا جو mapa version ہے اس کو اپنے ادھر سے open کرنا ہے تو ادھر سے آپ نے دوبارہ اس sheet setting کے اوپر آ جائے میں ایک cross section کو اسے plot کرتا ہوں zero کو plot کر کے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ automatically ادھر میرے پاس اس کی template آ گئی ہے اور یہ ادھر سے adjust ہو گئی ہے یہ آپ کو تھوڑی بہتی جو اس کی sheet کی setting ہوئی گی اس کو یہ آپ کے elevation کے ساپ سے چونکہ eagle point آپ کو بناتا جائے گا تو یہ آپ نے اس کو move کرنا ہے اوپر یا نیچے تو ادھر سے میں آپ کو ابھی cross section suppose ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں ادھر سے five hundred کا cross section میں ادھر آپ کو draw کرتا دکھاتا ہوں اس میں اس میں آپ کو یہ جو template آپ کی لگی ہے اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے گا تو ابھی آپ یہ دیکھنے کے نیچے یہ ہماری template ادھر نیچے لگی ہوئی ہے اور اوپر ہماری جو eagle point کے profile آ رہی ہے تو وہ ادھر اوپر آ رہی ہے تو اوپر آنے کے لیے آپ نے ادھر سے اس یہ جو مرپس اس کے لیے آپ نے ادھر اپنی main اس drawing اوپر آ جائنا ہے جو آہ مرپس eagle point کی default تھی ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ایک block بنا ہوا تھا آپ نے اس block کو explode کر دینا ہے ایکس کی command لے کے اور یہ جو اندر والا block ہے اس کو آپ نے الازہ بنانا ہے کوئی بھی آپ نام دے دیں block بھی tap کر دیں ادھر سے آپ اس کا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں نام دینے کے بعد آپ نے جو اندر والا آپ کا design section ہے اس کو آپ نے الازہ block کی شکل میں بنا دینا ہے اور اوپر آپ نے الازہ block ابھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جو ہماری template ہے اس کا block لے دائے گا اور اندر جو ہم نے اس کی جو ہمارے پاس autocad کی جو ہماری typical section کی جو ڈیٹیلڈ رینگ تھی اس کا block ہم نے الازہ الازہ کر دیئے اور کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے save کر لینا ہے اور اسی طریقے سے eagle point اوپر دوبارہ آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے وہی cross section 500 کا میں ادھر سے دوبارہ plot کر کے اور اس کے اوپر میں آپ کو اس کی adjustment کر کے بتاؤں گا تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پاس یہ template تو اس کی outer side کی تو بالکل adjust ہو رہی ہے اس کے اندر لیکن internal ہمارا پاس ادھر جو ہماری template تھی وہ الازہ آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے move کی command لینا ہے اور در سے اس کا center کو pick کر کے اور اس center کے اوپر آپ نے ادھر اس کو لگا دینا ہے تو آپ لگائیں گے تو یہ آپ کا پورا section اسی طریقے سے complete ہو جائے گا تو آپ نے اس کی working اسی طریقے سے کرنی اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو کہ eagle point یہ جو بنایا گا آپ کا پاس آپ ادھر سے id کی command job لیں گے تو یہ آپ کو نیچے اس کے elevation یہ آپ دیکھ رہے ہیں x اور y یہ آپ کو الازہ الازہ بتا رہا ہے یعنی کہ وہ original اے آپ کے coordinates نہیں دے رہا تو اس کو آپ نے اپنے original coordinates کی اوپر move کرانا ہے سپوز ایک را سیکشن آپ کو پڑھا ہوئے ادھر آپ نے ادھر سے control a کر لینا ہے پورے cross section آپ کا complete ادھر سے control a سے select ہو جائے گا select all ہو جائے گا آپ نے move کی command لے لینا ہے اور ادھر سے آپ نے کسی elevation کو اوپر جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ zero zero اور two one seven point six four کا ہمارے پاس elevation ہے تو آپ نے ادھر سے یہ zero point آپ نے pick کر لینا ہے اور نیچے command bar کو پر آنا ہے اور zero comma two one seven point six four آپ نے tap کر کے انٹر کر کے اس cross section کو اپنے original coordinate کو اوپر move کرا دینا ہے اب یہ آپ ادھر سے اس کی ڈی کی command لے کے اس کا elevation چیک کریں گے تو آپ کا elevation وہی آئے گا جو کہ cross section کے اوپر ہوئے گا تو یہ آپ نے سارے cross section بنانے کے بعد template لگانے کے بعد تو یہ جب آپ اس کو adjust کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو original coordinates کو اوپر move کر دینا تو یہ آپ کے جتنے نسلز ہوگا رہیں گے سارے کے سارے ادھر آپ کے اسی طریقے سے آ جائیں گے آپ اس کی property لے کے ادھر سے جو ان سے بھی command کو change کرنا چاہتے ہیں اس کے text وغیرہ کو آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں layers بھی اس کی بنی ہوئی ہیں ساری تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو کام کو کرنا ہے تو ابھی آپ اسی طریقے سے cross section آپ نے سارے بنا لینا ہے میں ادھر سے اس کو close کرتا ہوں سارے cross section کو اور آپ کو ایک ہی command کے اندر سارے دوبارہ بنا کے دکھاتا ہوں گا ساری setting کرنے کے بعد ہم یہ جو sheet ہم نے technique لی بنائی تھی اس کو ہم نے ادھر سے ختم کر دیتے ہیں سارے cross sections کو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں sheets ہماری ساری ختم ہو گئی ہیں آپ نے new کو پر آنا ہے یہ sheet آپ کے پاس جتنے cross section آپ zero zero سے لے کے اور two plus nine one one point nine six تک بنانا چاہتے ہیں یہ پورا آپ کا ادھر select ہوا ہوا ہے تو آپ بیچ میں اس میں suppose ہے five hundred تک بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے six hundred تک بنانا چاہتے ہیں تو six hundred enter کر دیں یا آپ سارا بنانا چاہتے ہیں تو آپ two plus nine one one point four nine six کے اوپر آپ انٹر کر سکتے ہیں جو آپ کے پورے cross section ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو okay کرنا ہے تو آپ کے cross section automatically ادھر سے سارے draw ہوتے جائیں گے سارے جس طرح ہم نے اس کو پہلے single کے اوپر کرکے اس کی complete setting کیے تو یہ یا آپ کے cross section ادھر سے draw ہوں گے یا آپ کا دو سے چار منٹ کا time آپ کا لے گا لینے کے بعد یا آپ کو ادھر سے بنائے گا آگے میں اس کی speed تھوڑا سی تیز کر دوں گا تاکہ یہ ہمارا تھوڑا سا time ادھر بچ سکے آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو اپنے end تک ضرور دیکھنا ہے اور like تو ادھر سے میں نے اس کی speed تھوڑا سی تیز کر دی ہے تاکہ یہ میرا یہ جو process سے تھوڑا جلدی ہو جائے لیکن میں نے آپ کو پانس سے دس منٹ آپ کی cross section کے حساب سے آپ کی system کی speed کے حساب سے یہ آپ کو لگا دے گا آپ نے اس کے اوپر کوئی working مزید نہیں کرنی اور یہ سارے cross section آپ نے اسی طریقے سے بننے دینا ہے جس طریقے سے یہ آپ کے سامنے بنتے جا رہے ہیں آپ نے اس کی percentage کو ہنڈر پرسنٹ تک ہونے دینا ہے یہ اسی طریقے سے آپ نے اس کے سارے cross section بنا لینا ہے one by one cross section ہم contractors میں زیادہ کام کرتے ہیں consultant اور contractors کے اندر تو ہمیں جو اس کی valuation چاہیے ہوتی ہے وہ single 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 cross section کے اوپر one sheet کے اوپر چاہیے ہوتی ہے جس کو پر ہم نے اس کی مٹے کی calculation اپنی earthwork کی جو ہماری running ائی پی سی چہر رہی ہوتی ہے work done چہر رہا ہوتا ہے اس کو پر cross section ہم نے بنانے ہوتے ہیں آپ ایک دفعہ یہ بنائیں گے اور اس کو پر اپنی work done کی lens وغیرہ کو آپ اس کو پر لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو پورا اس کا process complete میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کا کہ آپ کے اس کے اندر کوئی confusion وغیرہ رہ جاتی ہے تو وہ ختم ہو جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے cross section ہمارے یہ end تک سارے بن گئے ہیں یہ تقریباً 56 cross section بنے ہیں 66 cross section بنے ہیں ہمارے تو یہ آپ نے اس بھی اسی طریقے سے cross sections کے بنا لینے اس کا view جدہ سے click کرنا ہے آپ نے click کر دینا ہے check ڈال لینے ان کو یہ template نیچے آ رہی ہے آپ نے اسی طریقے سے اس template کو ادھا سے move کر آکے اور اپنے original coordinates کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے اس طرح لگاتے جانا ہے آپ نے ادھا سے اسی کو پر اور ادھا سے save کرتے جانا ہے cross section کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ادھا سے اس کی templates وغیرہ جو ہم نیچے آ رہی ہے اس میں تھوڑا بہتا مرک آتا جائے گا آپ نے اس میں پرشان نہیں ہونا آپ نے just ایک command لینی ہے اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد control a کرنا ہے اور ادھا سے move اس کو original coordinates کو پر کر دینا two one nine point one two آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھا سے آپ نے zoom extend کر دینا تو یہ آپ کا cross section بالکل auto kite کے اوپر جس طرح بنتا ہے اس طرح بنا ہوا ہوگا نیچے یہ آپ کے پاس سارے skeleton آ رہے ہوں گے fill area کو پاس آ رہا ہوگا آپ یہ volume وغیرہ کے area کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھا cat setting کے اوپر آکے اور ادھا سے آپ اس کی جو volume وغیرہ ہیں اس کو آپ ادھا سے off کر سکتے ہیں volume design earthwork کو بھی آپ off کر سکتے ہیں actual earthwork کو تو ہم نے already پہلے ہی off کیا ہوا تھا اس کے بعد آپ اس میں end پہ آ جائیں text setting کے اوپر ادھا سے ادھا سے edit کر رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے مزید یہ ادھا سے اس کے پورے اس کے charts open ہو جائیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ design earthwork volume fill volume bf آ رہا ہے آپ اس کو plot item no کر دیں ادھا سے بھی اس کو آپ no کر سکتے ہیں جب آپ اس کو no کر دیں گے تو نیچے یہ آپ کا volume نہیں آئے گا آپ کے پاس ادھا fill area اور just cut area ہی آئے گا تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کی setting کال لینی ہے دیکھیں میں نے آپ کو اس میں دو قسم کے typical بنانا بتایا اور اس کے بعد یہ مختلف typical کو run کرنے کا طریقہ اور اس کا complete میں نے eagle point کی working میں نے آپ کو اس sections اس پوری ویڈیو کے اندر بتھائیے بہت بڑی ویڈیو ہو گئی ہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اسی طریقے سے پسند آئے گی تو یہ آپ نے سارے cross section بنا لینے سارے یہ آپ کے cross section اس کی location کدھر پڑی ہوئی ہے اب eagle point میں تو آپ اس کو open کریں گے تو یہ آپ کے پاس کدھر open ہوتا جائے گا اگر آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور consultant یا کسی کو آپ اپنے clients کو آپ نے check کرانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس path وہ ہی ہے آپ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم نے اس کی جو project کی جو description رکھی ہے اس project کے اندر یہ cross section آتے ہیں کہ میں نے ادھر desktop کے اندر اس کا youtube کا ای پی کے نام سے میں نے اس کا folder بنایا تھا ایدھر آپ کو folder ادھر فرنٹی کپر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا تو یہ ادھر folder بنا ہوا تھا یہ مای project کے نام سے یہ میں نے folder بنایا ہے sorry یہ ادھر ای پی کے نام سے میں نے folder بنایا تھا تو اس کے اندر یہ ساری ranks آپ کے پاس ادھر موجود ہوئیں گے یہ ساری ranks اس کے اندر جو جنسی بن رہی ہیں یہ ادھر ہیں یہ اس portion کے اندر یہ پڑھی بھی ہیں آپ نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے اوپنے جسے اس کو open کر لینا ہے یہ open والی command کو پر جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اپنا project جو آپ نے بنائی تھا youtube کا ای پی کے نام سے میں نے بنائی تھا تو اس کے اندر آپ آئیں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کے سارے rc کے نام سے جتنے بھی cross section ہے نا سارے ادھر آپ کے بنے ہوئے ہیں سارے آپ ان cross section کو ادھر سے copy کر سکتے ہیں یا cut کر سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس 66 sheets ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکٹی سکس مرپس شیٹ آ رہی ہیں ادھر پیو آ رہا ہے آپ اس کو ادھر سے کاپی کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ نے کاپی کرنے کے بعد ڈیسٹاپ کو پر یہ اپنے جدھر بھی فولڈر آپ نے بنانا ہے ادھر آپ نیو کو پر آ جائیں ادھر اپنا فولڈر create کر دیں اپنے کرسکشن کے نام کا یا آپ جو بھی کر سکتے ہیں اس کے نام دینا چاہتے ہیں آپ ادھر نام دے کے اور اس کو ادھر پیسٹ کر سکتے ہیں آپ پیسٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے جتنے سکشن ہیں سارے کے سارے اسہاں آپ کے آ جائیں گے سکٹی سکشن ہیں سارے کے سارے آپ اس کو کاپی کرنے ورکنگ کرنے کے بعد شارہ پینا کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے کمپیٹر کے اندر پینا ERN آن 동안 سا فیو کر سکتے ہیں ان سکشن جو آپ کے بنے ہیں آپ اس کو اپن کرتے اس کا ایگل پوائنس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوئے گا آپ اس کو اکھا جائے گا اس کو اپنیلل کر سکتے ہیں اس کو آپ کھاپی کر کے اور اپنے کنسلٹنٹ یا اپنے کلائنٹس جس کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ اس کی کپی بھی دے سکتے ہیں اور اس کی ساری ورکنگ بھی ایز ایز دے سکتے ہیں اریجنل آپ کے پاس کراس سیکشن ادھر اسی فولڈر کے اندر آپ کو پاس محفوظ ہوئیں گے جہاں ادھر بن رہے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کی پلان این پروفیل کی شیٹس بھی ادھر آپ کے پاس ادھر محفوظ ہوئیں گے پلان پروفیل کو بھی آپ اسی طریقے سے کپی کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے لیے بیسیکلی آپ کو جو اس کی یہ پروفیل والی ڈرائنگ ہوئے گی یہ بھی آپ کو اس کے پیتھ کے اندر رکھنی پڑے گی اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس یہ ادھر ہم نے پلان بنایا تھا اپنا یہ پلان یہ پلان بھی آپ کو اس کے اندر رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کا اس نے ایمیج لیا ہوتا ہے اور اس کو ریفرنس کو طور پر وہ اپنے این ڈرائنگ کو وہ یوز کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ان ڈرائنگ کو بھی جب آپ نے ادھر سے کپی کرنا ہے اس کا جو پیتھ آپ کو پاس آ رہا ہے ادھر آپ پیتھ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں ادھر بھی ان کے چیک کر سکتے ہیں جو آپ نے بنائی تھی تو اس کے بعد آپ ایگل پوائنٹ کو پر بھی آ سکتے ہیں اپنے پورجیکٹ کے اوپر یوٹیوب ای بی کے اوپر تو آپ نے ادھر سے یہ آپ دے سکتے ہیں ادھر یہ ہماری پلان پروفیل کی یہ شیٹس آ رہی ہیں یہ پلان پروفیل کی شیٹس ون تو تھری فور اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں پروفیل آ رہی ہے یہ نیچے پروفیل بھی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ادھر اس کا مین پلان اوپر ہوئے گا سب سے اوپر جو ایک نام سے میں نے ڈرائنگ بنائی تھی مین ڈرائنگ یہ ڈرائنگ یہ ڈرائنگ اور آپ نے پلان پروفیل کی ڈرائنگ کو اس کو ان پورے سیٹ کو کپی کرنا ہے یہ ان چیزوں کو آپ کی پروفائلز وغیرہ اور پران کو آپ نے اسی طریقے سے ڈیسٹ آپ کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ کراس سیکشن کو پر جب ہم نے بنائے تھے اس کے اندر آپ ایک اور فولڈر کریٹ کر سکتے ہیں یا کسی اور جگہ کو پر بھی آپ اس کو ادھر پیسٹ کر دیں آپ جب ان ڈرائنگز کو آپ نے پیسٹ کرنا ہے مین ڈرائنگ اور پران پروفائل کی چاروں ڈرائنگ جو ہم نے بنائی ہیں یہ ادھر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے پروفائل والی یہ شیٹ میں اوپن کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیٹ اسی طریقے سے نیچے آپ کے پاس مین ڈرائنگ جو ہمارا پاس یہ بنی ہوئی ہے یہ ڈرائنگ کا پیت آپ نے دونوں ڈرائنگ ہے اس کے ساتھ ریفرنس کے طور پر ایک کپی کرنی ہے تو یہ ڈرائنگ کو جب آپ ادھر سے اوپن کریں گے تو یہ ڈرائنگ آپ کی پوری کی پوری اوپن ہوئے گی نہیں تو آپ کے پاس ادھر اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پلان ادھر نہیں آئے گا اور نیچے آپ کے پروفائل اور اس کی این نسل کی لین گرین کرل کی جو لین جا رہی ہے یہ آپ کے پاس ادھر نہیں آئے گی تو آپ نے ان کو جب بھی کپی کرنا ہے اس اس کی پروفائل کو اور اس کے مین ڈرائنگ کو پلان پروفائل کے ساتھ لازمی کپی کر کے علیہ دا فولڈر کے اندر آپ نے رکھنا ہے اور کسی بندے کو کسی کرائنٹ وغیرہ کو کنسلنڈ کو آپ نے چیک کرانے تو آپ اس کو اس طریقے سے کپی کر کے یہ آپ صرف رہیں گے اس کو آپ پروائیڈ کریں گے تو یہ اس طرح یہ ہمارا یہ پورا ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد کچھ اہم اس کے اندر تو ادھر سے میں مین پلان کے اوپر ادھر سے آ جاتا ہوں اس کا یہ میرا مین پلان ہے آپ نے سیول ٹریٹی کے اندر دیکھا ہوگا تو ادھر اس کے کیچ پوائنٹس کو لگا دیتا ہے تو آپ نے کیچ پوائنٹس اس کے اندر کیسے لگانا ہے آپ نے اوپوٹ کو پر آ جانا ہے وہ ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیچ لائنز کا ایک آپشن آ رہا ہے آپ کا پاس اپنے ادھر سے کیچ لائن کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ آپ کا کٹ اور فیل دونوں آپ کے پاس چیک ان ہونے چاہیے جدھر آپ کا کٹ ہوئے گا جدھر فیل ہوئے گا دونوں چاہیے اسٹیشن رینج آپ اپنی فکس کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیشن آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر لگا سکتے ہیں آپ نے پاس سب کو لگانا چاہتے ہیں تو سب کو پر آپ لگا سکتے ہیں تو آپ میں پلان کو تھوڑا سیدھ سے بڑا کرتا ہوں تو ادھر میں آپ کو ادھر سے اوکے کروں گا تو آپ دیکھیں گے ادھر یہ میرے پاس ادھر یہ اس کی لائنز ہمارے پاس ادھر اس کی آ گئی ہیں ساری یہ ہمارے پاس سپل والی ساری لائنز ہیں اس کے پورے پورے آف سیڈ اس نے ادھر اپنے سیکشن اور اس کے ساپ سے لگا دی ہیں اور اوپر جو جو لائنز جا رہی ہے یہ ہماری ادھر سے کٹ لائنز جا رہی ہے تو اوپر اس نے اسی طریقے سے ان لائنز کو اس نے لگا دینا اگر آپ پلانکوں پر اس کو شو کرنا چاہیں گے تو آپ نے ادھر سے آنا ہے اور یہ ادھر کیچ لائن ہے یہ جو مپس کیچ لائن ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ دینا ہے اس کے اندر آپ الیویشنز کو بھی لگا سکتے ہیں الیویشن زون کو بھی بنا سکتے ہیں اس کو بنا کے open کریں گے تو آپ کے ادھر elevations کے ساب سے بھی وہ چیز ادھر لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر آنا ہے اور آپ یہ دیکھنے تھری ڈی فیس ہے اس کا تو آپ کا اپنے profile کا ادھر سے تھری ڈی فیس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے ادھر سے تھری ڈی فیس کو کلک کرنا ہے ادھر سے تو آپ نے ادھر use plan cad جو ہمار پاس ہے اس کو آپ نے کرنا ہے کوئی اور external کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو use cad graphic اوپر کرنا ہے اسی طریقے سے station range ہے آپ station range اس کی جو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں اسی طریقے سے vertical sketch factor ہے وہ آپ one رہنا چاہتے ہیں تو بھر رہنا دیں تھری ڈی فیس اور erase کرنا چاہتے ہیں پہلا کا بنا ہوا ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیں گے تو ادھر سے وہ ختم ہو جائے گا تو ادھر سے آپ نے اس کو اوکے کر لینا ہے اوکے کریں گے تو آپ ادھر سے اس کو اوکے کریں گے تو یہ ادھر سے ہمارا تھری ڈی فیس اس کا بن جائے گا تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ green colors کی lens کے ساتھ اس نے پوری catch پیٹ جو ہماری lens جا رہی تھی پوری بنا دی ہیں آپ ادھر سے اپنے surface جو contour بنائے تھے اس کو آپ ادھر سے اس کی layers کو on کر لیں تو یہ آپ کے سامنے پورا plan open ہو جائے گا سارا تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس نے تھری ڈی اس کی surface وغیرہ کو بھی اسی طریقے سے بنا دی ہے پورے پورے جو اس طریقے سے اس کے elevations وغیرہ جا رہے ہیں اور پورے جزر ادھر اس نے اپنے cross sections وغیرہ بنائے ہیں اس کی پوری پوری lens اس نے ادھر draw کر دیا آپ اس کا 3 ڈی ویو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ 3 ڈی ویو دیکھیں گے تو آپ کو پاس پورا اس کا view نظر آئے گا ادھ سے میں اس کی contours کی lens کو آف کرتا ہوں ادھ سے تو آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پاس یہ پورا 3 ڈی فیس کے اندر اس نے پورا جرنیٹ کر دی ہمیں اس کی surface اس کے top point ہماری جیسے جا رہی ہے آپ اس کا 3 ڈی ویو اپنے mouse اور اپنے shift اور wheel کی مدد سے جو mouse کا wheel ہے اس کی مدد سے آپ مدد سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا view وغیرہ پوری lens کا آپ چیک کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی working وغیرہ آپ ساری کر سکتے ہیں اور پورا اس کا view آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا road کا view کیسے جا رہا ہے اور اس میں کون کونسی elevations اور کدھر کدھر آپ کا difference آ رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے contours وغیرہ on کر کے بھی آپ اس کے prints وغیرہ نکال سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا annotation وغیرہ بھی آپ on کر سکتے ہیں اس کے levels وغیرہ ساری کیسے ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے 3 ڈی face وغیرہ کو بھی آپ ادھر سے بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں 3 ڈی face کو آپ ساپ کو uncheck کر دیں اور ادھر سے ok کر دیں آپ کا ادھر سے 3 ڈی face ختم ہو جائے گا تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے contours وغیرہ کی لین کو بھی اگر آپ کی requirement نہیں ہے تو آپ اس کو off کر دیں ادھر سے ہمارے points آ رہے ہیں points کو بھی آپ off کر سکتے ہیں ادھر سے اپنا clear view آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے اسی طرح output والے column پر آ جائیں اس کے اندر بہت useful مرپس یہ چیزیں ہیں یہ printouts میں اندر آپ دیکھیں گے یہ volumes ہیں اب volumes کو click کریں گے تو یہ اوپر آپ کا پاس pavement کا structure آ رہا ہے اس میں آپ نے pavement کے اوپر آپ اپنے سارے area دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پاس جو spot تھا اس کا کتنا level آ رہا ہے volume آ رہا ہے آپ کے water bound کا base کا اور total volume پورے design structure کا کتنا آ رہا ہے area کتنا آ رہا ہے آگے ہمارے پاس اس کے سارے volumes کے پورا portion آ رہا ہے سارا جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور last کے اوپر total ہماری اس کی total quantities بھی آ رہی ہے end area کے ساب سے بھی اور volume کے ساب سے بھی آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اپنا pay unit اس کے اندر adjust کر سکتے ہیں در سے pay unit یہ آپ کا نظر آ رہا ہے آپ اپنے در سے اس کا pay unit جتنا بھی ہے آپ نے پہ اس کا اس کا ا��apat نہیں دے سکتے ہیں جتنے بھی آپ کی جاتے آگے گی تو وہ آپ کو پاس total amount بھی اس کی آ جائے گی conversion factor بھی آپ کو پاس one کا آ رہا ہے آپ جتنا بھی لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں Past level لibly ڈالرز رہی ہے آپ؟ ڈیازہ میں لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھنا چاہتے ہیں یا آپ کسی بھی چیز میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر اس کا pay unit بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کے بار آپ نے اس کا پرینٹ نکالنا ہے تو آپ نے اس کو پرینٹ کو پر سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ آپ کو پاس دو قسم کے اپشنز یہ دن ہم سے پوچھے گا یہ ڈشنری 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 کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ادھر سے میں ادھر سے کلوس کرتا ہوں آپ اپنے مین وینڈو کے اوپر جب آتے ہیں اپنی یہ مین وینڈو کے اوپر یہ فائل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر یہ پرینٹ سیٹ اپ نظر آ رہا ہے یہ پرینٹ سیٹ اپ ہے آپ نے اس کو ادھر سے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے دو آپشن اندر آئیں گے آپ کے سسٹم کے ساتھ لیپ ٹاپ کمپیٹر کے ساتھ اگر پرینٹر اٹیچ ہے تو آپ نے ادھر سے پرینٹر کو سلیکٹ کر لینا ہے جب آپ ادھر سے پرینٹر کو سلیکٹ کر کے ادھر سے اوکے کریں گے اور آوٹپوٹ میں آتے ہیں اور ادھر بالیومز کے اوپر آتے ہیں تو ادھر سے جون سب ہی آپ نے print دینا ہے آپ print دیں گے تو وہ آپ کا direct printer کے اوپر جائے گا اور اسے print آپ کو یہ print out ادھر سے direct کر دے گا second number کے اوپر اس کے اندر option ہے file والا یہ print setup کے اوپر آتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں file ہے آپ کے پاس وہ یہ file آپ کے پاس c program file یہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ اس کو file کو کسی جگہ بھی generate کر سکتے ہیں آپ اس کو ادھر سے select file کرنا ہے آپ ادھر سے اس کو browse میں آ جائیں اپنے desktop کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ اپنا کوئی بھی ایک new کو پر آ جائیں کلک کر کے اور text documents یہ لیچے آپ کو text document نظر آ رہا ہے آپ نے اپنے دس سے ایک new text document بنا لینا ہے اور اپنے project کا کوئی بھی نام رکھ لینا ہے جیسے میں کہہ دھتا ہوں کہ میرا YouTube کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو YouTube میں نے ایک text file اس کی بنا دینی ہے بنانے کے بعد میں اس کو ادھر سے open کر لینا تو یہ میری ادھر file create ہو جائے گی ابھی جو ان سے بھی میں نے print دینے ہیں file کے اندر تو وہ ادھر سے آپ کے file کو اوپر جائیں گے آپ نے ادھر سے output کو اوپر آنا ہے volumes کو اوپر آ جانا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ pavement کا جو structure ہے آپ نے اس کو print کرنا ہے آپ اس کو ادھر سے click کر رہے ہیں آپ نے click کر دی ہے ادھر سے ہمارے پاس وہ file کے ادھر automatically ادھر سے save ہو گیا میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر ہم نے یہ بنائی تھی یہ YouTube والی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اس کو ادھر سے click کر کے open کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ساری text file کی shape کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گے آپ اس کو ادھر سے copy کر کے control a کر کے copy کر لیں اور اپنا excel کے اندر جو ان سے بھی آپ file اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو ادھر سے بنا سکتے ہیں اور ادھر اس کو create کر سکتے ہیں اپنے پورے اس system کو آپ بنا دیں اس کے بعد آپ data کے اوپر آ جائے جسے text to column کر دیں next کر دیں next کرنے کے بعد آپ نے column کے اندر آپ نے دیکھ لینا ہے ادھر سے آپ column کو adjust کر سکتے ہیں کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اوپر میری بہت ساری ویڈیو text to column والی بنیمی ہے آپ ادھر سے اس کو next کر کے finish کر دیں اس کو دیکھیں گے یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پورے کا پورے جتنے بھی calculation تھی ساری excel کے اندر یہ آ جائے گی یہ ہماری design structure کی ہوئے گی اوپر آپ کا نام آپ کے system کو نام لکھا ہوگا نیچے project وغیرہ date time اور ہر چیز اس کے اندر آ رہی ہوگی ساری یہ آپ اس طریقے سے اس کا print out لے سکتے ہیں اپنے pavement structure کا بھی اور second number کے اوپر ہم ادھر سے آ جاتے ہیں اپنے اسی کے اندر تو آپ یہ pavement کا تھا second number کے اوپر design ارثور کا آ رہا ہے آپ اس کو دیکھ سیلیک کریں گے تو یہ آپ کا پورا کا پورا system ادھر سے change ہو جائے گا آپ کی zero rd کے اوپر cross section کے جو بھی area یہ تھے zero سے لے کے اور two plus nine one one تک یہ آپ کا ادھر سے cut area آ جائے گا ادھر cut volume آ جائے گا دوسرا ادھر fill area ہے اور ادھر آپ کا fill volume ادھر آ جائے گا آپ کا پاس ادھر اسی طریقے سے اس کے پر units وغیرہ نیچے اس کے settings وغیرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اس کے بعد آپ نے اس کا print میں جانا ہے اور print کے لیے آپ کا پاس ادھر چار option یہ آپ کو دے گا print raw volume یا جو آپ کا general volume ہے وہ دے گا mass volume اسی طریقے سے custom volume اگر صرف چاہیے آپ ان کو خود دیکھ سکتے ہیں تو میں raw volume پر آتا ہوں اس میں آپ نے ادھر آنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس ادھر pavement structure والی ساری file موجود ہے آپ نے اس کو اسے control a کرنا ہے excel کے اندر copy کرنے کے بعد اور اسے آپ نے اس کو erase کر دینا ہے erase کرنے کے بعد اس file کو آپ نے اسے save کر دینا ہے اس کو close کر دینا ہے اور اسے آپ نے دوبارہ print کر دینا ہے تو وہ آپ کی اسی file پر آئیں گے تو ابھی آپ کے سامنے ادھر pavement کا جو structure ہوئے گا پہلا ہمارے پاس اس کا آرہا تھا pavement کا تو ابھی آپ روڈ کلک design اور یہ آپ دے سکتے ہیں design اتھور raw volumes تو یہ آپ کے جتنے بھی آپ کے volumes ہیں cut area جتنا آپ کا آرہا ہے آپ کا fill area جتنا آرہا ہے اور نیچے last کے اوپر پوری آپ کو اس کی calculation end کے اوپر آپ کے پاس آ جائے گی fill volume meter cube کے اندر آ جائے گی کہ آپ کے پاس جتنے cross section ہم نے بنائے اس کی total quantity cubic meters کے اندر آئی ہے four seven two seven five nine point six six nine volume ہمارا آیا ہے تو یہ پوری اس کی calculation ہوئی ہوئی رہی تھی ہے آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد یا آپ اس کو دیسے cut کر لیں direct file کو آپ open رکھ خالی کر دیں cut کرنے کے بعد آپ نے excel کو پر آنا ہے اور دوسری sheet کے اوپر آپ نے ادھر آ جائے رہا ہے نیچے اس کو آپ نام change کر دیں آتھورک کا ادھر اسی طریقے سے data کے اوپر آپ آ جائے یہ آپ home میں ہوئیں گے آپ data کو اوپر آ جائے آپ نے text to column next اور اسی طریقے سے next اور ادھر سے finish کر دیں گے تو یہ آپ کے ڈیس کے سامنے آپ کے سارے area ادھر سے آ جائے گے آپ اپنے format کے اوپر بھی اس کو ادھر سے بنا سکتے ہیں یا آپ کے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے تسارے fill کے volume چاہر رہے ہیں cut zero zero یہ سارے شروع میں ماپس cut تھا شروع والا portion ہمارے پاس ادھر یہ cut آ رہا تھا اور ادھر ماپس جو fill area آ رہا تھا وہ ماپس zero zero آ رہا تھا تو آپ نے اسی طریقے سے ان کی file کو excel کے اندر بھی بنا سکتے ہیں text کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور ادھر سے آپ direct printer کے ذریعے آپ اس کو print out بھی کر سکتے ہیں تو یہ volumes وغیرہ آپ نے اسی طریقے سے کر لینے اس کے بعد یہ نیچے آپ دیکھ رہے station and coordinates ہیں آپ اس کو click کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں alignment center line آ رہی ہے آپ کے پاس ادھر سے اور station interval ٹوٹی ٹوٹی میٹر کا آ رہا ہے یہ آپ کے پاس station ہے یہ ہمارے پاس center line zero zero offset center line کے ہیں اس کی نارتنگ اور اس کا elevation ادھر آ رہا ہے آپ اس کو clear list کرتا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا آپ نے ادھر سے اس کا offset change کرنا سپوز مجھے دا دس میٹر کو پر چاہیے تو میں ادھر سے ٹین انٹر کر کے اور calculate کے button کو click کر دوں گا تو میرے سارے offset ادھر سے ٹین ٹین میٹر کے coordinates آ جائیں گے آپ اس کو ادھر سے ون میٹر کو پر بھی کرنا چاہتے ہیں ون کر کے calculate کر دیں گے تو یہ آپ کو ون ون میٹر کو پر بھی آپ کو اسی طریقے سے سارے coordinates دے دے جائے گا include curve station اور include vertical curve station بھی آپ کر دیں گے تو آپ کو پاس وہ اب یہ آپ کو ادھر سے وہ اسی طریقے سے calculate کر دے گا جہاں در آپ کی curve وغیرہ آ رہی ہوں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وی پی سی ہے یہ آپ کا station دے 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 گا اس کے اسٹنگ نارتنگ اور اس در elevation اسی طریقے سے horizontal curve وغیرہ بھی جدھر جاری ہوگی یہ ادھر دے دے گا یہ آپ کا پی ٹی پوائنٹ آ رہا ہے گا اس portion کو بھی آپ کو یہ calculate کر دے گا آپ اس کا distance 50 میٹر کرنا چاہتے ہیں 50 میٹر کو پر رکھ کے اس کو calculate کر دیں اور ادھر سے آپ نے print کی command دے دینی ہے print آپ اس کو direct calculator کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور file کے اوپر بھی آپ نے ادھر سے اس کو print کرنا ہے تو آپ کے پاس جو excel کی جو ہم نے note pad کی فیل بنائی تھی ادھر سے اس کے اوپر یہ آپ کے پاس دوبارہ ادھر سے آ جائیں گے آپ نے اس کو open کرنا ہے ادھر سے آپ نے print کی command دے دینی ہے اور اس کے ادھر سے آپ نے open کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے پاس سارے 50 50 میٹر کے اوپر آ گئے ہیں ادھر آپ کا پی سی آ گیا پی سی آ گیا پی ٹی پوائنٹ آ گیا اس کے آپ نے نارتنگ اسٹنگ الیویشن سارے آپ کے پاس آ رہے ہیں جسے آپ نے control a کرے اس کو copy کریں اور ادھر سے آپ نے excel کے اوپر لے جائے ایکسل کے اوپر اپنے project کی الادہ sheet بنا دیں اوپر project کا نام رکھ دیں اور ادھر اسی طریقے سے اس data کو بھی آپ نے text to column کرنا ہے تو آپ column کر کے اس کو next کر کے اور ادھر سے finish کر دیں تو یہ آپ کے سارے نارتنگ اسٹنگ الیویشن اور ادھر station آپ کے سارے آ جائیں گے آپ اس کا table بنا کے print out کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ دوبارہ eagle point کو پر آ جائیں ادھر اسی file کے اندر تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس یہ center line کے coordinates آ رہے تھے آپ نے ادھر سے ایک offset اسے create کرنے تو آپ نے ادھر سے additional constant offset اس کو پر آپ نے click کر دینا تو آپ کے پاس horizontal اور vertical دونوں offset آ رہے ہیں تو اپنے horizontal offset کے لیے آپ نے ادھر سے right side کے اوپر اگر آپ کو ten kilometer کو پر چاہیئے تو آپ نے ادھر سے right side ten meter کر کے OK کر دینا ہے OK کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے ادھر سارے offset آپ کے right side کے ten ten meter کو پر سے coordinate اور elevation ادھر سے آ گئے ہیں اسی طریقے سے آپ کو left side کے چاہیئے تو آپ نے اس کو منس کا سینل لگا دینا ہے اور OK کر دینا ہے OK کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے سارے آپ کے offset ادھر سے منس ten ten meter کے اوپر اس نے آپ کو ادھر سے دے دینا ہے پروفائل کو بھی اس طریقے سے آپ نسل کے چاہیئے تو نسل کا بھی آپ کو مل جائے گا سنٹر لینڈ کے لیول چاہیئے. ڈزائنor تو آپ کو سنٹر لینڈ کے لیول بھی مل جائیں گے. جون سے بھی آپ او lots ایٹ آپ ادھر سے چیک کرنا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں. دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں اسی طریقے سے ورٹیکل آفسیٹ آود آخر بھی آپ دے سکتے ہیں ادھر سے ون مکر کا آپ آفسیٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سارے الیویشن اسی طریقے سے ادھر ورٹیکل کے ساتھ سے بھی چین ہو جائیں گے تو آپ نے ادھر سے اس کو ورٹیکل کو ضرور رہنا دینا ہے سینٹر لینڈ کا الیوشن آ جائیں گے ورٹیکل الیوشن کا مطلب ہے کہ آپ نے ادھر سے اگر سپوز ہے یہ ہمارے پاس ایف آر آل کا الیوشن آ رہے ہیں اگر آپ نے ادھر سے سب گریڈ کا الیوشن چاہیے تو آپ کے پاس جو ڈیزائن سٹرکچر ہے وہ آپ مینس کر دوں میں کہتا ہوں میرے پاس ففٹی سیٹی میٹر سٹرکچر سب گریڈ ٹاپ آ رہا ہے میرے پاس تو سب گریڈ ٹاپ کا جو الیوشن مجھے چاہیے ہوں گے ادھر سے تو وہ میں نے ادھر سے سینٹر لینڈ کی اوپر تو وہ میں ادھر سے اس کو اکے کروں گا تو یہ ففٹی سیٹی میٹر کے الیوشن میرے پاس آ جائیں گے سب گریڈ کے اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس وارٹر باؤنڈ ٹاپ مجھے الیوشن چاہیے اور وارٹر باؤنڈ میرا ایف آر آل سے پوائنٹ ٹونٹی فائی سینٹی میٹر نیچے میں اس کا پوائنٹ ٹونٹی فائی سینٹی میٹر اس کا آف سیٹ ادھر سے دے دینا تو وہ میرے ادھر سے الیوشن اسی طریقے سے کریٹ ہو جائیں گے ادھر کریٹ ہونے کے بعد آپ اس کا پرنٹ نکال لیں ادھر سے فائل بتا دیں یا ڈریک پرنٹر کے ساتھ بھی آپ کر دیں تو یہ آپ کے سارے پرنٹ آ جائیں گے اس کے اندر کسی بھی آف سیٹ اس کے اوپر جا سکتے ہیں آف سیٹ اس کے لیے میں نے آپ کو دونے چیزیں بتا دی ہیں رائٹ سائیڈ لیوٹ سائیڈ اور ڈسٹنس میں نے آپ کو ادھر پہلے بتا دیا ہے کہ آپ اس کا جتنے بھی ڈسٹنس دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھیں ادھر سے انٹرویل آپ اندھر سے دیکھیں اور سارے کلکلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس آوٹپٹ کے بعد آپ آ جائیں اندھر سے کیچ پوائنٹس یہ آپ کو کیچ پوائنٹس واپشن نظر آ رہا ہے ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دیسے کلک کریں گے تو یہ ٹیبل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کے اندر آپ یوزر اسٹیشن رینج آپ کسی بھی اسٹیشن کو اوپر اپنا کیچ پوائنٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں سارے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ادھر سے کلکلیٹ والے بیٹر کو کلک کریں گے تو آپ کے آ جائیں ہونگے زیرو آرلی کے اوپر آپ کے پاس جو لیٹ سائٹ کا کچپوائنٹ ہے وہ ایٹین پوائنٹ سری ایٹ فور ہے اس کا tür یہ ہے رائٹ سائٹ کا ایٹین پوائنٹ فائی آئیویشن ٹو ون فائی پوائنٹ ایٹ سیک سیک اسی طریقے سے جو آپ کے پاس رائٹ سائٹ کے ہیں تو وہ آپ کے پاس پلس میں ہے جو لیٹ سائٹ کے ہیں تو وہ ماینس میں یہ آپ کے پاس سارے اس کے کچپوائنٹس شروع سے لے کے اینڈ فک آ جائیں گے آپ اس کو پرنٹر کے ذریعے پرنٹ کر سکتے ہیں سائٹ ایک پر ورکنگ کرنی ہے تو آپ ادھر سے پرنٹ کر کے ڈیریکٹ کر سکتے ہیں یا آپ نے آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اس کے اوپر اپنی اسی فیل کے یا آپ یوٹیوب والی جو فیل بنائی ہے اس کو پر آپ اس کو کلک کریں گے آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اوپر جو کوائرنیٹ کا پرنٹ نکالا تھا وہ آئے ہوئے تھے اور سب سے لاسٹ کے اوپر آپ کے پاس یہ ادھر اس کے کیچ پوائنٹس کے بھی اس کے ایلیویشن اسی طریقے سے نیچے ادھر پرنٹ ہو جائیں گے آپ اس کو ایکسر کے اندر رکھنا چاہتے ہیں ایکسر کے اندر رکھ لیں اور ادھر سے ڈیریکٹ پرنٹ دیلنا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں اوپر یہ آپ کے کوائرنیٹس ہیں سارے آپ کے پاس جو آئے تھے اور نیچے ہمارے پاس اس کے تو پوائنٹس کے ایلیویشن کیچ پوائنٹس ادھر اس ایلیویشن دیفت آفشیر آفسٹس وغیرہ ہیں آپ کوئی بھی ڈیپت ادھر سے انٹر کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اپنی کسی بھی سرفیسس کے ساتھ سے آپ لینا چاہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میں ایف آرل سے لے کے اور نیچے سال تک میری ڈیپت چاہیے تو آپ ادھر سے کلپلیٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر آ جائیں گے ادھر سے ایلیویشن کے ساتھ سے آپ کر دیں اس کو اے ادھر سے آپ نے نیو کو پر آ جائنا ہے اور ادھر سے آپ نے آف سٹ اس کا کریٹ کر دینا ہے میں کہتا ہوں کہ ففٹین میٹر کے اوپر مجھے چاہیے تو آپ نے ادھر سے ایف آرل کے اوپر جو ایلیویشن ہے وہ ففٹین ففٹین میٹر کے اوپر ادھر آ جائیں گے اسی طریقے سے ڈیپت کو پر جاتے ہیں ادھر سے ایف آرل اور انسل اور کلکلیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی آف سٹ ففٹین میٹر کے اوپر آپ کا ایلیویشن top کا اور آپ کا elevation bottom کا آ جائے گا اور ادھر سے آپ کے پاس ساری depth آ جائیں گی اسی طریقے سے آپ ادھر سے میں کہتا ہوں f rl سے اور ادھر سے میں کہتا ہوں water bound کا جو میرا پاس elevation ہے اس کے مجھے offset چاہیے تو وہ ادھر سے وہ دیکھیں گے آپ وہ constant elevation بھی آپ کو بتائے گا اور اس کی depth بھی بتائے گا اسی طریقے سے آپ sub base sub base کا بھی معلوم کر سکتے ہیں اس کا elevation سارے در آپ کے پاس آ جائیں گے آپ اس کا ادھر سے print نکال سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ سب grade کو پر بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کے elevations بغیرہ ادھر سے سارے آ جائیں گے depth بھی آ جائیں گی اور elevations بغیرہ بھی آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے next آ جانا ہے ادھر سے cross sections taking یہ تو ہم already کر چکے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے station range اگر آپ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ calculate کرتے ہیں اس کو starting station zero zero اور end station two nine one five میں انداز سے لگ دوتا ہوں ادھر میں calculate کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے اس کی cut اور fill کا status آ جائے گا کہ آپ کی toe depth کتنی ہے آپ کا toe offset کتنا ہے ادھر اور آپ آگے جائیں گے toe elevation catch point offset اور اسی طریقے catch point elevation catch slope slope بھی اس کی پوری details سارے کے سارے ادھر آپ کو a to z cross section کے اوپر جوں جوں سے بھی آپ کو artist چاہیے وہ آپ کو مل جائیں گی right left کے اوپر print دینا چاہتے ہیں آپ print دے دیں گے اس کا اس کی پوری اور detail کچھ ہے گا کون کونسی چیز آپ کو چاہیے اس کے بعد آپ اس کا ادھر سے print کر دیں تو یہ آپ کی اسی file کے اوپر وہ سارے print ہو جائیں گے نیچے یہ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں در سے یہ سارے آپ کے سامنے ادھر آتے جائیں گے آپ اس کو بن کر کے دوبارہ open کریں گے آپ سب سے نیچے آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا status اس کا checking cross section کی جو ہے اس ساری کے ساری اس کے اندر آ جائے گی اس میں پوری details اس کی آ جائیں گے آپ اس کو print بھی جا کے اس کو اپنا کام بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے last option اس کا سب project photography settings وغیرہ اس کی ہیں تو یہ آپ یہ آپ کو پاس English میں اور metric دونوں میں اب جس میں بھی آپ اس کو change کریں گے تو automatically آپ کا program system ادھر سے اس کا change ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت بڑی ویڈیو بن گئی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی میری ویڈیو کو آپ شروع سے end تک ضرور دیکھا کریں اور جو بھی آپ کو points چاہیے اس کے اوپر چاہیے تو وہ میں آپ کو اس کے اندر پوری detail کے ساتھ میں آپ کو علا تصحیح بتا دیا کروں گا اس کے اندر میں نے آپ کو پورا cross section imports کے متعلق بتا دیا ہے اس کے catch point کے متعلق profile کے متعلق آپ نے اس کے profiles کو کیسے بنانا ہے اسی طرح typical section کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ typical section آپ نے کیسے بنانے اور اپنی library کے اندر آپ نے اس کو کیسے save کرنا ہے cross section کیسے کرنا ہے process کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ مختلف cross sections کو کیسے آپ لگا سکتے ہیں اس کے transition آپ نے دینی ہے تو کیسے دینی ہے آپ نے سلوپس وغیرہ اس کی کیسے لگانی ہے اس کے بعد outputs کے اندر یہ جتنے tabs آپ کو نظر آ رہے ہیں سب کے اندر میں نے آپ کو ورکن کر کے بتائیے mass diagram sheets اور breaking from pt codes اور profile from pt codes یہ تین چار option جو چھوڑ دیا تھے اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک جنرل سے option ہے اس کے لئے میں نے اس لئے بیسنے کی میرا ویڈیو بولن بھی ہونا نہیں تھی تو یہ جو مین مین پوائنٹ سے اس کے متعلق میں نے آپ کو سارا کچھ اس ویڈیو کا اندر بتا دیا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ پورا فولڈر یہ جتنی بھی اس کی ڈرائنگ جو کراس سیکشن جو کچھ میں نے اس کے اندر بنایا ہے اس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا اور یہ جو ساوٹ ویر ہے ایگل پوائنٹ کا ساوٹ ویر اس کا لنک میں نے آپ کو نہیں دینا آپ یہ پیٹ ساوٹ ویر ہے آپ اس کو گوگل کر لیں گوگل کو پر ایگل پوائنٹ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو فری ٹریل ورزن یہ مل جائے گا آئیے پانسو سے چھے سو ایم بی کے درمیان میں چھوٹا ساوٹ ویر ہوتا ہے یہ آپ اس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ کمٹس کے اندر اس لنک اس کا لنک نہ مانگے میں اس کا لنک نہیں دے سکتا میرے پاس یہ پرتیز آئیٹم ہے تو آپ اس طرح اس کو بھی لے سکتے ہیں جس طرح آپ سیول تھری ڈی آٹو کائیڈ وغیرہ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ایگل پوائنٹ کے اوپر تو ایگل پوائنٹ کو بھی آپ گوگر کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ